السلام علیکم ڈیور لیسنرز جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں میں تو الحمدللہ بلکل خیریت سے ہوں آپ سب سنائیے کیسے ہیں موسم 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 بہت غزب کا موسم ہو گیا ہے کل بارش ہوتی رہی پورا دن بارش ہوتی رہی موسم سرما کی پہلی بارش تھی اور دسمبر کی آخری بارش تھی تو کافی سردی ہو گئی پہلی بھی تھی اور اب سردیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے سردی تو ہوگی نا لیکن وہ موسم بہت انجوائے کرنے والا تھا تھنڈک بے شک رہی ہوا بہت تھنڈی اور سرد ہوا تھی ہڈیوں میں اترنے والی لیکن جو بھی ہے اس موسم کا اپنا ہی مزہ ہے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو یہ موسم اچھا نہیں لگتا اور بہت سارے لوگوں کو یہ موسم پسند ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ موسم کی پسند نا پسند بھی بدل جاتی ہے کیونکہ جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری احساب کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم میں برداشت کرنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے تو جب ہم بڑھاپے کی طرف چاہتے ہیں تو ظاہرستی بات ہے سردیاں ہمیں بھی بری لگنا شروع ہو جائیں گی بری نہ بھی لگیں گی تو ہمیں خوف ضرور آئے گا کہ اوف سردیاں نا والی ہے اور پتہ نہیں کیا حالت ہوگی ہماری لیکن بہرحال سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں مجھے تو یہ موسم بہت پسند ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر واق کرنے چاہوں لیکن گاؤں کا ماحول جو ہے وہ واق کرنے والا نہیں ہوتا ابھی بھی گاؤں کا فیلحال یہ ماحول ہے کہ سب طرف سناتہ چھا گیا ہے لوگ جو ہے وہ سرے شام ہی اپنے گھروں میں دوبک جاتے ہیں لیکن ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے چولے میں آگ چلائی جاتی ہے لکڑیوں والے چولے میں یہ گیس وغیرہ نہیں زیادہ تر جو ہے وہ اندھا نہیں استعمال کیا جاتا ہے تو سب گھر والے جو ہے وہ آگ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں خوشکپیاں لگاتے ہیں ادھر ادھر کے قصے سنائے جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی سویٹ اور بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ یہاں کا معمول کہہ لیں آپ جو کہ شہروں میں نہیں ہوتا ہے سب اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہیں یا گیس کے ہیٹر آن کر دیے جاتے ہیں گاؤں میں یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ابھی بھی کہ لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں سارے دن کی روداد ایک دوسرے کو سناتے ہیں اردگرد ہونے والے واقعات شیئر کیا جاتے ہیں اور بس آگ بجنے تک جو ہے وہ سب بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بستروں میں گھس جاتے ہیں تو شہروں کی نسبت مجھے گاؤں کی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے ہم بھی جو ہے وہ گیس جلاتے ہیں لیکن چھولے میں آگ بھی جلاتے ہیں ہم اور آگ کو جو ہے وہ انگیٹھی میں بھر کر اور اندر رکھ لیا جاتا ہے کمرے میں اور سب لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ہاتھ سنکتے ہیں اور اس سے کمرہ بھی گرم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر لائف کی جو ہے وہ ایک الگ سٹائل ہوتا ہے شہر کا اور گاؤں کا تو وہ definitely ہے ہمارے ہاں بھی اور میں اس کو بہت زیادہ enjoy کرتی ہوں اور میں اپنا بچپن بھی بہت زیادہ یاد کرتی ہوں بچپن کی بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں گاؤں آ کر خیر یہ ساری باتیں ہم نے بہت پہلے بھی کی ہیں اور ایک بار پھر میں شروع ہو گئی تو مجھے روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے بہت ساری یادیں آ جاتی ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں بس بولتی جاؤں اور share کرتی جاؤں لیکن میں آپ سب کو بہت نہیں کرنا چاہتی تو ہم بات کریں گے اب کہانی کی کہ آج کہانی کونسی share کر رہی ہوں تو یہ کہانی میں نے خود بھی نہیں پڑھی search کی تھی یوٹیوب پر نہیں ملی یہ ایک short story ہے میں یہ share کر رہی ہوں فرمایشی novel جو ہے وہ میں ابھی نہیں کر سکی ریڈ کیونکہ download نہیں ہو رہے ہیں گاؤں میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بہت weak ہے بہت ہی low ہے اور جو ہے میرا data بہت زیادہ use ہو جاتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا تو بار بار میں نے downloadنگ کی کوشش کی لیکن story جو ہے وہ pdf file download نہیں ہوئی اس وجہ سے میں نے کوئی بھی فرمایشی novel ابھی تک ریڈ نہیں کیا ہے انشاءاللہ میں کل جو ہے وہ چلی جاؤں گی اور گھر واپس تو پھر اس کے بعد city area میں ہوں گی میں تو وہاں پھر net جو ہے وہ بہتر چلے گا پھر انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی صحیح فرمایشیں جو ہے وہ بوری کرنے کی کوشش کروں گی تو فی الحال یہی short story آپ لوگ بھی enjoy کریں میں بھی دیکھتی ہوں کیسی ہے میں نے سرسری نظر بھی نہیں ڈالی ہے اس کہانی بھی یہ complete کہانی ہے اس کی مزید کوئی episode نہیں ہوگی اور کہانی کیسی ہے یہ ہمیں reading کے بعد ہی پتا چلے گا تو چلتے ہیں مزید تاخیر نہیں کرتے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں کہانی کا نام ہے مہندی لگا کے رکھنا نام تو کافی romantic سا ہے اور اس کی مصنفہ ہے زرنین آرزو writer کا نام بھی کافی attractive ہے different ہے اور یہ مکمل کہانی ہے تو اس کی کوئی قسط نہیں ہے شروع کرتے ہیں کہانی شامین تقریباً آدھے گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی اور وہ اسے چپ کرانے کے بجائے ڈانٹ رہی تھی کیا ہے میری help کرنے کے بجائے الٹا مجھے ڈانٹ رہی ہو شامین کو روتے روتے غصہ آ گیا تھا مجھ سے پوچھ کر آپ نے یہ عشق فرمایا تھا جو آپ نے help کرو رامین چنچلا کر بولی کیسی ظالم بہن ہو تم شامین نے عشق برزاتے جیسے شکوا کیا جی ہاں بہن تمہیں ظالم نظر آ رہی ہے اور وہ فلرٹ شخص ظالم نہیں رامین نے اسے گھور کر دیکھا اس کے فلرٹ کہنے پر شامین کے رونے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو رامین کو اس پر ترس آ گیا وہ اس کے قریب آ کر صوفی پر بیٹھ گئی کیوں اس چھوٹے شخص کے لیے آنسو بہا رہی ہو رامین نے پیار سے اس کے ریشمی بالوں میں تو پھر یہ سب کیا ہے رامین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا رامین شاہ مجبور ہو گیا اپنے والدین کے سامنے ان کے ہاں غیر خاندان میں شادی کا رواج نہیں شامین نے سونسو کرتے اصل بات بتائی جب شاہ صاحب اپنے خاندان کے رسم و رواج سے واقف تھے تو پھر کیوں اس نے تم سے محبت کا ڈراما کیا تھا رامین کو بہت غصہ آ رہا تھا دیکھو رامین محبت پر تو کسی کا زور نہیں چل سکتا انسان کے اندر خود با خود پیدا ہو جاتا ہے یہ جذبہ شاہ کو واقعی مجھ سے محبت ہے وہ تو بس اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گیا ورنہ ورنہ کیا تمہارے لئے آسمان سے ستارے تو لاتا ارے یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں نا یہ تو محبت کی علف بیس نہیں جانتے ان کا حصول تو یہ ہے کہ تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی رامین تلخ ہو کر بولی نہیں رامین شاہ ایسا نہیں ہے شٹ اپ اگر وہ شخص اس وقت میرے سامنے ہوتا میں اسے شوٹ کر دوں یہ میری دو ماہ کی غیر حاضری میں تم نے گل کھلایا ہے اگر میں یہاں ہوتی تو شاید کبھی یہ نوبت نہ آتی رامین نے بہن کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تو کیا اگر تم یہاں ہوتی تو مجھے شاہ سے محبت کرنے سے روک دیتی شامین نے اپنا رونا دھونا چھوڑ کر بری معصومیت سے سوال کیا کم از کم یہ تو دیکھ لیتی کہ وہ شخص فلرٹ ہے یا سچا رامین ایک دم نرم پڑ گئی تھی سچا تو وہ شامین کے باقی کے الفاظ ہونٹوں پر ہی رہ گئے کیونکہ رامین اسے خفگی سے گھور رہی تھی اچھا بابا نہیں کہتی شامین نے اپنا بھیگا چہرہ دوپٹے کی پلو سے صاف کرتے ہوئے پہن سے نظریں چرائیں اچھا یہ بتاؤ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں ان شاہ صاحب سے ملے ہوئے رامین نے کچھ سوچتے ہوئے اس تفسار کیا دو ہفتے پہلے ہماری آخری ملاقات ہوتل میں ہوئی تھی اپنے گاؤں جاتے وقت وہ کہہ کر گیا تھا کہ ایک آخری کوشش اور کر لیتا ہوں اپنے والدین کو منانے کی اگر وہ نہ مانے تو میں خود تمہارے ڈیڈی سے تمہیں مانگ لوں گا شامین نے تفصیل سے بتایا اس کے والدین کو کیا آنا تھا وہ تو خود بھی ابھی تک نہیں آیا رامین نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہی تو مجھے فکر ہو رہی ہے وہ تو کہہ کر گیا تھا کہ اگر میرے والدین نہ مانے یا کچھ بھی ہو جائے میں دوسرے دن واپس آ جاؤں گا اور پھر میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اس کی جاب بھی ادھر ہی ہے شامین کے چہرے پر تفکر نمائی تھا ہم جاب پر یاد آیا ہے تو وہ ڈیڈی کے دپارٹمنٹ میں لیکن ہم ڈیڈی سے بھی نہیں پوچھ سکتے یقیناً وہ وجہ معلوم کریں گے رامین نے بڑی اہم بات کی تھی تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے رامین شامین نے اتفاق کیا اچھا اس کے گھر فون کر کے ہی معلوم کرو کہ وہ آیا بھی ہے کہ نہیں رامین اب اس معاملے میں سنجیدہ نظر آ رہی تھی ان دو ہفتوں میں فون تو نہ جانے میں نے کتنی بار کیا ہے لیکن وہاں سے کوئی اٹھاتا ہی نہیں بس جس دن سے تم آئی ہو تو فون نہیں کیا میں نے شامین نے بہت معصومی حصے کہا بعض اوقات وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے ہی دھوکہ کھا جاتی تھی مجھے تو چار دن ہو چکے ہیں یہاں آئے ہوئے تو تم نے چار دن سے شاہ کو فون نہیں کیا رامین نے اپنے آنے کا حساب لگاتے ہوئے اس سے پوچھا شامین نے اس بات میں سر ہلا دیا اچھا اس کے گھر گئی ہو کبھی رامین نے بڑی جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا نہیں لیکن مجھے ایڈریس معلوم ہے شاہ کے گھر کا شامین کا انداز بہت سادھا تھا ٹھیک ہے تو مجھے معصوف کا ایڈریس دو دماغ ٹھیک نہ کر کے آئی تو رامین نام نہیں میرا لیکن رامین شامین جیسے تذبذب نے مبتلا ہوئی اس کی جذباتی عادت سے وہ اچھی طرح واقف تھی بھئی اگر وہ ادھر ہے تو پھر چھپ کر کیوں بیٹھا ہے جو بھی فیصلہ ہوا ہے تمہیں تو آگاہ کرے کہ اب اس کا خود کا ارادہ بھی بدل گیا ہے رامین فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی ازہر علی پولیس کے محکمے میں ڈی آئی جی کی پوسٹ پر فائز تھے رامین شامین دونوں بیٹیاں ان کی کل کائنات تھی دونوں بہنیں اوپر تلے کی تھیں صرف سال بھر کا فرق تھا شامین سال بھر کی تھی جب ان کی شریک کے سفر انہیں زندگی کے سفر میں تنہا چھوڑ گئیں ازہر علی صاحب نے بیوی کی وفات کے بعد دونوں بیٹیوں کی پرورش بیق وقت ماں باپ بن کر کی یار دوستوں نے دوسری شادی کا مشورہ دیا لیکن انہیں اپنی بیٹیاں بہت عزیز تھیں فون کے لئے سوتیلی ماں نہیں لا سکتے تھے انہوں نے اپنے خواہشات مار کر بیٹیوں کی پرورش اس طرح کی کہ انہیں ماں کی کبھی محسوس نہیں ہوئی دو ماہ پہلے رامین بی اے فائنل ائر کے ایکزیم سے فارغ ہوئی تھی کہ اسلام آباد سے نانی جان کا فون آ گیا انہوں نے اسے اپنے پاس بلوالیا کہ فارغ ہو تو کچھ دن میرے پاس آ کر رہ جاؤ وہاں اس کے اکلوتے بڑے مامو بھی تھے ٹیڈی سے اجازت ملتے ہی رامین اسلام آباد پہنچ گئی شامین کی ایکزیم کی ڈیٹ آ چکی تھی ورنہ دونوں ساتھ جاتی رامین کی غیر حاضری میں ہی شامین کے ساتھ یہ محبت کا حادثہ پیش آ گیا دو ماہ میں اسے شاہ سے شدید محبت بھی ہو گئی اور رامین کے آنے سے پہلے ہی اس محبت کا اختتام بھی ہو گیا رامین کو اسلام آباد سے آئے چوتھا دن تھا لیکن شامین کے بدلے بدلے انداز دیکھ کر وہ پہلے دن ہی کھٹک گئی تھی اتنی شوخ و شرارتی ہر دم ہسنے ہسانے والی لڑکی ایک دم سے گمسمسی ہو کر رہ گئی تھی بقول ازہر علی صاحب کے رامین تمہاری جدائی سے شامین ایسے ہو رہی ہے اور شامین نے بھی ہنس کر ان کی تائید کی تھی لیکن رامین کہاں مطمئن ہو سکتی تھی اسے کہیں نہ کہیں گڑ بڑ محسوس ہو رہی تھی اور آج موقع ملتے ہی اس نے شامین سے سب پوچھ لیا تھا سیاہ آہنی گیٹ کے سامنے اس نے اپنی کار روک دی کار سے اتر کر اس نے دیوار میں نصب نیم پلیٹ کو بغور پڑھا ایس ایس بی تاریخ احمد شاہ تو موصوف کا یہ گھر ہے رامین نے پلٹ کر کار کو لاک کیا اور کال بیل بجا دی چند لمحوں بعد ہی ملازم نے گیٹ کھول دیا چیف فرمائیے ملازم نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے مودب اندازن میں استفسار کیا ایس بی صاحب سے ملنا ہے رامین نے مختصر کہا تشریف لائیے ملازم نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ آئی خوشنوہ پھولوں سے سجا لان عبور کر کے وہ ڈیکوریٹ کیے ڈرائنگ روم میں آگئی ملازم اسے بٹھا کر اطلاع دینے کے لئے دوسرے کمرے کی طرف پڑ گیا رامین تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہی تھی تاریخ احمد شاہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ موہا دھو کر خود کو فریش کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا ان چار دنوں میں تو وہ ویسے بھی بہت مصروف رہا تھا ڈرائنگ روم کا دبیس بردہ اٹھاتے تاریخ احمد کا ہاتھ رک گیا تھا اس کے سامنے حسن کا ایک شہکار موجود تھا رامین دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ دی تب ہی اسے احساس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حسار میں ہیں اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے دیکھنے پر تاریخ احمد شاہ کو بھی ہوش آ گیا السلام علیکم تاریخ احمد شاہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ آیا تو آپ ہیں ایس ایس بھی تاریخ احمد شاہ رامین اس کے سلام کا جواب دینے کی بجائے سوفے سے اٹھ کر بڑی تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگی سرخی مائل گندمی رنگت اور لمبے جوڑے وجود پر سفید کارٹن کا کرتا شلوار اس کی پرسنالٹی اچھی خاصی ڈیشنگ لگ رہی تھی اور سب سے پور کشش اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جو مقابل کو تسخیر کرنے کی پوری اہلیت رکھتی تھی ہم رنگ تو اچھا خاصا کالا ہے شامین کو نہ جانے اس بندے میں کیا پسند آیا رامین نے بڑی نخوت سے سوچا تھا جی فرمائیے کس سلسلے میں آپ حاضر ہوئی ہیں تاریخ احمد شاہ بڑا لیے دیا رہنے والا انسان تھا لیکن اس کومل سی لڑکی کو دیکھ کر بہت سی دل کی باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا کب سے آپ یہ کاروبار کر رہی ہیں رامین کا لہجہ بڑا تنسیہ تھا کیا مطلب ہے آپ کا محترمہ تاریخ احمد شاہ کی حساس طبیعت کو اس کا یہ انداز بہت عجیب سا لگا تھا اوہو تو کیا آپ مطلب بھی مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا چھپے تو آپ خود بیٹھے ہیں رامین نے اس کا تمسخر اٹھایا دیکھیں محترمہ مجھے الہام نہیں ہوتا صاف صاف بات بتائیں آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں تاریخ کا لہجہ بہت سخت تھا شامین اظہر کو جانتے ہیں آپ رامین نے بغور اس کی جانب دیکھا کون شامین اظہر تاریخ احمد شاہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا بہت خوب یہاں تو شامین اظہر کی پہچان سے انکار ہو رہا ہے اور وہاں آپ کے فراق میں آسو بہائے جا رہی ہیں آپ تو جیسے بڑے نادان ہیں رامین اپنے غصے کو دباتے ہوئے گویا ہوئی دیکھیں محترمہ آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے مجھے تو ابھی بس بس تاریخ صاحب خاموش ہو جائے میری بہن شامین اظہر کو آپ نہیں جانتے کہ جس کے ساتھ آپ نے دو ماہ تک شدید محبت کا ڈراما رچایا اور جب بات شادی تک موجی تو آپ کا اپنے خاندان کے رسم و رواج یاد آگئے ایک ماسوم لڑکی کے ساتھ یہ ڈراما رچانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو اس کی بات کارتے ہوئے رامین کا لہجہ بہت تل ہو رہا تھا شٹ آپ تاریخ احمد شاہ اس نلزام تراشی پر غصے میں کھول اٹھا تھا سجھ ہمیشہ کروا ہوتا ہے اس پی تاریخ احمد شاہ رامین کے ہونٹوں پر بڑی تنزیہ مسکراہت تھی دیکھیں مہترمہ آپ مسلسل میری توہین کر رہی ہیں میں کسی شامین اظر کو نہیں جانتا میں نے کسی سے نہ محبت کا ڈراما رچایا اور نہ شادی کا وعدہ کیا تاریخ نے اپنے غصے کو بہت ضبط کرتے ہوئے کہا ظاہر ہے آپ جیسے فلرٹ شخص سے اسی طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے رامین بے دھڑک ہو کر غصے میں بولی گیٹ آؤٹ میڈم ابھی تک میں نے سبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے ورنہ اس الزام تراشی کے کیس میں میں آپ کو حوالات کی سیر کروا سکتا ہوں تاریخ نے جیسے دھمکی دی اوہ اوہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری حوالات کی سیر تو میسٹر میں بھی تمہیں پانچ منٹ میں کروا دوں میرے ڈیڈی کو تم نہیں جانتے رامین بڑی بدتمیزی سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی اف میرے خدایا یہ کیا مصیبت تھی تاریخ احمد شاہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سوفے پر ڈھے گیا تھا رامین کا توہین امیز انداز اس کا دماغ ماؤف کر رہا تھا رات کو وہ شامین کو بڑے مزے سے تاریخ احمد شاہ کا قصہ سنا رہی تھی ایسی درگت بنا کر آئی ہوں اس ایس بی کے بچے گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا کسی رامین اظہر سے واسطہ پڑا تھا بیسے مجھے تو ذرا بھی پسند نہیں آیا وہ رامین کو اپنے خوبصورتی کا بہت اچھی طرح احساس تھا اور اسی احساس نے اسے کافی حد تک مغرور کر رکھا تھا گو شامین بھی خوبصورت تھی لیکن اس میں غرور نام کی چیز نہ تھی اس کی باتیں سن کر شامین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے ہائے اب یہ افسوس کی امن آیا جا رہا ہے رامین نے بغور اس کی آنکھوں میں تیرنے والے آنسووں کی طرف دیکھا ہائے رامین اس نے مجھے جاننے سے انکار کر دیا کتنی بیزت ہی کی ہے اس نے میری آنسو شامین کے رکھ ساروں پر لڑک آئے تھے جی ہاں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ یہ آج کل کی محبت ہے سب فراڈ ہیں کوئی کسی سے سچا پیار نہیں کرتا بس وقت گزاری کے دھندے ہیں رامین نے اسے بڑی نرمی سے سمجھایا ہم لڑکیاں بھی بڑی پاگل ہوتی ہیں رامین اس کا لہجہ بہت افسردہ تھا آخر چوٹ بھی تو اتنی بڑی لگی تھی ہم نہیں صرف تم پاگل تھیں محبت سے اس کا مور فریش کرنے کی کوشش کی وہ اس وقت شامین کے ایسا ساتھ سمجھ رہی تھی اس دن وہ دونوں بہنیں شاپنگ سینٹر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تب ہی سامنے سے پولیس کی یونیفرم میں تاریخ احمد شاہ کو آتے دیکھ کر رامین روک گئی کیا ہوا رامین روک کیوں گئی شامین نے اس تفسار کیا وہ سامنے دیکھو وہی ایس ایس بھی آ رہا ہے ویسے تو میں اس کی اچھی خاصی خاطر مدارت کر آئی تھی اتنی دیر میں تاریخ بھی سیڑھیاں چڑھتا وہ ان کے مقابل آگ کھڑا ہوا دونوں کو بگور دیکھا اور ایک سلگتی ہوئی نگاہ رامین پر ڈال کر آگے بڑھ گیا ہائے شامین تم نے اسے کچھ نہیں کہا کیسے گھرتے گیا ہے ہمیں رامین غصے سے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیک سنبھالتے ہوئے باقی کی سیڑھیاں اتر گئی اور شامین بھی اس سارے قصے کو نہ سمجھتی ہوئے اس کے پیچھے سیڑھیاں اتری رامین نے گاڑی کا لاکھ کھول کر شاپنگ بیک پھینکے تھے اور خود ڈرائیونگ سیڑ سنبھال دی شامین اس کا غصہ بکور دیکھ رہی تھی وہ بھی فرنٹ ڈور کھول کر سیڑ پر بیٹھ گئی بھئی رامین تم اتنے غصے میں کیوں آگئی ہو وہ ابھی تک اس کی بات سمجھ نہ سکی وہ تمہارا ایس بی کیسے گھور کر گیا ہے اور تم نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا بھونگی بن کر اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تارک کی سلکتی ہوئی نگاہیں رامین کو ابھی تک محسوس ہو رہی تھی اس کا انداز شامین کو ناٹنے والا تھا لیکن رامین وہ شاہ زمان تو نہیں تھا شامین کی سمجھ میں اس کی بات اب آئی تھی کیا مارے حیرت کے رامین کی آنکھیں کھلی رہ گئیں ہاں رامین یہ ایس ایس بھی شاہ زمان نہیں تھا شامین نے دوبارہ تصدیق کی شامین تم واقع بہت بیوکوف اور پاگل لڑکی ہو شاہ شاہ کرتی نہیں پورا نام بھی نہ بتایا اور اب اس شاہ نے ہی ساری گڑ بڑ کر دی رامین کو ایک لمحے کے لیے وہ سارا واقعہ یاد آیا تو ندامت سی محسوس ہوئی لیکن پھر ایک دم ہی ہسنے لگی تو کیا تم اس بندے کی بیرزتی کر کے آئی تھی شامین کو حیرت کا شدید دھچکہ لگا ہاں یہ ایس ایس بھی تاریخ احمد شاہ تھا اور تمہارے احمق پن کی وجہ سے میں اس کی بیرزتی کر رہی ہوں میرا خیال ہے ایس بھی شاہ زمان نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے اور اس نے تمہیں بتایا بھی نہیں دیکھ لینا شامین میری یہ بات سو فیصد درست ہوگی اس نے ایک موڑ کارتے ہوئے اپنا اندازہ ظاہر کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تم تاریخ احمد شاہ کی بیرزتی کر رہی تھی تو کیا اس نے کوئی حقیقت بتانے کی کوشش نہیں کی شامین کے دماغ نے اس وقت بڑا اہم سوال کیا تھا ہاں شامین وہ کچھ کہتا رہا تھا لیکن میں نے ہی گور نہیں کیا رامین نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا یہ تو ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے نہا کہ ایک بے گناہ شخص کی اتنی بیرزتی ہو گئی شامین کو بہت افسوس ہو رہا تھا تمہاری خاطر ہی میں نے یہ سب کیا تھا رامین کے ہونٹوں پر شریر مسکراہت آ گئی تھی وہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دونوں جا کر تاریخ اہم شاہ سے معذرت کر لیتے ہیں خوام کا کہ یہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے گی شامین نے بہت سوچ سمجھ کر مشورہ دیا تھا نہ بابا نہ یہ معذرت وعذرت میں نہیں کرتی ویسے بھی وہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا ہے رامین نے بڑے نخوت بھرے انداز میں کہا ایسے یہ بہت غلط بات ہے رامین اسے بہن کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا بھئی مجھے معلوم ہے اب تمہیں تاریخ اہم شاہ سے اہم دردی کا دورہ اٹھا ہے تو جا کر خود معذرت کر لینا لیکن مجھے معاف رکھو اس کے ہارن دیتے ہی گھر کا گیٹ ٹوکی دار نے کھول دیا اور گاڑی اندر بڑھ گئی شامین کو جس دن سے ایس پی تاریخ اہم شاہ کی حقیقت معلوم ہوئی تھی اس کا ضمیر اسے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا وہ اس سے مل کر اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی تھی شامین کو لاؤنج کے دروازے کے پاس چھوڑ گیا تاریخ فائلیں دیکھنے میں اس قدر محب تھا کہ اسے ملازم کی اطلاع یاد ہی نہ رہی اور نہ ہی اسے کسی دوسرے فرد کی موجودگی کا احساس ہوا تھا السلام علیکم مجبوراں شامین کو خود اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا اس کی آواز پر تاریخ اہم شاہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا سامنے کھڑی شامین کو وہ پل بھر میں اس چہرے کو پہچان گیا تھا میں وہ شامین اظہر ہوں وہ تاریخ اہم شاہ کے ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر بولی اوہو تو آپ ہیں شامین اظہر تاریخ کے لہجے میں عجیب سی کارٹ تھی وہ ایک دم صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا اس لڑکی کی وجہ سے تو اس کی اتنی بیزتی ہوئی تھی گو کہ اس بات کو ایک ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن وہ اس گتی کو سلجھا نہ سکا تھا دراصل تاریخ صاحب رامین جو کچھ آپ کے ساتھ کر کے گئی تھی وہ سب یقیناً آپ بھی اب وہی کچھ کرنے آئی ہیں تاریخ نے اس کی بات درمیان سے کارٹتے ہوئے وہ گور اس کی جانب دیکھا گلابی کارٹن کے سوٹ پر بڑا سا دوپٹا اوڑے شانوں تک کٹے ریشمی بال اور ہونٹوں پر نیچرل لپسٹک تھی وہ بہت دلکش اور ماسوم دکھائی دے رہی تھی تاریخ صاحب آپ مجھ سے بدلہ لینے کی حق دار ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں رامین آپ کی بہت بے عزتی کر کے گئی تھی اور اگر میں اس دن رامین کے ساتھ آ جاتی تو شاید وہ سب کچھ نہ ہوتا بس ایک ذرا سی غلط فہمی ہو گئی تھی اور جس دن سے مجھے حقیقت معلوم ہوئی ہے آپ یقین کریں میرا ضمیر مجھے بری طرح ملامت کر رہا تھا اسی لئے آج میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں جو کی جو کی نگاہیں لیے شامین نے بڑے نرم لہجے میں بات ختم کی تھی کہ آپ وہ غلط فہمی بتانا پسند کریں گی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا تاریخ احمد شاہ کو بھی اپنا انداز اور لہجہ نارمل کرنا پڑا کیونکہ اسے وہ رامین سے بہت مختلف نظر آئی تھی جی ضرور کیوں نہیں لیکن اگر بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہو جائے شامین کے ہونٹا پر ایک دم ہی دوستانہ قسم کی مسکراہت آ گئی اوہ سوری پلیز بیٹھیں تاریخ احمد شاہ شرمندہ ہوا ہے شامین سوفے پر بیٹھ گئی اور تاریخ بھی سامنے رکھے سوفے پر بیٹھ گیا پھر شامین نے اس اسیس پی شاہ زمان کے ساتھ اپنے تعلق کا سارا قصہ سنا دیا اور اس میں رامین کو غلط فہمی ہوئی تھی اس کی بھی ساری وضاحت کر دی آپ کی بہن کا خیال بالکل درست تھا اسیس پی شاہ زمان کا ٹرانسفر ملتان ہو چکا ہے بلکہ انہوں نے اپنا ٹرانسفر خود وہاں کروایا ہے انہوں نے تو یہاں ڈیوٹی ہی کل تین ماہ کی ہے ان کی جگہ یہاں میرا ٹرانسفر ہوا ہے تاریخ نے اس کی وضاحتیں سننے کے بعد کہا اچھا شامین کو شاہ زمان کی حقیقت سن کر ایک بار پھر بے حد ملال ہوا تھا رامین کی باتیں اسے سچ محسوس ہو رہی دیں شامین بی بی محبت بہت عالی عرفہ جذبہ ہے اور اس جذبے سے نباہ کرنا بھی کوئی کوئی جانتا ہے گو کہ یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاہ زمان اگر سچا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتا اور آج یہ حالات بھی نہ ہوتے میرا تو پرخلوس مشورہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لئے ذرا بھی دکھی نہ ہوں تاریخ نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیا تھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تاریخ صاحب مجھے اس بے وفا شخص کے لئے دکھی نہیں ہونا چاہیے شامین کا لہجہ بہت افسردہ سا ہو رہا تھا ہم ویڈی گوڈ بہادو لڑکی ہیں آپ تو وہ خوشتری سے مسکرائیا پھر اس نے ملازم کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا کچھ دیر بعد ملازم چائے اور دوسری لوازمات کے ساتھ بھڑی ٹرالیس آتھ گسیٹ لیا ملازم کے جانے کے بعد تاریخ خود چائے بنانے لگا آسمانی شلوار سوٹ میں کشادہ پیشانی پر بکھرے بال انابی ہونٹوں پر جھکی سیاہ چمکدار موچھیں اور سب سے بڑھ کر اس کی خوبصورت آنکھیں تھیں اچھا خاصا ہنسوم بندہ ہے رامین کو تو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے یہ لیجئے چائے تاریخ کی آواز پر شامین نے چونک کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا شکریہ اس نے کب تھامتے ہوئے کہا تاریخ بڑے اسرار سے اسے دوسرے لوازمات میں سرف کر رہا تھا چائے پینے کی کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی بہت شکریہ تاریخ صاحب کے آپ نے میری معذرت قبول کی شامین بہت مشکور نظر آ رہی تھی وہ تاریخ کے اخلاق سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی ارے شامین بی بی کیوں شرمندہ کرتی ہیں آپ تو بے قصور تھی ایسے اصل معذرت تو آپ کی بہن کو کرنی چاہیے تھی ایک دم ہی تاریخ کے چہرے پر شریر سی مسکراہت آ گئی چلیں رامین کی طرف سے بھی معذرت چاہتی ہوں کیونکہ وہ خود سے کبھی نہیں آئے گی کچھ زدی سی ہے بہن میری شامین نے بھی شرارت سے کہا اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی تاریخ احمد شاہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا شامین رامین کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی ارے ہاں رامین تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں کل میں ایس پی تاریخ احمد شاہ کے گھر گئی تھی شامین ناشتہ ختم کر چکی تھی یہ خان سامہ آملیٹ بنادنا بھولتا جا رہا ہے رامین نے سلائس کے ساتھ آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی بات انسنی کر دی لو میں تمہیں تاریخ احمد شاہ کے بارے میں بتانے لگی تھی اور تم بیچ میں خان سامہ اور آملیٹ کو لے آئیں ہاں بھئی سن رہی ہوں رامین کا انداز بڑا لا پرواسہ تھا ایمان سے رامی بہت اچھی نیچر کا شخص ہے میری ساری باتیں تفصیل سے سنی پھر میں نے ساری غلط فہمیاں دور کر دی بہت خوش ہوا وہ میری بہت خاطر مدارت کی شامین نے بڑے شوق سے اسے تفصیل بتائی بس یہاں کچھ اور بھی باقی ہے رامین چائے کا سپ لیتے ہوئے بے نیازی سے بولی تم اس کے ذکر سے اتنا چڑکیوں رہی ہو اچھی خاصی چارمنگ پرسنیلٹی ہے تاریخ احمد شاہ کی تم تو خامخواہی نقص نکال رہی تھی شامین نے اسے چڑھایا مس شامین اظہر میں کیوں اس کے ذکر سے چڑھنے لگی اور تمہاری نظر کا علاج میرے پاس نہیں ہے تمہیں تو چڑیا گھر کا بندر بھی چارمنگ لگتا ہے رامین تاریخ احمد شاہ کے ذکر پر واقعی چڑھ گئی تھی توبہ ہے رامین تم تو اچھے خاصے بندے کو بندر بنا دیتی ہو شامین نے برا سا مو بنا کر اس کی طرف دیکھا خاصی اکل مند ہو گئی اور رامین کہکہ لگاتے ہوئے اٹھ گئی اور شامین اسے جاتے دیکھتی رہ گئی اسے رامین کی یہ خودپسندی والی عادت بلکل اچھی نہیں لگتی تھی دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا رامین شولہ تھی اور شامین شبنم شامین نے آج کل شام میں کوکنگ کلاسز جوائن کی ہوئی تھی اسے ویسے بھی گھرداری کا بہت شوق تھا اس کے برعکس رامین ان کاموں سے دور بھاگتی تھی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ان پر ماں کا سایا نہ تھا باپ کے لاد پیار میں وہ پلی بڑی تھی گھر میں ملازم تھے پھر انہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن شامین کی طبیعت کچھ مختلف تھی بقول اس کے لڑکیوں کو گھر کے کام آنے چاہیے شامین اپنے کوکنگ سینٹر گئی ہوئی تھی اور اظہر صاحب رامین کے ساتھ لان میں بیڈ منٹن کھیل رہے تھے اسی وقت ہارن پر چوکی دار نے گیٹ کھولے ایک سفید کار اندر داخل ہو گئی اظہر صاحب نے گاڑی میں بیٹھے تاریخ اہمشاہ کو دیکھ کر کھیل روک دیا اچھا رامین گیم ختم اظہر صاحب نے ریکٹ رامین کی طرف بڑھایا اتنی دیر میں تاریخ گاڑی سے نکل کر ان کی طرف بڑھ آیا رامین نے اسے دیکھ لیا تھا اسے کچھ حیرت نہ ہوئی تھی بلکہ سائیڈ میں گلابوں کے کنچ کی طرف رخ موڑ لیا تھا یہ سب کچھ اسے لا شعوری طور پر ہوا تھا السلام علیکم سر تاریخ اہمشاہ کی کمبھیر دلکش آواز اسے اپنے قریب سنائی دی وآلیکم السلام ینگ مین آو آو بیٹھو اظہر علی صاحب نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے اسے چیر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے تینک یو سر تاریخ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے مودب انداز میں گویا ہوا تھا سر میں دراصل وہ ہیروین والے کیس کے سنسلے میں حاضر ہوا تھا فون میں نے دو تین بار کیا تھا لیکن یہاں سے کسی نے اٹھایا نہیں ینگ مین فون ہمارا صبح سے ڈیڈ پڑا ہے تو پھر سر اس کیس کے سنسلے میں آپ کی کیا احکامات ہیں بھئی سنسلے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے چائے ہو جائے ہاں بھئی رامی بیٹا ذرا ادھر آئیں اظہر صاحب نے رامین کو مخاطب کیا جو بددستور گلابوں کے کنچ کی طرف رخ موڑے کھڑی تھی جی ٹیڈی وہ اپنی فطری خود اعتمادی سمیت ہاتھ میں ریکٹ لیا ان کی طرف پلٹی تھی باپکٹ ہیئر سٹائل اور دھوب کی تمازت کی وجہ سے سرخ ہوتا چہرہ اور آن سے کپڑوں میں وہ بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی اسے سامنے دیکھ کر تاریخ کو جیسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا وہ بگور اس کی جانب دیکھ رہا تھا تاریخ احمد یہ میری بڑی بیٹی رامین ہے اور رامین یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت ہونے ہاتھ اور لائک نوجوان ایس ایس بھی تاریخ احمد شاہ ہے ازھر صاحب نے تاریخ کا مرحلہ تیہ کر آیا اسلام علیکم تاریخ احمد شاہ نے چونک کر اس کے سراپا سے نظریں ہٹاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا تھا رامین نے جیسے مجبوراً سر کے اشارے سے جواب دیا تھا رامین سے چھوٹی شامین ہے آج کل اس نے کوکنگ کلاسز جوائن کی ہوئی ہیں مسابی آنے والی ہے چلے رامین بیٹا باپ ہمیں اچھی سی چائے پلوائیں ازھر صاحب تاریخ کو شامین کے بارے میں بتا کر رامین کی طرف متوجہ ہوئے خان ساما نے آج چھوٹی گی تھی اور چائے بنانے کا سن کر ہی رامین کو بخار چڑ گیا تھا وہ بیزاری سے سوچتی ہوئی اندر چلی آئی چائے کا پانی چولے پر رکھ کر وہ کیبنٹ کھولے چینی اور چائے کی پتی کے ڈبے ڈھونڈ رہی تھی ڈیڈی کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تمہیں چائے کا کہا ہوا ہے ابھی تک تیار نہیں ہوئی شامین بولتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اوہ تینک گارڈ شامین اب تم آگئی ہو تو خود سنبھالو خان ساما کو بھی آج ہی جھٹی کرنا تھی اور اس مسئیبت کو بھی آج ہی آنا تھا رامین کیبنٹ کھولا چھوڑ کر جلدی سے کچن میں رکھے چھوٹے سے ڈائنگ ٹیبل کی کرسی گسیٹ کر بیٹھ گئی بہت بری بات رامین اتنے نائس بندے کو تم مسئیبت کہہ رہی ہو شامین کو معلوم تھا وہ ایسے کام نہیں کرتی اس لئے خود ہی چائے بنانے لگی اور ساتھ ہی ٹرے نکال کر کپ سیٹ کرنے لگی ہم سڑے سے بندے کو نائس کہہ رہی ہو رامین نے اس کا تمسکر اڑایا تھا معلوم ہے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا چائے تیار کر کے شامین کیبنٹ سے کھانے پینے کا سامان نکال کر پلیٹ میں ڈال رہی تھی تمہیں دیکھ کر خوش ہوا ہوگا مجھے دیکھ کر تو شکل پر بھارہ بچ گئے تھے بے ساکتا ہی رامین کی زبان سے پھسل گیا اچھا چلو آؤ پوچھ لیتے ہیں ٹری اٹھاتے ہوئے شامین کے چہرے پر شریر مسکراہت آ گئی تھی جی نہیں تم ہی کافی ہو اس کی خاطر مدارت کے لیے رامین جل کر بڑھ بڑھاتی ہوئی چلی گئی شامین مسکرات ہوئی کچن سے نکل گئی پھر اقصہ تاریخ ایمہ شاہ اپنے آفیس کے کام کے سلسلے میں ان کے گھر آنے لگا لیکن یہاں بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا وہ رامین کی ایک چھلک دیکھنے کی خاطر یہاں آتا تھا اور رامین اس کی آمد کا سن کر ادھر ادھر ہو جاتی شامین سے تو تاریخ کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی تاریخ صاحب کے بجائے وہ اسے تاریخ بھائی کہنے لگی تھی اور خود ذاتی طور پر ادھر صاحب بھی تاریخ کو بہت پسند کرتے تھے اگر وہ ان کے گھر نہ آتا تو ادھر صاحب خود اسے فون کر کے بلاتے اور گھنٹوں اس کے ساتھ محفل لگائے رکھتے وہ بھی ایک عام دنوں جیسا دن تھا گھر میں اتفاق سے رامین کے علاوہ کوئی اور نہ تھا ادھر صاحب اپنے کسی بیمار دوست کی آیادت کو گئے ہوئے تھے اور شامین کوکنگ سینٹر گئی ہوئی تھی تاریخ احمد گھر میں داخل ہوا تو چاروں طرف سنناٹا بول رہا تھا تاریخ ملازم سے معلومات کر کے رامین کے کمرے کی طرف آ گیا آج اسے رامین سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل رہا تھا اور وہ اسے گوانا نہیں چاہتا تھا چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی اندر ڈیک پر ہلکے سرو پر انگلیش میوزک چلنے کی آواز آ رہی تھی اس پار پھر تاریخ نے ذرا زور سے دستک دی بھئی کون ہے آج آئے اندر سے رامین نے قدر زور سے جواب دیا وہ تکیہ میں سر دیے بیٹ پر اندھے مو لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہی سیدھی ہو کر اٹھ پیٹھی آپ اور یہاں رامین کو شدید ناغواری کا احساس ہوا تھا اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر السلام علیکم تاریخ نے اس کی ناغواری میں حسوس کی تھی ڈیٹی اور شامین تو گھر پر نہیں رامین نے اس کے سلام کو نظر انداز کیا تھا لیکن آپ تو ہیں تاریخ کے ہر ہر انداز سے اس کے لئے محبتیں چھلک رہی تھی اس کے باوجود وہ ایک بار اس پر اپنی نفس اندیدگی کا اظہار کر چکی تھی لیکن تاریخ احمد شاہب نے اس دل کا کیا کرتا جو ہمک ہمک کر رامین کی خواہش کر رہا تھا میں مسروف ہوں رامین کا لہجہ سپار تھا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن رامین آج تو آپ کو میری بات سننا پڑے گی وہ بھی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا آپ جو سنانا چاہتے ہیں تاریخ صاحب وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کی بات پر رامین تپ گئی وہ اٹھ کر ایک دم اس کے مقابل آگ کھڑی ہوئی اپنے لئے تاریخ کی آنکھوں میں پسندیدگی کی جھلک وہ کئی بار دیکھ چکی تھی پھر تو میرے لئے اور بھی آسانی ہو گئی ہے مجھ جیسے سیدھے سادھے بندے کو ویسے بھی اظہار محبت کا طریقہ نہیں آتا گھری موچھو تلے تاریخ کے ہونٹ خفیف سا مسکرائے تھے تاریخ صاحب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں جب ایک بار آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی تو پھر آپ بار بار کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں رامین کو یکم غصہ آ گیا مجھے نا پسند کرنے کی وجہ بھی تو معلوم ہو تاریخ بھی آج اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا تاریخ صاحب مجھے خوبصورت چہرے پسند ہے آپ نے میری طرف قدم تو بڑھا لیے رامین کے لہجے میں تنز گھرور سب کچھ ہی تو تھا اوف رامین کے الفاظ تھے کہ پگلا ہوا سیسا جو تاریخ احمد کی سماعتوں میں اتر چلا گیا جی تو چاہ رہا تھا سامنے کھڑی مغرور سی لڑکی کا مو تھپڑوں سے لال کر دے اتنی توہین اتنی تظلیل اسے اپنے ٹھکرائے جانے کا دکھ بڑی شدت سے محسوس ہوا تھا آئیم سوری تاریخ صاحب خوبصورتی میری کمزوری ہے رامین یہ جانے بغیر کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اپنے اسی کروفر سے بولی تھی یہ تو وقت بتائے گا رامین اظہر کہ آپ کی کمزوری کیا ہے تاریخ اپنے غصے کو ضبط کرتا وہ اس پر سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تاریخ احمد اپنے بیڈروم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا جس بات میں جیسے ایک دکھ سا تاری تھا آج رامین کی باتوں نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹریسنگ ٹیبل کے قدے آدم آئینہ کے سامنے آہ کھڑا ہوا وہ بغور اپنے عکس کو آئینہ میں دیکھ رہا تھا کیا واقعی میں خوبصورت نہیں ہوں وہ اپنے خامیوں کو ڈھونڈ رہا تھا جب اسے آئینے نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پیٹ پر دراز ہو گیا اس کی جواب کا تیسرا سال مکمل ہوا تھا اس کی پوسٹنگ بہاول پور ہو گئی اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی کہ رامین اظہر نے آ کر حلچل مچا دی پہلی نظر میں ہی وہ اس کے دل کو کچھ اس طرح بھائی کیا اب اس سے جدار ہے نا تاریخ احمد کو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا گوہ کے کئی بار وہ رامین کے نظروں میں اپنے لئے ناپسندیدگی کے جذبات دیکھ چکا تھا اس کے باوجود دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا لیکن آج جو رامین نے اس کی بیزت ہی کی تھی اس نے تو تاریخ احمد کو جیسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا رامین کی باتوں نے وہ ساری رات جیسے تاریخ میں انگاروں پر گزاری تھی رامین نے اس کی انا کو چھیڑ دیا تھا اگر وہ اس کی بیزت ہی کرنے کی وجہ ویسے انکار کر دیتی تو شاید تاریخ کو دکھ نہ ہوتا وہ بڑی آسانی سے اس کے راستے سے ہٹ جاتا لیکن رامین کے الفاظ تو انگارہ تھے جنہوں نے تاریخ احمد کی شخصیت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا صبح وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھا تھا رات بھر کی بے خوابی نے اسے ندھال سا کر دیا تھا اس لئے آفس کی بھی چھٹی ہو گئی نہا دھو کر تھوڑا فریش ہونے کے بعد اس نے ناشتہ کیا پھر کچھ سوچتا ہوا اٹھو ٹیلی فون سیٹ کی طرف آ گیا رسیور اٹھا کر اپنے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا دوسری طرف فون ملازم نے اٹھایا ہاں رہیم اگر بابا جان گھر ہیں تو فون انہیں دو ہیلو تاریخ بیٹے چند لمعباد رسیور پر آیاز احمد شاہ کی آواز سنائی دی السلام علیکم بابا جان واہ علیکم السلام بیٹا کیسے ہو خیریت تو ہے آیاز احمد شاہ جواب دیتے ہوئے گویا ہوئے لہجے میں فکر نمائی دی بلکل ٹھیک تھاک وہ بابا جان آپ سے کچھ کام تھا تاریخ احمد نے جیسے بات ادھوری چھوڑ دی ہاں ہاں کہو بیٹا تراصل بابا جان کام کچھ ایسے ہے کہ آپ کو یہاں میرے پاس آنا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا میں کل ہی پہنچ رہا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ سب خیریت تو ہے آیاز احمد پریشان سے ہو گئے دی ارے بابا جان پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں بس میں فون پر آپ کو تفصیل نہیں بسا سکتا آپ کل پہنچ رہے ہیں نا تاریخ نے اپنے لہجے کو فریش بناتے ہوئے باب کی پریشانی وہ محسوس کر چکا تھا ہاں بیٹا میں پہنچ رہا ہوں اچھا پھر خدا حافظ خدا حافظ تاریخ نے ابھی فون کریڈل پر رکھ دیا دوسرے دن تو پہر میں آیاز احمد شاہ اس کے پاس پہنچ گیا جب اس نے کچھ ہی چاہتے ہوئے اپنی پسند اور آمین سے شادی کی خواہش کا ذکر کیا تو باپ نے بے اختیار کہکہ لگایا بس یار اتنی سی بات تھی جانتے ہو تم نے تو مجھے فون پر مطمئن کر دیا تھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا تھا عجیب طرح کے وسوسوں میں گھیرا رہا بس بابا جان میں نے فون پر بتانا مناسب نہیں سمجھا خیر اگر تم فون پر بتا دیتے تو میں تمہاری امی کو بھی ساتھ لے آتا جیسے آج کل ہم دونوں ہی تمہاری شادی کے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں تھے چلو اب ہماری یہ مشکل بھی آسان ہو گئے اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کی پسند لا جواب ہوگی عیاز احمد چان نے آخری الفاظ کہتے ہوئے اسے چھیڑا تھا تاریخ احمد خفیف سا زبردستی مسکرایا تھا رامین کے روئے نے اسے بری طرح بکھیر دیا تھا اچھا پھر کب لے کر چل رہے ہو تم مجھے ان لوگوں کی گھر عیاز احمد بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئے شام کو چلیں گے آئیہ آپ کھانا لگ چکا ہوگا وہ جان بوجھ کر موضوع بدل کر انہیں ڈائننگ روم میں لے آیا شام کو تاریخ نے جانے سے پہلے ازہر علی صاحب کو فون کر کے اپنے والد کے آنے کے بارے میں اطلاع دی تھی تاریخ احمد ایاز صاحب کو ان کے گھر چھوڑ کر باہر سے ہی واپس ہو گیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ رشتے کی بات اس کے سامنے ہو اور یہ بڑا خوشگوار اتفاق نکلا کہ ازہر علی اور ایاز صاحب اپنے کالیج کے دور کے بہت اچھے دوست نکلے تلاش ماش کی وجہ سے وہ دونوں جدا ہوئے تھے بڑی دیر تک ازہر صاحب ایاز احمد شاہ کے ساتھ اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے رہے پھر ازہر صاحب نے رامین اور شامین کو بلوا کر ان سے ایاز احمد شاہ کا تعرف اپنے دوست کی حیثیت سے کروایا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئیں چائے کے دوران ایاز احمد شاہ اصل موضوع کی طرف آیا اور جب انہوں نے رامین کے رشتے کی درخواست کی تو ایک لمحے کے لئے ازہر علی چونکے ضرور تاریخ احمد شاہ تو انہیں ذاتی طور پر بہت پسند تھا اور وہ اس کے پروپوزل سے خوش ہوئے لیکن رسم دنیا بھی تو دکھانی تھی اور یہ اندازہ بھی انہیں ہو گیا تھا کہ تاریخ رامین کو پسند کرتا ہے ایاز تم مجھے کچھ دنوں کی محلت دے سکتے ہو انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کیار ازہر ایک ماہ دو ماہ جتنے دنوں کی محلت چاہیے لے لو لیکن میں انکار نہیں سنوں گا ایاز صاحب نے مسکراتے ہوئے بڑے مان سے ان کی طرف دیکھا تھا بھئی شرمندہ کیوں کر رہے ہو میں تو صرف کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اپنی بچیوں کا باپ اور ماں میں ہی ہوں اور مجھے دونوں طرح سے سوچنا ہوگا ازہر صاحب نے خوشکوار لہجے میں جواب دیا ہاں بھئی ضرور ضرور ایاز صاحب نے بھی فراختلی کا ثبوت دیا دیکھو ایاز تم کچھ اور نہ سوچنا کیونکہ تارک مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے بہت قابل نوجوان ہے وہ میں اسے پرک چکا ہوں یہ تو میرے لئے قابل فخر بات ہوگی کہ وہ میرا داماد بنے بس ذرا بیٹیوں کا باپ ہونا اسی لئے ہر پہلو سے سوچنا پڑتا ہے ازہر صاحب نے بڑے کھلے دل سے تارک کی تعریف کی تھی میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات تم آرام سے جواب دینا ایاز صاحب ان کا شانہ تھپ تپاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے بیٹے کی تعریف سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے ازہر صاحب نے انہیں رات کے کھانے پر بہت روکا لیکن وہ رکے نہیں پھر ازہر صاحب کا ڈرائیور انہیں گھر چھوڑنے گیا اس بات کو ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا ازہر علی ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو چکے تھے لیکن رامین کی رائے لینا ضروری تھی یہی سوچ کر وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے دونوں بہنے کارپٹ پر کشن کے درمیان بیٹھی کرکٹ میچ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈرائیور روٹ سے بھی شگل ہو رہا تھا واہ بھائی یہاں تو محفل جمع ہوئی ہے ازہر علی نے جیسے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا آئیے ڈیڈی رامین نے کشن کھستا کر انہیں اپنے درمیان کارپٹ پر بیٹھنے کو جگہ دی بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ضروری بات کرنے آئے تھے لیکن تم دونوں تو کرکٹ دیکھنے میں مصروف ہو ڈیڈی آپ بات کریں میچ تو ویسے بھی آج کا بور کر رہا ہے یہ شامین نے زبردستی مجھے لے کر بیٹھی ہوئی ہے رامین نے بغور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ضروری بات پر شامین کی توجہ بھی ان کی طرف ہو گئی تھی رامی بیٹے تمہارے لئے ایک پروپوزل آیا ہے میرا تجربہ ہے کہ آج تک تمہارے لئے جو بھی پروپوزل آئے ہیں ان میں سب سے بہترین یہ ہے ان کا لہجہ شفقت سے بھرپور لیکن بہت سنجیدہ تھا ڈیڈی کیسا ہے وہ کہاں رہتا ہے رامین تو خاموش تھی لیکن شامین نے بڑی دلچسپی سے سوال کر ڈالے وہ جو اس دن شام میں میرا دوست آیا تھا اس کا بیٹا ہے بہت ہینڈسوم اور قابل لڑکا ہے ازہر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا انہوں نے رامین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تارک کے والد ہے تو کیا ڈیڈی آپ ان سے ملے ہیں شامین نے بڑے پرشوک انداز میں استفسار کیا ہاں بہت اچھی طرح ازہر علی صاحب کے چہرے پر بڑی مبہم سے مسکراہت آ گئی تھی ہاں رامین تم خاموش بیٹی ہو کوئی جواب دو بیٹا وہ ڈیڈی رامین جھجک کر رک گئی اوہو ڈیڈی آپ تو بالکل نہیں سمجھ رہے بھئی رامین شرما رہی ہے شامین نے شرارت سے کہکہ لگایا ڈیڈی دیکھ لیں کیسے بڑھ بڑھ کر بول رہی ہے یہ رامین نے بہن کو گھورتے ہوئے واقعی شرما کر ازہر صاحب کے سینے پر سر رکھ دیا تھا لاکھ وہ بولٹ صحیح لیکن تھی تو مشرقی لڑکی پروپوزل تو دونوں بہنوں کے آتے رہتے تھے لیکن آج پہلی بار ازہر صاحب نے کسی پروپوزل پر اس طرح کھل کر بات کی تھی رامین بیٹا اس میں شرما نے اور جھجکنے والی کوئی بات نہیں اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو تم کھل کر بتاؤ کیونکہ اس وقت میں تمہارا باپ بھی ہوں اور ماں بھی اور اگر تمہاری کوئی پسند نہیں ہے تو پھر میری پسند تمہیں قبول کرنا ہوگی انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ڈیڈی وہ میں رامین جھجک کر ایک بار پھر چپ ہو گئی تھی چہرے پر اقرار کے رنگ دکھائی دے رہے تھے لیکن پھر بھی وہ کسی الجن میں تھی ویسے تو رامین بہت بولڈ بنتی ہو لیکن اتنی سی بات ڈیڈی سے کہہ نہیں سکتی ارے ڈیڈی آپ کی بیٹی کو خوبصورتی پسند ہے لہٰذا ان کا جیون ساتھی بھی خوبصورت ہونا چاہیے بہن کو شرارت سے سرزنش کرتے ہوئے شامین نے اس کے دل کی بات کہی دھی ارے ازر صاحب اس کی بچکانہ سوچ پر پہلے چونکے پھر ہنس پڑے جی ڈیڈی بس میری اتنی سی خواہش ہے باقی مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے رامین نے نگاہیں چکھاتے ہوئے شامین کی بات کی تائید کی رامین بیٹا وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہے انہوں نے پیار بھرے انداز میں اسے سمجھایا تھا بس ڈیڈی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا رامین نے ان کے سینے میں دوبارہ مو چھپاتے ہوئے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہرہ بہت خوب بھائی شامین نے بقاعدہ تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا تھا بہت اچھی بیٹی ہے میری ازھر صاحب نے بساکتہ رامین کی پیشانی پر بوسا دیا وہ بیٹی کی سعادت مندی پر بہت خوش ہوئے تھے ڈیڈی آپ نے ان حضرت کا بائیو ڈیٹا نہیں بتایا جو ہمارے بہنوئی بننے جا رہے ہیں شامین نے جیسے شرارت سے رامین کی طرف دیکھا بیٹا جان یہ دونوں باتیں کچھ دن کے لئے سیکرٹ ہیں پھر آپ کو اکٹھا ہی سرپرائز دیں گے اظہر علی مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں شبہ خیر کہتے ہوئے اپنے بیڈروم کی طرف بڑھ گئے ویسے شامین انکل آیاز کی پرسنالٹی تو بہت چارمنگ ہے اتنے ایجڈ تو نہیں لگ رہے تھے رامین کی نظروں کے سامنے آیاز احمد شاہ کا سرخ و سفید سراپا گھوم گیا جی ہاں میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ اپنے ہونے والے سرطاج کی طرف ہے بھئی ظاہر ہے والے صاحب اتنے ہنسوم ہیں کہ بھئی بیٹا بھی ایسا ہوگا کیوں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی نا شامین نے شرارت سے کہکہ لگانے کے ساتھ اس کے دل کی بات کی تھی بدتمیز رامین نے جھیم کر اسے کشن مارا تھا ارے ہاں رامی ہفتہ بھر سے تارک بھائی نے چکر نہیں لگایا شامین کو ایک دم تارک کا خیال آیا تھا یہ تمہیں تارک اس وقت کیسے یاد آگیا رامین کو اس کا ذکر ناگوار گزرا تھا اس نے تو اس واقعے کا ذکر بھی شامین سے نہیں کیا تھا جب تارک نے اسے اظہار پسندیدگی کیا تھا اور رامین نے کس پرے طریقے سے اس کا دل توڑا تھا اور اگر شامین کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی تو وہ ضرور رامین سے لڑ پڑتی ایک تو رامی مجھے تمہاری سمجھ نہیں جہاں تارک بھائی کا ذکر ہوا تم چڑنا شروع ہو جاتی ہو شامین خفگی سے بولی اچھے بھئی میں تو سونے جا رہی ہوں رامین نے فوراں اس موضوع سے پہلو بچایا اور اٹھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شامین تارک کی برائی نہیں سن سکتی تارک نے آج کل ان کی گھرانا جانا کم کیا ہوا تھا اس بات کا شکوہ شامین اس سے فون پر کر چکی تھی اور تارک نے ہستے ہوئے ٹال دیا تھا لیکن اظہر علی صاحب کو اس کی یہ جھجک پسند آئی تھی پھر آیاز احمد شاہ نے کچھ دنوں بعد فون کر کے خود ہی اظہر صاحب سے جواب مانگا تو انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی اور یوں دوسرے دن ہی آیاز صاحب اور سمینہ بیگم آگئے اور منگنی کی رسم کے طور پر رامین کی انگلی میں ڈائیمنڈ کی رنگ ڈال دی اور ساتھ ہی ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی جاتے وقت سمینہ بیگم نے دھیروں سب سنوٹ رامین کی نازک سی ہتیلی پر رکھے اور بے ساختہ اس کی پیشانی چنگلی اور دل ہی دل میں تاریخ احمد شاہ کی پسند کی داد دی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے گلابی کپڑوں میں ملبوس شامین پر بھی خاص نگاہ ڈالی تھی پیاری تو وہ بھی بہت لگ رہی تھی شامین اور خاص طور پر رامین کو تو خوش مزاج سوبر سی سمینہ بیگم بہت پسند آئی رات کو کھانے کے بعد آیاز صاحب اور سمینہ بیگم کی واپسی ہوئی رامین تو اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن شامین نے پھر باپ کو پکڑ لیا تھا ڈیڈی یہ بہت کلت بات ہے آپ نے تو شادی کی تاریخ تک رکھ دی ہے اور ہمیں اپنے ہونے والے بہنوئی کا نام تک معلوم نہیں شامین بگڑ کر بولی آرے بیٹا جان ناراض کیوں ہوتی ہو جہاں اتنے دن سبر کیا وہاں ایک دن اور سے ہی کل ہم بھی منگنی کی رسم کرنے چلیں گے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ازہر صاحب پیار سے اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے بات گول کر گئے شامین مو پھلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ازہر صاحب اسے جاتے دیکھ کر بے ساکتہ مسکرائے تھے دوسرے دن شام میں شامین بڑی نقصق سے تیار ہوئی اور پھر تقریباً چھے وجہ کے قریب وہ ازہر صاحب کے ساتھ تاریخ احمد شاہ کے گھر پہنچی ان کے استقبال کے لیے ایاز صاحب اور سمینہ بیگم موجود تھے گھر میں داخل ہوتے ہی شامین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ تو پہلے بھی یہاں آ چکی تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گئی لیکن جب تاریخ کو ازہر صاحب نے انگوٹی پہنائی اور گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے تو شامین تو مارے حیرت کے چیخ پڑی ڈیڈی آپ سے تو میری پکی پکی لڑائی ہو گیا اور تاریخ بھائی آپ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گی شامین نے خفقی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا ازہر صاحب نے اس کی بات سن کر کہہ کہہ لگایا اور تاریخ کے ہونٹو پر بھی مسکراہت کھیل گئی سمینہ بیگم شگون کے طور پر مٹھائی سب میں سرف کرنے لگیں ایک دوسرے کو مبارک بات کہنے کا مرحلہ تیع ہونے لگا پھر دونوں طرف کے بزرگ اٹھ کر دوسرے کموے میں چلے گئے تاریخ اور شامین آمنے سامنے رہ گئے ہاں تو تاریخ بھائی اب آپ سے ہو جائیں دو دو ہاتھ کیوں کی آپ نے یہ بے ایمانی شامین خفقی بھرے انداز میں اٹھ کر اس کے برابر سوفے پر آ کر بیٹھ گئی بھائی میں نے تو کوئی بے ایمانی نہیں کی اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا پادامی شلوار سورپ میں وہ بہت نکرا نکرا اور سمارٹ لگ رہا تھا اچھا یہ بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے اور مجھے ذرا بھی نہیں بتایا اب وہ باقاعدہ تاریخ کو گھو رہی تھی میں نے تو کچھ بھی چپکے چپکے نہیں کیا بلکہ اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجا تھا تاریخ نے مسکراتے ہوئے بغور اسے دیکھا میری اتنی پیاری بہن کو تو چپکے چپکے چرایا ہے نا اس سے انکار کریں گے آپ شامین نے بڑی معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا ہاں اب آئی ہو نا تم سالیوں والے انداز پر تاریخ نے اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا ویسے تاریخ بھائی میں آپ سے سخت خفا تھی لیکن اب نہیں ہوں شامین ذرا سا مسکرائی تھی یہ کرم نمازی کیوں ہو رہی ہے تاریخ کو اس نئے رشتے کے احساس نے بڑا سرشار سا کر دیا تھا لیکن دل کے ایک کونے میں رامین کے الفاظوں کا درد ابھی بھی تھا بھائی اب مجھے شروع سے اچھے لگتے تھے لیکن اب بہنوئی کے رشتے سے تو بہت بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں شامین نے بہت معصومیت سے اپنی پسند کا اظہار کیا اچھا تاریخ شدید انداز میں مسکرائی لیکن وہ ابھی تک رامین کی اس طابداری پر حیران تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئی اس کا دل پرانی باتیں بھلا کر نئی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا ایسے تاریخ بھائی ڈیڈی بہت چالاک ہیں انہی کا یہ سارا سسپینس پھیلایا ہوا ہے وہ کیسے تاریخ نے دلچسپی سے استفسار کیا پھر ڈیڈی نے ہمیں یہ سرپرائز دیا ہے پھر شامین نے ہستے ہستے اس کے پروپوزل کے آنے کی ساری تفصیل سنا دے اور تاریخ احمد کا دل جو خوش فہمی میں مبتلا ہو رہا تھا ایک بار پھر افسردگی کے گہرے بادلوں میں ڈوب گیا رامین کے تیور تو پہلے ہی اچھے نہ تھے اب اس راز کے کھلنے پر نہ چانے وہ کیا ہنگامہ کرے یہ سوچ لمحے بھر کو تاریخ کے ذہن میں آئی تھی لیکن پھر مطمئن ہو گیا کہ کچھ دن پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا اور اب اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہا تھا اور اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا گھر آتے ہی شامین نے بہت خوشی خوشی رامین سے لپٹ کر تاریخ کے بارے میں بتا دیا شامین کو تفصیل بتاتے دیکھ کر اظہر علی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے کیا کہہ رہی ہو تم شامین تاریخ احمد شاہ کا نام سن کر رامین کے سر پر جیسے آسمان آگی رہا تھا کیوں تمہیں خوشی نہیں ہوئی رامین شامین نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا میں اس جکس کو پسند نہیں کرتی دیکھنا بھی رامین کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو تحس نحس کر دے لیکن رامین ڈیڈی نے یہ سب کچھ تمہاری رضا مندی سے کیا ہے شامین کو بہت افسوس ہو رہا تھا ڈیڈی نے سر پرائس کے نام پر مجھ سے دھوکہ کیا ہے پوچھتی ہونا جا کر رامین غصے میں کھولتی ہوئی پلٹی تھی لیکن دروازے کے بیچ ازر صاحب کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے شامین کی نگاہیں بھی دروازے کی طرف اٹھیں تھے ازر صاحب بیٹی کی تحصرات دیکھنے کے لیے بڑے خوشکوار موڈ میں پلٹے تھے لیکن اندر آنے سے پہلے ہی شامین کے ساتھ اس کی گفتگو سن کر ان کے قدم دروازے پر ہی ٹھہر گئے بڑی سنجیدگی سے وہ رامین کی طرف دیکھ رہے تھے شامین تو باپ کا انداز دیکھ کر نروس ہی ہو گئی تھی لیکن رامین ویسے ہی اعتماد سے کھڑی تھی کمرے میں ایک سکوت سا تاری تھا ہاں تو رامین بیٹا سارا قصہ تو میں سن چکا ہوں اب تم تاریخ کو ناپسند کرنے کی وجہ بتاؤ ازر صاحب نے کمرے کے سکوت کو توڑا لہجہ بے حد نرم تھا بس ڈیڈی تاریخ احمد مجھے پسند رہی وہ بے دھڑک بولی تھی شامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رامین تاریخ سے چڑتی ہے لیکن وہ اسے نفرت کرتی ہے یہ اسے آج معلوم ہوا تھا میں وجہ پوچھ رہا ہوں رامین بیٹے کیونکہ تمہاری رضا مندی سے یہ سب کچھ ہوا ہے ازر صاحب تحمل سے بولتے ہوئے اس کے قریب آگئے آپ نے ڈیڈی دھوکے میں رکھ کر میری رضا مندی لی اگر آپ اس وقت تاریخ کا نام لے لیتے تو میں کبھی بھی حامی نہ بھرتی رامین کے پاس تو ان کے ہر سوال کا جواب تھا اس صاف گوئی پر ساتھ کھڑی شامین نے گھبرا کر رامین کی طرف دیکھا تھا والدین اپنی اولاد کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتے چلو میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں لیکن تمہیں تاریخ میں کیا خرابی نظر آ رہی ہے ذرا مجھے وضاحت سے بتاؤ تاکہ میں انکار کرنے کا سبب اس کے والدین کو تو بتا سکوں عزر صاحب بہت تحمل سے کام لے رہے تھے میں تو حیران ہو ڈیڈی کہ آپ کو اس شخص میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی کیا وہ آپ کی اتنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ کھڑا اچھا لگے گا خوبصورتی تو اس شخص کو چھو کر نہیں گزری ہے رامین کے لہجے میں بہت تکبر تھا رامین شامین نے اس کا ہاتھ دبا کر بولنے سے منع کیا تھا بہن کا غرور اسے بہت ناغوار گزرا تھا رامین تمہارا دماغ درست ہے نا کیا کمی ہے اس نوجوان میں اچھی خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے اور پھر اتنا قابل اور ذہین ہے تم اس کے کردار اور صیرت کو نہیں دیکھ رہی ہو میرے نزدیک خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں انہیں ڈیڈی کی ذہنیت پر افسوس ہوا تھا بس ڈیڈی میں تاریخ احمد سے شادی نہیں کر سکتی وہ فیصلہ کن انداز میں بولی شٹ آپ رامین اب جبکہ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے میں تمہاری اس بچکانہ سی بات پر انکار نہیں کر سکتا شریف لوگ صرف ایک بار ہی زبان دیتے ہیں ازر صاحب کو ایک دم شدید غصہ آیا تھا ایک لمحے کے لئے تو رامین ان کا یہ روپ دیکھ کر سہم گئی اور یہی حالت شامین کی ہو رہی تھی انہوں نے تو کبھی ان دونوں بہنوں سے موچی آواز میں بات نہیں کی تھی کجا کے یہ غصہ ڈیڈی اگر آپ میں انکار کرنے کی حمد نہیں ہے تو میں انہیں انکار کر دیتی ہوں رامین جو ایک لمحے کے لئے سہم گئی تھی ایک دم دوبارہ اپنی زد میں بولی رامین ازر علی غزبناک ہو کر بولے تھے بے ساختہ ان کا ہاتھ اٹھا اور رامین کے رکسار پر اپنا نشان چھوڑ گیا مارے صدمے کے رامین سکتے میں کھڑی تھی اسے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ آنسو کتار در کتار اس کے رکساروں پر بہ رہے تھے شامین عجیب پریشانی کے عالم میں کبھی باپ اور کبھی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی شامین دور کر دو اسے میری نظروں سے ورنہ میں خود کو شوٹ کر لوں گا یا اسے کر دوں گا ازر علی غصے میں کھول رہے تھے ڈیڈی آپ چاہے جو بھی کر لیں لیکن مجھے تارک سے شادی نہیں کرنا آنسو بہاتے ہوئے رامین کی ہٹ دھرمی آروج پر تھی چپ کرو رامین شامین نے گھبرا کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا میری لاش سے گزر کر تم اس شادی سے انکار کر دینا وہ بے حتیش میں بولتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے جیسے نڈھال سے ہو کر سوفے پر ڈھائے گئے ان کے سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی چہرے پر تکلیف کے آثار بڑی شدت سے نمائی ہوئے تھے آنکھیں مارے تکلیف کے بند ہوتی جا رہی تھی اظہر حلی کی یہ حالت دیکھ کر رامین شامین اپنا رونا دھونا بھول کر دوڑ کر ان کی طرف بڑھی اظہر صاحب بے ہوش ہو چکے تھے ان کی یہ حالت دیکھ کر رامین تو باقاعدہ رونے بیٹھ گئے لیکن شامین کے حواس بحال تھے اس نے فوراں ہسپتال فون کر کے ایمبولنس منگوائی اور آنن فانن انہیں ہسپتال لے کر پہنچ گئیں فوراں انہیں ایمرجنسی میں پہنچایا گیا اظہر صاحب کو دل کا شدید اٹیک ہوا تھا ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد دونوں بہنوں کو اطلاع دی تھی اظہر صاحب آئی سی او میں تھے اور وہ دونوں بہنیں ہسپتال کے تھنڈے یخ بستہ کارڈور میں ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی شامین تو پھر بھی بہت حوصلے سے کھڑی تھی لیکن رامین بے آواز آنسو بہا رہی تھی ایک لمحے کو شامین نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا رامین اب کیوں رو رہی ہو یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے شامین سوچ کر رہ گئی پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آ گئی رامین حوصلہ کرو تم میری بڑی بہن ہو بجائے مجھے حوصلہ دینے کے خود رو رہی ہو شامین نے افسردگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شامین میں اگر اگر اس اگر کے آگے رامین کا دماغ ماوف ہو رہا تھا وہ اندیشوں سے گھری شامین کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی نہیں نہیں رامین ایسا سوچنا بھی نہیں اللہ ضرور ہمارے دیڈی کو صحت دیں گے اسے حوصلہ دیتے شامین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ان کے دیڈی کی زندگی کو خطرہ تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ ڈاکٹرز کچھ تیر پہلے انہیں آگاہ کر چکے تھے وہ دونوں بھی تھک کر دیوار کے ساتھ لگی چیرز پر بیٹھ گئیں پوری رات گویا انہوں نے آنکھوں میں کارٹی تھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا ایک عمر سیدہ سا ڈاکٹر باہر نکلا تھا ڈاکٹر شامین ایک دم کھڑی ہو کر آگے بڑھی تھی رامین میں تو حوصلہ نہیں تھا وہ بیٹھی ہی رہ گئی مبارک ہو بیٹا آپ کے والد صاحب کی زندگی آپ خطرے سے باہر ہے اٹیک بہت شدید تھا اور ان کے لئے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے انہیں نئی زندگی دی ہے آپ دونوں بہنوں کو مبارک ہو ڈاکٹر کی یہ الفاظ دونوں کو نئی زندگی دے گئے تھے کچھ دیر میں انہیں پرائیویٹ روم میں منتقل کر رہے ہیں لیکن بیٹی ایک بات کا بہت خیال رکھئے گا کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے انہیں ذرا بھی دکھ محسوس ہو انہیں بہت خوش رکھئے گا ڈاکٹر شفیق مسکراہت سمیت شامین کو ہدایات دیتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے سن لی ڈاکٹر کی ہدایات شامین نے قریب آتے اس کو خاص طور پر سنایا تھا اور رامین نے اسے نگاہیں چرائی تھی اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھی کچھ دیر بعد ازر صاحب کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا ان کے کمرے میں نرس موجود تھی فیلحال شامین رامین کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی شامین کو دوسری نرس دوائیوں کا نسخہ دے گئی تھی وہ دوائیاں لینے کے لیے اسپتال میں بنے میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ گئی رامین اٹھ کر ایک ستون کے قریب کھڑی ہو گئی تھی وہ مسلسل ازر صاحب کے بارے میں سوچ رہی تھی رامین کیسی طبیعت ہے انکل کی اس مردانہ دلکش آواز پر اس نے چونک کا نظریں اٹھائی تھی فل یونی فارم میں اس کے سامنے تاریخ احمد شاہ کھڑا تھا کیوں آئے ہیں آپ یہاں رامین نے بڑی ناغواری سے تاریخ کی طرف دیکھا میں نے انکل ازر کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے یہ اچانک سب کچھ کیسے ہوا ہے تاریخ اس کی ناغواری کو نظر انداز کرتے ہوئے بغور اس کی متورم سرخ آنکھیں دیکھ رہا تھا تاریخ احمد شاہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھے حاصل کر سکتے ہیں یہ سب آپ ہی کا تو کیا دھرا ہے نہ جانے کیوں تاریخ احمد کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا تھا رامین میں آپ کی ان باتوں کا جواب مناسب موقع پر دوں گا اس نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس سے بحث کرنے سے گریز کیا میں وہ موقع آنے دوں گی تب کہیے گا تاریخ صاحب آپ کی وجہ سے میرے ڈیڈی اس حال کو پہنچے ہیں تلقی سے بولتے ہوئے رامین کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیارنے لگے تاریخ نے بھی ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا وہ پل بھر میں ازر صاحب کی بیماری کی وجہ جان گیا کیونکہ رامین منگنی کی رسم کے بعد تاریخ کے بارے میں جان چکی ہوگی ارے تاریخ بھائی آپ یہاں کیسے شامین نرس کو دمائیں دے کر ادھر چلی آئی اسے تاریخ کو دیکھ کر جیسے حیرت ہوئی تھی رامین نے ناگواری سے دونوں کی طرف دیکھا اور دور جا کر ایک چیئر پر بیٹھ گئی جی مجھے بھی خبر ہو سکتی ہے آپ نے تو بتانے کی زہمت نہیں کی تھی تاریخ کروخ شامین کی طرف تھا بس تاریخ بھائی رات آپ کی طرف سے آنے کے بعد اچانا کی ڈیڈی کی طبیعت خراب ہو گئی آنن فانن ہسپتال نانا پڑا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا صبح امی بابا کو ائرپورٹ چھوڑ کر واپسی میں تمہاری طرف اترا تو ملازم نے انکل کی طبیعت خراب ہونے کی خبر دی تو سیدھا ادھر چلا آیا اور اگر میں گھر نہ جاتا تو مجھے تو تم اطلاع دینے کی زہمت نہ کرتی بڑے افسوس کی بات ہے مجھے تو تم لوگوں نے گیر ہی سمجھانا تاریخ نے تفصیل بتاتے شکوا کیا تھا ارے نہیں تاریخ بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں ابھی میں آپ کی طرف فون کرنے کا سوچ رہی تھی کہ آپ خود ہی نظر آ گئے ویسے انکل سے مل سکتے ہیں کیا تاریخ اسے نادم دیکھ کر نرمی سے گویا ہوا فیلحال تو ان سے ملنے کی اجازت نہیں چلیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں شامین اس کے ساتھ پرائیوٹ کمرے کی طرف پڑ گئی اور وہ دور بیٹھی دونوں کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی اظہر علی صاحب کو اسپتال میں پانچ دن ہو چکے تھے اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی تاریخ بلا ناگا انہیں دیکھنے آتا اور اس کی آمد پر وہ بھی بہت خوش ہوتے لیکن رامین سے اظہر صاحب کا رویہ خفقی بھرا تھا شامین سے باتیں کرتے اس کے ہاتھ سے دوا پھل وغیرہ کھاتے لیکن جہاں رامین نے کمرے میں قدم رکھا وہاں خفقی سے آنکھیں بند کر لیتے وہ مکمل طور پر اس سے ناراض تھے رامین تو اپنی جگہ چور بن کر رہ گئی تھی اسے بھی حمد نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کی اس دن شام کو شامین اظہر صاحب کا اخبار سے شگوفے پڑھ کر سنا رہی تھی رامین کسی کام سے گھر گھئی ہوئی تھی ابھی ابھی اس کی واپسی ہوئی تھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی بس شامین بیٹا مجھے نیند آ رہی ہے اظہر صاحب جو تکیہ کے سہارے بیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے رامین کو دیکھ کر ایک دم آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے شامین اس نے بیٹھ کے قریب آتے بہن کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا شامین میں خود بھی اظہر صاحب کو پکارنے کی حمد نہ تھی اس نے رامین کو اشارے سے کہا کہ وہ خود انہیں پکارے ٹیڈی رامین نے انہیں بمشکل پکارا تھا لیکن اظہر صاحب اس کی آواز سن کر انسنی کر گئے تھے اور آنکھیں بددستور بند تھی اس نے شامین کی طرف ویبسی سے دیکھا اس نے پھر اشارے سے اسے پکارنے کو کہا ٹیڈی رامین نے جیسے پھر حمد کی آواز لرز گئی تھی شامین رامین نام کی میری کوئی بیٹی نہیں ہے اسے کہہ دو کمرے سے باہر چلی جائے اظہر صاحب نے کروٹ بدلتے بہت سخت لہجے میں کہا نہیں ریڈی ایسے تو نہ کہیں رامین کو شدید دکھ ہوا تھا وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور اظہر علی کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی مجھے ایسی نافرمان اولاد کی ضرورت نہیں انہوں نے آنکھیں کول دی اور رامین سے آلگ ہونا چاہا لیکن وہ ان سے لپٹ کر اور شدت سے رونے لگی ڈیڈی شامین بھی بہن کی حمایت میں منمنائی تھی لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا رامین نہیں ہوں میں تمہارا باپ بیٹیاں تو والدین کی عزت کی خاطر قربان ہو جاتی ہیں تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے باپ کی عزت سے کھیلنا چاہ رہی ہو کاش میں تمہارا انکار سننے سے پہلے مر چکا ہوتا اظہر صاحب بہت گمگین ہو رہے تھے پلیز ڈیڈی بس کریں میں واقعی بہت بری ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں رامین اس شدت سے رو رہی تھی کہ اظہر صاحب کا دل نرم ہونے لگا انہوں نے کروٹ بدلی تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی ان کے گرم گرم آسوں ان کے سینے پر گر رہے تھے اظہر صاحب کے جذبات میں ایک ہلچل سی مچ گئی لیکن وہ بھی اپنی زدکے پکے تھے ڈیڈی پلیز رامین کو معاف کر دیں پلیز ڈیڈی شامین بھی ہمت کر کے بول اٹھی ڈیڈی مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے آپ چاہتے ہیں نا میری شادی تارک سے ہوتو تو ٹھیک ہے مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول ہے آسوں کے درمیان لڑکھڑاتی زبان میں رامین نے ہتھیار ڈال دیئے تھے کیونکہ بہر حال اسے اپنے باپ کی زندگی بہت عزیز تھی اور ان کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی کیا واقعی رامین بیٹا تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے اظہر صاحب تو خوشی سے اٹھ پیٹھے اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دئیے اور بے تہاشا بوسے لے ڈالے اس کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کیے آخر کو وہ انہیں پیاری بھی بہت تھی جی ٹیڈی مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے بس وہ سب کچھ جو مجھ سے نادانی میں ہوا تھا مجھ سے بھول ہو گئی تھی آپ مجھے معاف کر دے رامین نے ان کے شانے پر سر رکھ دیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو معاف کیا انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا اس کا فیصلہ سننے کے بعد ان کے اور شامین کے چہرے پر بڑی پرسکون مسکراہت پھیل چکی تھی اور پھر رامین کے فیصلے نے ازر صاحب کو ایک دم تندرست کر دیا کچھ دن بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے اور پھر رامین کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں رامین کو تو اس فیصلے کے بعد ایک چپسی لگ گئی تھی ازر صاحب اور شامین کے سامنے پر مشکل خود کو نارمل رکھ دی جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے تاریخ کا ان کے گھر آنا خود با خود بند ہو گیا گو کہ ازر صاحب کی طرف سے کوئی پابندی نہ تھی اگر کوئی کام ہوتا تو فون پر ہی وہ بات کر لیتا رامین کے سسرال میں بھی اسی طرح کی تیاریاں ہو رہی تھی ایک دو بار اس کی ساس اور دونوں نندے اس کے زیورات کپڑے اور جوتوں کے ناب کے سلسلے میں ان کے گھر کے چکر لگا چکی تھی رامین کی دونوں نندے گو کہ پہلی بار رامین سے ملی تھی لیکن بہت خوشی خلاقی سے ملی اس طرح ان دونوں بہنوں سے گھل مل گئیں جیسے بہت عرصے سے شناس آئی ہو شامین کو تو وہ بہت پسند آئیں اس کے برعکس رامین کی کوئی رائے نہ تھی آخر شادی کا خوشیوں بھرا دن بھی آ گیا جس کے لئے رامین ابھی تک ذہنی طور پر تیار نہیں تھی لیکن آخر کب تک شادی کے سارے مراحل بڑی خوشی سلوبی سے تیہ ہوئے اور وہ شدت سے آنسو برساتی باول کی دہلیس سے تاریخ احمد کے گھر پہنچ گئی گھر پہنچ کر سمینہ بیگم اور ان کے خاندان کی خواتین نے نہ جانے کون کون سی رسمیں کی تھی بھاری لہنگا اور زیورات میں وہ بری طرح تھک گئی تھی سمینہ بیگم نے جلد اس کی کیفت محسوس کر لی اور اسے فوراں سجیس جائے ہجلہ روسی میں پہنچا دیا گیا ان کے جانے کے بعد رامین نے تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا دی اس کے بارے میں سوچتے سوچتے رامین کو نیند آگئی تھی نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر رامین کی آنکھ کھل گئی وہ ایک دم سے اپنا زتار دپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی بیٹھ گئی سرخ بھاری لہنگا سوٹ بیش قیمت زیورات اور فل میک اپ میں اس کا سوگوار حسن گویا آج پورے جوبن پر لشکاریں مار رہا تھا تاریخ احمد نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والے حسن سے نظر بچائی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیٹھ کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا رامین کا سر جھکا ہوا تھا اور نگاہیں اس کے چمکتے جوتوں پر تھیں اس وقت اس کے دل کی دھڑکن معمول کی دھڑکن سے بہت زیادہ تھی ہاں تو رامین تاریخ احمد شاہ بقول تمہارے کہ میں تمہیں کبھی حاصل نہیں کر سکتا یہ میری بھول ہے کیوں غلط ہو گئے تمہارے اندازیں وہ بڑے سپار لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر ٹک گیا رامین کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مزاک اڑا رہا ہے وہ پہلو بدل کر رہ گئی اس نے نگاہیں اٹھا کر بے ساختہ تاریخ کی طرف دیکھا پیور سفیت کارٹن کی کلف لگے شلوار سوٹ پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے پیشانی پر بڑے سیاہ چمکدار بال اس کی پرسنیلٹی بہت ڈیشنگ لگ رہی تھی اس نے فوراں نگاہ جھکائی تھی میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے رامین اس کے لہجے میں گہرا تنز تھا میں آپ کی دست رس میں اب بھی نہیں ہوں تاریخ صاحب نکاح کے دو بولوں سے میں آپ کی پابند نہیں ہو سکتی رامین نے اپنی فطری خود اعتمادی اسمیت بڑا دل جلانے والا جواب دیا تھا بہت کرز ہیں تمہارے میرے اوپر آج سے اتارنے شروع کر رہا ہوں بے ساختہ تاریخ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رکسار پر بڑی زور سے پڑا اس بات نے اس کے خون میں آگ لگا دی تھی اتنے بھرپور تھپڑ پر رامین تو چکرا کر رہ گئی اس کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اور بے ساختہ آنسو بہہ نکلے تھے بہت گرور ہے تمہیں اپنے حسن پر اس گرور کو خاک میں نہ ملا دیا تو تاریخ احمد شاہ میرا نام نہیں فشولے برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ وارڈروب کی طرف پڑ گیا وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر باتھروم میں گھس گیا رامین کو اس کے روئیے پر حیرانی تھی آنسو بہاتے اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندہ تھا تو کیا تاریخ اب مجھ سے انتقام لے گا اور اس خیال کے آتے ہی وہ اور شدتوں سے آنسو بہانے لگی تاریخ باتھروم سے نکلا تو ہنوز اسے آنسو بہاتے دیکھا اسے تلخی سے دیکھتے تاریخ نے کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب چلا دیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا رامین اسی طرح رونے میں مصروف تھی آنسو کے ساتھ اب اس کی سسکیاں بھی جاری ہو گئی تھی چھپ کرتی ہو کہ تمہارے موپر ٹیپ لگاؤں تاریخ اس کی سسکیاں سے بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا رامین سخت سا جواب دینے لگی تھی پر اس کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تمہارا تو ساری رات رونے دھونے کا پروگرام ہے لیکن مجھے سونا بھی ہے اور تم سے حساب کتاب بھی سرہ برابر کرنا ہے تاریخ کی بات بڑی معنی خیادتی لیکن لہجہ بہت سپار تھا رامین گھبرا کر بیٹ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کمرے کی ہلکی دودھ یا روشنی میں اس نے زیورات اتارے میک اف صاف کیا اور کپڑے چینج کرنے باثروم میں گھس گئی تقریباً پندرہ منٹ بعد وہ باثروم سے باہر نکلی تھی بے ساختہ نگاہ تاریخ کی سمت اٹھی وہ آنکھوں پر ایک بازو رکھے سیدھا لیٹا ہوا تھا رامین دبیز کارپیٹ پر آہستہ ہیستہ قدم اٹھاتی بیاد کے نزدیک آہ کھڑی ہوئی کچھ سوچ کر اس نے تاریخ کے نزدیک پڑا دوسرا تکیہ اٹھایا تھا تاریخ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر فوراً اس کی کلائی اپنی مضبوط گریفت میں لے لی رامین نے گھبرا کر اس کی سمت دیکھا وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے کہاں جا رہی ہو تاریخ جیسے اس کا ارادہ بھاپ چکا تھا کڑے تیوروں سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا کارٹن کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کی خوبصورتی تاریخ کے لیے کڑا امتحان بنی ہوئی تھی میں ادھر سوفے پر سو ہوں گی رامین بری طرح نروس ہو رہی تھی میڈم آپ نروس ہوتی ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں ویسے اطلاعان عرض ہے کہ میں آپ کا شوہر ہوں گرفت میں تھی میں آپ کی دسترس میں اب بھی نہیں ہوں تاریخ صاحب رامین اپنی نروس ہوتی کیفیت پر کابو پانتے بے دھڑک کہہ گئی اچھا ویسے آج کی بات تم یہ بات کہنے کے قابل نہیں رہو گی اور ایک بات تو تمہیں ضرور جھکانا ہے یہ میں نے خود سے بھی وعدہ کیا تھا دوسری بار رامین نے اسے یہ بات کہی تھی اور تاریخ کی مردانہ آنا پر بڑی کاری ضرب لگی تھی ایک چھٹکے سے اس نے رامین کا ہاتھ کھینچا تھا اور وہ اس سے آٹک رائی تھی وہ ایک مرد تھا اس کے آگے رامین کی مضاحمت کیا کر سکتی تھی اس کے آنسو اس کی سسکیاں کچھ بھی تو کام نہیں آیا اپنے حسن پر اسے بڑا مان بڑا غرور تھا لیکن تاریخ نے تو لمحے بھر میں سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا رامین نے ساری رات عشق بہاتے گزاری تھی دوسرے دن ولیمہ بھی بڑے شاندار انداز میں ہوا رامین نے باپ کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تھی مجبوراں رامین کو بھی اپنے چہرے پر مسنوعی مسکراہت سے جانا پڑی شدید حیرت اسے اس وقت ہوئی جب تاریخ احمد شاہ سیاہ شلوار سوٹ میں نقصق سے تیار اظہر علی اور شامین کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں کہہ کہہ لگاتے باتیں کر رہا تھا وہ تو ابھی تک رات والے تاریخ کے غصے کے انداز نہیں بھولی تھی آہ رات تو مجھ پر بھاری گزری ہے تاریخ احمد شاہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تم تو اسی طرح ترو تازہ نظر آ رہے ہو رامین سٹیج پر بیٹھی بگور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی ناچانے تاریخ کے چھوٹے بھائی فاروق احمد نے تاریخ سے کیا کہا تھا بے ساکتہ کہہ کہہ لگاتے تاریخ کی نگاہ رامین کی طرف اٹھی نظروں کا تقصادم ہوا تاریخ کی نگاہوں میں فتح کی چمک لہرائی اور رامین نے شکست سے بوجل ہوتی نگاہوں کو جھکا لیا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے آج بھی وہ گرین شرارہ سوٹ اور اس پر دوسرے لوازما سمیت تاریخ کے حواظ پر بجلیاں گرا رہی تھی یار تمہاری بھابی ہماری نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تاریخ نے رامین کی حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے فاروق کی کسی بات کا جواب دیا تھا ہاں بھائی یہ بات تو ہم مان گئے فاروق نے بھی شرارت سے مسکرا کر کہا آرے تاریخ بھائی فاروق بھائی آپ لوگ ادھر چلے نہ کھانا لگ چکا ہے فیروزی کلر کے سورپ میں بنی سنوری شہرین اور ساتھ ہی شامین ان دونوں کو ڈھونٹی ہوئی آئی تھی اچھا تم لوگ چلو ہم آتے ہیں تاریخ نے انہیں جواب دیا ساتھ کھڑے فاروق احمد نے پگوہ شامین کی طرف دیکھا محرون تنگ پجامے اور شرارت پر بڑا سو دپٹا اڑے ہلکے پھل کے میک اپ میں شامین بہت پیاری لگ رہی تھی وہ دونوں پلٹ گئیں لیکن فاروق کی نگاہیں ابھی تک شامین کے تاقب میں تھی چلو یار کہاں کھو گئے تاریخ نے بغور بھائی کی سمت دیکھا بھائی یہ آپ کی سالی دھی نا شامین گوہ کہ فاروق احمد سے کل اس کا تعرف ہو چکا تھا لیکن پھر بھی جیسے اس نے آج تاریخ سے پھر تصدیق چاہی ہم تاریخ کا انداز جیسے بڑا مانے خیز تھا اور بھائی کی اس انداز پر فاروق جیسے جھیب گیا آگے اس میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی بھائی سے فری ضرور تھا لیکن احترام کی حدود میں ہاں بھائی آگے بھی تو کہو تاریخ جیسے اس کی حالت سے محضوظ ہوتے مسکرائیا تھا وہ میرا مطلب تمہارا مطلب میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں بابا جان سے سفارش کرنا پڑے گی کہ میری سالی کو فاروق کی گھر والی بنا دیں تاریخ کے لہجے میں بھرپور شرارت نمائی تھے اس نے بھائی کی مشکلہ آسان کر دی بھائی کی نظروں میں وہ شامین کے لئے پسندیدگی کے جذبات دیکھ چکا تھا اوہ تینکیو بھائی تینکیو ویری مچ فاروق مارے خوشی کے تاریخ سے لپڑ گیا اور تاریخ ہستا وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا ولیمے کے بعد تاریخ کے والدین اور بہن بھائی تقریباً ایک ہفتے ان کے پاس رہی ان لوگوں کے ساتھ رامین کا وقت بہت اچھا گزرا تھا جاتے وقت تاریخ کے والدین اور خاص طور پر ان دونوں کو اپنے گھر جلد آنے کی دعوت دی نندو اور دیور نے بھی بہت اسرار کیا فیلحال تو اتنی جلدی دوبارہ چھٹی نہیں مل سکتی لیکن پھر بھی جلد آنے کی کوشش کریں گے تاریخ نے یہ جواب دے کر والدین کو ٹال دیا تھا رامین اور تاریخ ان لوگوں کو ائرپورٹ سی آف کرنے گئے تھے واپسی پر تاریخ رامین کو گھر ڈراب کر کے خود نہ جانے کدھر نکل گیا تھا رامین نے اسے پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی چھٹیوں کے بعد آج صبح سے تاریخ کو ڈیوٹی جوائن کرنا تھی رامین تو ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی خان سامہ نے اسے ناشتہ کروا دیا تھا اور ساتھی اپنی ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست بھی پیش کر دی اسے اپنے گاؤں جانا تھا اس کی بیوی بیمار تھی تاریخ نے اس کی مجبوری سن کر اسے چھٹی دے دی تھی تاریخ کے آفیس جانے کی بعد رامین اٹھی تھی خان سامہ نے اسے بھی ناشتہ کروایا اور اپنی چھٹی کا بتا کر گاؤں روانہ ہو گیا ابھی وہ ناشتے سے فارق ہوئی تھی کہ تاریخ کا آفیس سے فون آ گیا سنو دو پہر کے کھانے پر میرے دو دوست آ رہے ہیں چار پانچ اچھی سی ڈیشز بنا لینا سویٹ ڈیش سمیت تاریخ کا لہجہ حکمیہ تھا لیکن وہ میں رسیور کان سے لگائے رامین جیسے اٹک کر رہ گئی پھر کیچن کے فریج میں گوشت سبزیاں سب کچھ موجود ہیں کوئی چیز تمہیں باہر سے نہیں مگانا پڑے گی تاریخ نے جیسے اسے آگاہ کیا مگر میں کس طرح یہ سب بنا لوں آپ اپنے دوستوں کو کسی ہوتل میں لنچ کرا دیں رامین نے جیسے دو ٹوک لہجے میں کہا میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا جو کہا ہے بس وہ کرو میں تین بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ آؤں گا سب کچھ تیار ہونا چاہیے تاریخ کا انداز بھی ویسے ہی دو ٹوک تھا لیکن وہ سنیے تو خان سامہ بھی تو چھٹی پر چلا گیا ہے کم دیتے کھڑ سے ریسیور رکھ دیا تھا یہ اچھی دوست ہے رامین نے ریسیور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جیسے وہ تاریخ ہو ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا جی بھر کر پہلے روئی پھر کچن میں آ کر فریج کا معاینہ کیا وال کلاک پر خاص نظر ڈالی دس بج رہے تھے وہ کچھ سوچتے ہوئی فون کی طرف آئی اپنے گھر کا نمبر ڈائل کر کے اس نے مختصر بتا کر اور شامین کو اپنی طرف پہنچنے کی ہدایات دی تقریباً پندرہ منٹ بعد شامین اس کے گھر پہنچ گئی وہ اسے لے کر کچن میں چلی آئی اور پھر شامین نے دیکھتے ہی دیکھتے بریانی مرخ کورما کوفتے شامی کباب اور کسٹڈ بنا لیا رامین اس کی مدد کرتی رہی تقریباً دو بجے کے قریب وہ دونوں کچن سے باہر نکلی تھی شامین تو ٹھیک تھاک تیار ہو کر آئی تھی لیکن رامین کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے شامین نے اسے زبردستی تیار کیا بلو کلر کے چائنہ سلک کے ہلکے سے کام والے سوٹ اور لائٹ سا میک اپ جو شامین نے اسے زبردستی کیا تھا ہمم اب لگ رہی ہو نہیں نہیں دلہن شامین نے تنقیدی نگاہوں سے بہن کا جائزہ لیتے ہوئے کہا وہ شامین کو کوئی جواب دیئے بغیر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی ویسے رامین تاریخ بھائی نے آج کا کھانا پکوا کر تمہاری امورے کھانا داری کا امتحان لیا ہے شامین نے شرارت سے مسکرائی بھئی تاریخ نے تو موقع ہی نہیں دیا بتانے کا بس فون کر کے کہہ دیا گھر آئیں گے تو بتا دوں گی اب رامینوں سے اصل حقیقت کیا بتاتی کہ دونوں کے تعلقات کس نویت کی ہے میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ میرے ساتھ کوکنگ کلاسز جوائن کر لو لیکن تمہارے کان پر تو جون تک نہیں ریں گی سو میں سے نوے فیصد مرد اپنی بیویوں کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند کرتے ہیں شامین نے نصیحت کی مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت ایسے شخص کے ساتھ پھوٹے گی وہ جل کر سوچ رہی تھی آگئی تاریخ بھائی شامین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تاریخ اپنے دوستوں کو ڈرینگ روم میں بٹھا کر داخل ہوا کمرے میں السلام علیکم تاریخ بھائی شامین نے مسکراتے ہوئے کہا آہا تو آپ بھی آئی ہوئی ہیں واہ علیکم السلام کیسی ہو تاریخ نے بہت خوش اقلاقے سے جواب دیا تھا بھئی آپ کی بیگم نے ایمرجنسی میں بلایا تھا تو آگئی شامین نے اصل وجہ نہیں بتائی ایمرجنسی تاریخ نے چونک کر بنی سمری رامین کی طرف دیکھا جو ہلکی سی تیاری میں بھی غزب کی لگ رہی تھی خیر چھوڑے اس بات کو آپ کے دوست آگئے شامین نے اس کی مہویت کو شرارت سے توڑا تھا ہاں ٹرائنگ روم میں بٹھا کر آیا ہوں آپ لوگ کھانا لگوائیں میں لباس چینج کر کے آتا ہوں رامین اس کے دوستوں سے بہت اچھی طرح ملی ظاہر ہے یہ بھی اس کی مجبوری تھی کھانا بہت لذیذ بنا تھا اس کے دوست رامین کی بہت تعریف کر رہے تھے حیرت تو تاریخ کو بھی بہت ہوئی کہ وہ اتنا اچھا کھانا بناتی ہے اس کے دوستوں کے جانے کے بعد شامین کافی دیر تک ان کے پاس رکی تھی تاریخ بھائی آپ رامین کو ایک ماہ کے لئے میرے ساتھ گھر بھیج دیں کوکنگ میں ماہر کر دوں گی چلتے وقت شامین نے کہا تھا رامین بھی قریب ہی بیٹھی تھی اس کی تو شامین نے گویا مشکلہ آسان کر دی تھی تاریخ کو اپنی یہ خامی بتاتے ہوئے اسے ایک جھچک سی محسوس ہو رہی تھی تو کیا یہ سب کچھ تم تاریخ کی بات دوری رہ گئی اس کی سارے خوش فہمیں دور ہو گئی تھی ٹھیک سمجھے آپ آج کا لنچ میں نے ہی بنایا تھا تو سالی صاحبہ کوئی بات نہیں اگر انہیں کوکنگ نہیں آتی تو ہم خود ہی نے سکھا دیں گے لیکن ایک ماہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تاریخ شرارت سے مسکرائیا اس کا اتمنان قابل دید تھا خاص طور پر رامین کے لئے اچھا شامین نے دونوں کی طرف شرارت سے دیکھ کر کہکہ لگایا اور ان کے آپس کے تعلقات پر اتمنان ہوا تھا شامین یہ شخص بہت چالاک ہے تم اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی رامین دل ہی دل میں دل ملا کر رہ گئی چلیں تاریخ بھائی اب آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں شامین اٹھ کھڑی ہوئی اور تاریخ گاڑی کی چابی لینے بیڈروم کی طرف پڑ گیا چند لمحباد وہ چابی لے کر آیا تو شامین بہن کو خدا حافظ گئے کر باہر نکل گئی رات گیارہ بجے کے قریب وہ بیڈروم میں داخل ہوئی نائٹ سوٹ میں ملبوس تاریخ رائٹنگ ٹیبل پر کوئی دفتری فائل کھولے مسروف نظر آ رہا تھا آہٹ پر نگاہ اٹھا کر رامین کی طرف دیکھا تھا رامین اس کی نگاہ کو نظر انداز کر کے بیڈ پر آ گئی ہاں تو رامین آج تو ہمیں شامین کے آ جانے کی وجہ سے رات کا ڈینر بھی مل گیا اب روز روز تو شامین آنے سے رہی تاریخ فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا لہجے میں گہرا تنس تھا محترمہ میری خوش قسمتی اور آپ کی بدقسمتی ٹھہری کے خان ساما چھٹی پر گیا اور آپ کے جہر میرے سامنے کھل کر آ گئے یوں سمجھ لو کہ خان ساما کی چھٹی اب ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہے آج سے گھر کا چارج تم سنبھالو شام کو واپسی پر گھر میں کھانا پکا ہوا نہ دیکھ کر تاریخ نے رامین سے کہا میں صبح فجر کی نماز پر اٹھتا ہوں تمہیں بھی میرے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھنا ہوگی ساتھ بجے میں بیٹ ٹی پیتا ہوں نو بجے ناشتہ کرتا ہوں اس کے بعد آفیس جاتا ہوں میرے کھانے پینے جوتے کپڑوں سے لے کر گھر کی صفائی ستھرائی تک سب تمہاری ذمہ داری ہے لہٰذا صبح سی اس ٹائم ٹیبل کے مطابق کام شروع کر دو تاریخ نے بڑے اتمنان سے ساری تفصیل اس کے گوشت گزار کر دی آپ کا دماغ درست ہے میں نے تو کبھی اپنے ڈیڈی کے گھر میں یہ کام نہیں کیے آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے ایسے کام کرانے والے رامین کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تمہارے شوہر ہوتا ہوں تاریخ تب کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے سن لے گوھر سے وہ بھی تاریخ سے مقابلہ کر رہی تھی یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہے اگر نہیں منظور تو تم اپنے ڈیڈی کے گھر جا سکتی ہو میری طرف سے پوری اجازت ہے تاریخ غصے سے کہتے ہو اس کے قریب آ گیا تاریخ صاحب باقی کے الفاظ اس کے حلق میں اٹھک کر رہ گئے تاریخ نے باپ کی دھمکی دے کر رامین کی دکتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تاریخ کو غصہ تو بے انتہا آیا تھا لیکن ضبط کر گیا اور سائی ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر چھے بجے کا الارم لگا دیا اور لائٹ آف کر کے نائٹ پل باؤن کر دیا میں نے چھے بجے پر الارم لگا دیا ہے لہٰذا پہلی گھنٹی پر اٹھ جانا اب یہ پروگرام بے شک ساری رات جاری رکھو تاریخ نے جل کر اس کے رونے کی طرف اشارہ کیا اور بیٹ پر آ کر لیٹ گیا ہم ظالم انسان رامین آسو بہاتے ہوئے بڑ بڑھائی تھی اور تاریخ کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا صبح فجر کی نماز پر الارم اپنے مقررہ وقت پر بڑے زور شور سے بج اٹھا رامین تو نید میں ٹس سے مس نہ ہوئی لیکن تاریخ تو اپنے معمول کے مطابق اٹھ پیٹھا بے خبر سوئی ہوئی رامین کی طرف نگاہ ڈالی اٹھو بھئی کیا گھوڑے بیچ کر سوئی تھی تاریخ نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجو اور ڈالا ہم ہاں رامین تو نید میں پوکھلا کر اٹھ پیٹھی تھی کافی دیر تک تو اس کا ذہن بیدار ہی نہ ہوا لیکن تاریخ احمد کا چہرہ دے کر سب کچھ یاد آ گیا فجر کی ازان ہو چکی ہے محترمہ نماز پڑھو اٹھو میں بڑا اصول پسند انسان ہوں میرے ساتھ رہنے والے بندے کو میرے اصولوں پر چلنا پڑتا ہے وہ اسے بڑے سکت لہجے میں کہتا وہ وضو کے لئے باثروم میں گھس گیا صبح صبح اس کی تقریر سن کر رامین کے حواس پوری طرح بیدار ہو چکے تھے اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اتنی صبح اٹھی تھی مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداک اسے یہ سب کچھ کرنا تھا تاریک نماز پڑھ کر باہر لان میں نکل گیا اس نے بھی وضو کرنے کے بعد نیند میں جھومتے ہوئے نماز ادا کی پھر کچن میں آگئی تاریک کو بیڈ ٹی دینے کے بعد وہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی تاریک کو ناشتہ میں پراتھے اور آملینٹ پسند تھا اپنی پسند اس نے رامین کو بتا دی تھی آملینٹ میں نمک میں شبے حساب اور پراتھے بھی الٹے سیدھے بنا کر اس نے تاریک کے سامنے پیش کر دیئے تاریک نے ڈائنین ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بگور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کھانا شروع کیا ناشتہ بہت بدمزہ تھا لیکن وہ خاموشی سے حلق میں اتار گیا رامین کو اس کا اتمنان نئی الجن میں ڈال گیا اس کے آفس جانے کے بعد رامین نے چوکی دار سے اپنے لیے ڈبل روٹی اور مکھن مگوا کر ناشتہ بنایا آملینٹ اس کے نزدیک واہیات قسم کا ناشتہ تھا اس نے تو کبھی اپنے گھر میں ایسا ناشتہ نہیں کیا تھا تو یہاں کیسے کر لیتی دوپہر میں تاریک آفس سے نہیں آیا تھا رامین نے تو جیسے شکر کیا تھا نہ جانے کیوں اس شخص سے رامین کو ایک خوف سا محسوس ہونے لگا تھا شام کا وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی ڈراما دیکھ رہی تھی تاریک کی جیپ کا ہارن سنائی دیا کچھ در بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوا ہاتھ میں ایک شاپر تھا اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ اپنے بیٹروم کی طرف پڑ گیا تھا رامین نے اس کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا کچھ دیر بعد وہ نہاہ دھو کر آسمانی شلوار سوٹ میں فریش ہو کر لاؤنج میں دوبارہ داخل ہوا ہاتھ میں شاپر بھی تھا کھانے میں کیا پکایا ہے تاریک اس کے قریبی صوفے پر آ کر بیٹھ کیا شاپر اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا میں نے تو آملیٹ بنا کر کھایا تھا اس سے آگے مجھے کچھ بنانا نہیں آتا رامین کا جواب بڑا لٹھ مار سا تھا مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی بہت سگڑ ہے اسی لئے ہوتل سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں لیکن روز روز تو یہ نہیں چلے گا تاریک نے اس پر تنس کیا تھا اگر میری خامیاں آپ کو معلوم تھی تو کیوں شادی کی مجھ سے رامین کو اس کا تنس بہت برا محسوس ہوا تھا خامیوں تو معلوم نہیں تھی خیر چھوڑو اس قصے کو کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بتاؤں گا فی الحال تو اچھی سی چائے پلواؤ صبح ناشتے پر جو تم نے شربت بنایا تھا وہ مت بنا لانا میں چائے میں صرف ایک چمچہ چینی لیتا ہوں تاریک نے پھر اس پر تنس کیا تھا واقعی صبح اس نے چائے بہت بدمزہ بنائی تھی رامین جل کر خاک ہو گئی تھی اب وہ اسے کہہ بھی کیا سکتی تھی خاموشے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی کچھ تیر بعد وہ چائے کا کپ رکھ کر کھانے پکانے کی ترقیبوں کی کتابیں نکال کر اس کی طرف بڑھا دیں ان کا کیا کروں تمہیں ان کتابیں دیکھتی ہو یہ بڑے سنجیدہ لہجے میں بولی ویسے تو ان کتابوں کو سلیکہ مند خواتین بھی استعمال کرتی ہیں لیکن یہ کتابیں تم جیسی پھوہڑ خواتین کے زیادہ کام آتی ہیں ان کتابوں میں انٹا عبالنے سے لے کر مشکل سے مشکل کھانا بنانے کی ترقیب بڑے آسان طریقے سے بتائی گئی ہے چلو اب رات کے کھانے کے لیے ان کتابوں میں سے کوئی ڈش منتخیب کرو اور پکاؤ تارک چائے کے سپ لیتے ہوئے بڑے مزے سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا آخر آپ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں کسی باورچن سے شادی کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا تامین جیسے تب کر بولی تمہیں ہی تب باورچن بنانا ہے چلو یہ سب سے آسان ڈش آلو گوشت پکا لو تارک نے ایک کتاب کھول کر ترکیب پر انگلی رکھتے ہوئے کہا اگر آپ خان ساما فورڈ نہیں کر سکتے تو میں اپنے ڈیڈی سے کہہ دیتی ہوں وہ رکھوا دیں گے رامین کا انداز تمس خرانا تھا بکواس بند کرو میں سب کچھ افورڈ کر سکتا ہوں تارک اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا اسے جیسے اپنی توہین محسوس ہوئی تھی ٹھیک تو کہا ہے میں نے رامین جیسے چڑھ کر بولی تھی مجھ سے زیادہ بحث مت کرو بحث کرنے والی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں چلو سیدھی طرح کچن میں آ جاؤ تارک کتابیں اٹھا کر کچن کی طرف پڑ گیا وہ زد میں ادھر ہی بیٹھی تھی کافی دیر گزر چکی تھی کچن سے ہی تارک نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی تھی لیکن کب تک آخر اسے اٹھ کر کچن میں آنا پڑا پھر تارک نے آلو گوشت پکانے میں رامین کی پوری مدد کی ترقیب پڑ کر اسے بتاتا گیا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کرنا پڑا صبح چھٹی تھی تارک بیدار ہو چکا تھا لیکن بیٹھ پر نیم دراز تھا آج رامین کارپیٹ پر لیٹی ہوئی تھی آنکھوں پر ایک بازو رکھا ہوا تھا تارک نیم وہ آنکھوں سے بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا اس نے کروٹ بدلی اور اٹھ کر باتھروم میں گھس گئی تارک بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا رامین نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا وہ وارڈروپ کی طرف آئی اور اپنے کپڑے نکال کر ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے تارک نے جیسے حیرت سے پوچھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں اپنے ڈیڈی کے گھر جا رہی ہوں مجھ سے نہیں ہوتے آپ کے گھر کے یہ فضول کام رامین نے وارڈروپ بند کر کے بیگ کی زب بند کی میری اجازت کے بغیر تم گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی ہو تارک کا لہجاز خود سخت ہو گیا تھا آپ کی مرضی بہت چل چکی میں نوکرانی نہیں ہوں اس گھر کی رامین بیگ اٹھا کر دوازے کی سمت بڑھنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں لینے پہنچ جاؤں گا وہ غصے میں اسے گھور رہا تھا تارک صاحب میں خوش فہمیوں میں رہنے والی لڑکی نہیں رامینوں سے بڑی سنجیدگی سے جواب دیتی پیٹروم سے باہر نکل گئی گیٹ پر کھڑے چوکی دار سے ٹیکسی منگوائی اور اپنے گھر پہنچ گئی صبح صبح ازہر علی اور شامینوں سے دیکھ کر گھبرا گئے رامین نے روتے روتے اپنے ہاتھ جلنے کا قصہ سنا دیا اور سارا الزام تارک کے سر ڈال دیا رامین بیٹا اس سارے قصے میں مجھے تارک کا کوئی بھی قصور نظر نہیں آ رہا اس کی ساری بات سننے کے بعد ازہر علی بڑے اتمنان سے گویا ہوئے بیٹا گلتی میری بھی ہے تمہاری ماں کے بعد ساری ذمہ داری تو میری تھی کہ تمہاری پرورش میں گھرداری کا حصہ بھی شامل ہوتا خیر میں بھی مرد تھا ایسے کاموں کی طرف کیا توجہ دیتا آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا وہ اپنے کورتائیوں کا ذکر کر رہے تھے افسودہ لہجے میں ہاں ساری خامیوں تو مجھ میں ہیں آپ کے داماد تو خامیوں سے پاک ہیں وہ چڑھ کر بولی چلو بیٹا میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں ازہر صاحب اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولے ڈیڈی میں نہیں جاؤں گی کیا اب اس گھر میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں اس کا لہجہ زدی تھا نہیں بیٹا اگر تم ہنسی خوشی آوگی تو اس گھر میں تمہارے لئے بہت جگہ ہے لیکن اگر تارک سے لٹ جگر کر آوگی تو اس گھر میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں کیونکہ بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی ہوئی اچھی لگتی ہیں ازہر صاحب نے بڑی ندمی سے اسے سمجھایا ڈیڈی آپ کتنا بدل گئے ہیں رامین کو جیسے بہت دکھ ہوا وہ پھر شدت سے رونے لگی چلو شابش ازہر صاحب نے زمین پر پڑھا اس کا بیگ اٹھایا اور اسے شانے سے پکڑ کر باہر کی طرف بڑھے ڈیڈی رامین کو ناشتہ تو کرنے دیں شامین پیچھے لپکی تھی کوئی نہیں کرنا مجھے ناشتہ واشتہ رامین غصے میں دھپ دھپ کرتی ازہر صاحب سے پہلے باہر نکل گئی ازہر صاحب رامین کو لے کر پہنچ گئے انہیں دیکھ کر تارک بہت شرمندہ ہوا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا قصور لگا رامین تو ایک منٹ بھی ان کے درمیان نہیں کھڑی ہوئی سیدھی بیٹروم میں گھس گئی انکل آپ نے کیوں تکلیف کی میں تو ابھی رامین کو لینے آ رہا تھا تارک اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے بولا کوئی فرق نہیں پڑتا تارک بیٹے رامین کی طرف سے میں تم سے معذرت کرتا ہوں بس اس میں عقل کی کمی ہے تم اگر پیار سے سمجھاؤ گے تو یقیناً تمہارا کہاں مانے گی ازہر صاحب اس کا شانہ تھپ تھپا کر واپس چلے گئے انکل میرے پیار ہی کو تو وہ سمجھ نہ سکی تارک افسردہ سا سوچتا وہ بیٹروم کے ماحول کا جائزہ لینے لگا رامین بیٹ پر اندھے مو پڑی دو رہی تھی تارک نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور باہر نکل گیا اور پھر ابھی رامین کی شادی کو دو ماہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا کہ آیاز احمد شاہ اور سمینہ بیگم فاروق احمد کے لیے شامین کا رشتہ لینے پہنچ گئے کیونکہ تارک نے بھائی کی پسند سے والدین کو آگاہ کر دیا تھا انہیں کوئی اعتراض نہ تھا اور پھر سمینہ بیگم کو بھی شامین بہت پسند تھی ازر صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا ویسے بھی وہ شامین کے فرض سے بھی جلد جلد صبح دوش ہونا چاہتے تھے شامین سرائے لے کر انہوں نے باہخوشی فاروق احمد کا رشتہ منظور کر لیا آیاز صاحب اور ان کی بیگم کے بہت اسرار پر ازر صاحب کو ساتھ ہی ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی دینا پڑی شامین اس رشتے پر خوش دی ازر علی بیٹی کو خوش دے کر بہت مطمئن تھے اور دوسری طرف رامین کو بھی فاروق اور شامین کا قبل بہت پسند آیا تھا کیونکہ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی یوں شامین کی شادی بھی گزر گئی رامین اس کے ولیمے پر پہلی بار سسرال گئی تھی تاریخ بھی اس کے ساتھ تھا دو دن وہ بمشکل وہاں ٹھہرا تھا واپسی پر سب لوگوں نے رامین کو وہاں رکنے پر اسرار کیا لیکن وہ تاریخ ہی کیا جو بان جائے نہ جانے کون کون سے بہانے کر کے اسے واپس لے آیا رامین واپس تو آگے لیکن اس کا موڈ کافی دن خراب رہا لیکن تاریخ نے پروان آ کی کیونکہ عام دنوں میں بھی اس کا موڈ ایسا ہی رہتا تھا شامین اور فاروق ہانیمون ٹریپ پر نکلے تو ان لوگوں سے بھی ملنے آگئے رامین نے خوب ان لوگوں کی آو بھگت کی تاریخ نے بگور اس کے رویے کو دیکھا تھا ایک میرے لئے تمہارے دل میں جگہ نہیں ہے رامین وہ بہت افسردہ ہو کر سوچتا ازر صاحبہ بلکل تنہا رہ گئے تھے ان کی تنہائی کا احساس رامین کو بہت شدت سے تھا یہ قدرتی عمر تھا کہ شامین کے مقابلے میں رامین کو باپ سے شدید لگاؤ تھا اس کی بیچینی کو دیکھتے ہوئے تاریخ احمد نے انہیں اپنے ہاں شفٹ ہونے کو کہہ دیا ویسے وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اب وہ اس کے پاس آ کر رہے لیکن ازر صاحب نے بڑی محبت سے انکار کر دیا رامات کی گھر جا کر رہنا انہیں گوارہ نہیں تھا دن بھی ایک ایف سے گزر رہے تھے اس صبح بھی رامین معمول کے مطابق اٹھی تاریخ کو بیٹی دینے کے بعد وہ اس کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی کہ چکر پر چکر آنے لگے تبیت تو اس کی شامین کی شادی پر ہی سست ہو رہی تھی لیکن چند دنوں سے تو کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی اسے متلی ہوئی تو وہ ایک دم باثروم کی طرف بھاگی باثروم سے وہ باہر نکلی تو نڈھال سی ہو گئی ادھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گرسیٹ کر بیٹھ گئی سامنے کچن میں چولے پر رکھا توہ دھویاں اڑا رہا تھا لیکن اس میں کچن میں جانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی تاریخ اپنی یونی فارم میں تیار ہو کر نکلا تو رامین کو اس طرح نڈھال دیکھ کر چونگ گیا وہ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے پڑی تھی چہرے کا رنگ بھی پیلا ہو رہا تھا اس کی سست اور گری گری طبیعت کچھ دنوں سے تاریخ بھی محسوس کر رہا تھا لیکن ان کے درمیان تعلقات کون سے اچھے تھے جو وہ استفسار کرتا کیا بات ہے میڈم آج ناشتہ دینے کا ارادہ نہیں ہے کیا تاریخ کا انداز بہت سپار تھا رامین نے اس کی آواز پر فوراں آکھیں کھول دیں سامنے وہ اپنی تیاری سمیت کھڑا تھا کتنا ظالم شخص ہے کیا اسے میرے چہرے سے تکلیف کے آثار نظر نہیں آ رہے گن گن کے مجھ سے بدلے لے رہے ہو تاریخ احمد شاہ بغاوت کے جس بار دل میں ابرے تھے لیکن پھر خاموش نگاہ ڈال کر کرسی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی جاتے جاتے اسے پھر ایک چکر سے آیا فوراں اس نے کچن کا دروازہ تھام کر خود کو سہارا دیا تاریخ بغور اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا ہمدردی اور محبت کی لہر اس کے دل میں اٹھتی لیکن رامین کے رویے کو دیکھتے ہوئے وہ لہر جیسے مادوم ہو گئی رامین نے جیسے تیسے اسے ناشتہ کرا کے آفس بھیج دیا خود سے فک چائے کا کپ پیا اور ٹیبلٹ کھا کر دوبارہ بیڈروم میں آ کر لیٹ گئی گھر کا کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جا کر طبیعت سمبلی تو وہ اٹھی گھر کے معمول کے کام کرنے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا بنایا پھر نہا کر فریش ہوئی لیکن طبیعت پھر بھی بوجل بوجل سی تھی دھیان فوراں تاریخ کی طرف گیا اس نے تو میرا حال تک نہیں پوچھا ڈاکٹر کے ہاں کیا لے کر جائے گا رامین بی بی تمہاری بھی تو اس کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے وہ تمہاری ناز برداریاں کیوں کر اٹھائے گا لمحہ بھر کو زمیر نے جیسے ملامت کی ہم مجھے بھی اس شخص سے ناز برداریاں کروانے کا شوق نہیں آئی ہیٹ یو تاریخ احمد شاہ وہ ایک دم سر جھڑک کر بڑھ بڑھاتی ہوئی سوفر سے اٹھ کھڑی ہوئی وارک لاک پر نظر ڈالی تو ساڑھے بارہ بچ چکے تھے تاریخ تو دوپہر کے تین بجے تک آفیس سے آتا تھا وہ کچھ سوچتے ہوئی اپنا پرس اٹھا کر باہر نکل آئی چوکیدار کو نہ جانے کیا کہا تھا گیر سے باہر نکل کر وہ ڈاکٹر زہرہ کے کلینک کی طرف بڑھنے لگی وہ ان کے گھر کی دوسری لائن میں رہتی تھی گھر کے نیچے ہی ان کا کلینک تھا رامین کو اس وقت ڈاکٹر زہرہ کا کلینک ہی نزدیک میں حسوس ہو اپنی بارے کی انتظار میں وہ بھی مریضوں میں بیٹھی تھی جب اس کا نمبر آیا تو ڈاکٹر زہرہ کے کمرے میں داخل ہوئی ڈاکٹر زہرہ نے آنے کا سبب پوچھا تو رامین نے اپنی ساری کیفیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا ڈاکٹر زہرہ نے توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر نفس چیک کرنے کے بعد مکمل چیک اپ کیا ان کے چہرے پر مسکراہت آ گئی کیا بات ہے ڈاکٹر رامین ڈاکٹر زہرہ کی مسکراہت کو بغور دیکھ رہی تھی اس کی چھٹی حصبیدار ہوئی ارے اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں تم مجھے بڑی بولٹ نظر آتی ہو ویسے تمہارے لئے گوڈ نیوز ہے تم ماں بننے والی ہو اکثر اڑیاں پہلی بار گھبرا جاتی ہیں میرا خیال ہے تم بھی انہی میں سے ہو ڈاکٹر زہرہ کی مسکراہت جیسے کچھ اور گہری ہوئی جی رامین کے سر پر جیسے کوئی بم گرا تھا گو کہ یہ خبر خوشی کی تھی لیکن اسے تو ذرہ برابر بھی خوشی محسوس نہ ہوئی میں اس شخص کے بچے کی ماں بنوں جسے مجھے سخت نفرت ہے جس نے میری زد کو توڑا جس نے میری انہا کا بت پاش پاش کر دیا اگر تمہاری جگہ میری پسند ہوتی تو تاریخ احمد میری یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی لیکن اب نہیں تاریخ احمد شاہ اب تو خدا مجھے تم سے بتلا لینے کا موقع دے رہا ہے تاریخ سے نفرت کے معاملے میں وہ اس حد تک پگاوت پر اتر آئی تھی کہ اس کے اندر کی ممتہ نہ جانے کہاں جاؤس ہوئی تھی وہ سوچتی سوچتی نہ جانے کہاں پہنچ گئی رامین بھئی کہاں کھو گئی ہو ڈاکٹر زہرہ کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آ گئی ڈاکٹر زہرہ فیلحال ہمیں بچہ نہیں چاہیے رامین نے چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا تاریخ کو شکست دینے کا کیا کہہ رہی ہو رامین ڈاکٹر زہرہ کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے رامین کی طرف دیکھا جی ہاں ڈاکٹر زہرہ فیلحال ہمیں بچہ نہیں چاہیے شادی کے چار پار سال بعد ہی اس معاملے کو دیکھیں گے فیلحال تو لائف انجوئے کرنا ہے بی بی تم کافی لیٹ آئی ہو میرے پاس کیا تاریخ صاحبی تمہارے ہم خیال ہیں ڈاکٹر زہرہ نے ہنوز حیرت کی حالت میں استفسار کیا جی ڈاکٹر زہرہ ہم دونوں کی مرضی شامل ہے دیکھو رامین اول تو میں یہ کام کرتی نہیں ہوں پلیز ڈاکٹر زہرہ آپ ایسے تو نہ کہیں پلیز میری ہیلپ کریں رامین نے فوراً ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اچھا بھی راستہ کرنا کہ کل صبح آجانا میرے کلینک ہے تو یہ دس کی کام لیکن اب تم لوگ نہیں چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر زہرہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تینک یو ویری مچ ڈاکٹر زہرہ رامین بہت ہلکی پلکی ہو کر ڈاکٹر زہرہ کے کلینک سے باہر نکلی تھی لیکن بعض اوقات انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور یہ رامین کی شدید بدقسمتی تھی کہ اسی شام تارک گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا ڈاکٹر زہرہ کے گھر کے قریب سے اس کی گاڑی گزر رہی تھی ڈاکٹر زہرہ بھی اپنے گھر کے کھلے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تارک نے گاڑی روک کر انہیں سلام کیا ڈاکٹر زہرہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ اس کی گاڑی کے قریب آ گئی تھی اور سنائیں کیا حال چال ہیں ڈاکٹر زہرہ تارک نے کھڑکی سے مو نکال کر بڑے خوشکوار موڈ میں استفسار کیا اللہ کا شکر ہے تارک صاحب اگر مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں ڈاکٹر زہرہ نے جواب دیتے ہوئے بات دھوری چھوڑ دی کوئی خاص بات ہے ڈاکٹر صاحبہ تارک ایک دم ہی گاڑی سے باہر نکل آیا ڈاکٹر زہرہ کا لہجہ اسے غیر معمولی لگا تھا تارک صاحب ہے تو یہ آپ کا پرسنل معاملہ لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ کو اچھا مشورہ ہی دوں گی ڈاکٹر زہرہ آپ کھل کر بات کریں تارک نے الجی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر ڈاکٹر زہرہ نے رامین کے پریگنٹ ہونے اور اس کے آنے کی ساری تفصیل اور اس کے کل تک کا پروگرام بھی بتا دیا وہ ایک ڈاکٹر تھی اس لئے تارک سے کچھ نہیں چھپایا تارک احمد پر تو گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے کئی لمحوں تک تو وہ گنگ کھڑا رہا اتنی بڑی خبر رامین نے مجھ سے چھپائی حیرت ہے تارک صاحب آپ کی وائف نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ڈاکٹر زہرہ بگو اور تارک کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی جی ڈاکٹر زہرہ رامین نے تو پہل میں مجھے بتایا تھا تارک نے بکھلا کر جواب دیا تو پھر آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ کی میسس کہہ رہی تھی ڈاکٹر زہرہ نے جیسے تارک کو ٹوٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا جی نہیں نہیں تارک جیسے مضبوط احساب کا شخص اس وقت قابل رحم تھا ڈاکٹر کو کیسے مطمئن کر ایک ششو پنچ میں تھا دیکھیں تارک صاحب پہلا بچہ ہے آ لینے دن دنیا میں اس کے بعد آپ لوگ احتیاط کر لیجئے گا میرا تو آپ لوگوں کے لئے یہی مخلص مشورہ ہے اور پھر دیکھیں جس روح کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ تو آ کر رہتی ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کاموں میں رکاوت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سخت ناراض ہو جاتا ہے اب آگے آپ کی مرضی میرا کام تو آپ کو سمجھانا ہے ڈاکٹر زہرہ جیسے بڑے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی آئی ایم ویری سوری ڈاکٹر زہرہ میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں دراصل میرے خیالات ہی کچھ ایسے تھے اسی وجہ سے رامین کو آپ سے یہ سب کچھ کہنا پڑا اس کا کوئی قصور نہیں ہے آخر تارک کو اپنا بھرم بھی رکنا تھا سارا الزام خود پر ڈال لیا تو پھر اب کیا ارادے ہیں آپ کے بھئی آپ نے ہمارے ارادے نیک کر دی ہیں مجھے آپ کا مشورہ قبول ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے رامین کی حرکت پر تارک کا دل تو اس وقت کھول رہا تھا لیکن چہرے پر زبردستی مسکراہت سجائی تھی ویری گوڈ یہ ہوئی نہ بات اب آپ ایسا کیجئے گا کہ کل رامین کو میرے پاس کلیننگ پر لے آئیے گا میں دوائیاں لکھتوں گی وہ آپ اسے استعمال کروائیں اور ہر مہینے چیک کبھی فابندی سے کرانا ہوگا ڈاکٹر زہرہ خوش ہو کر تارک کو ہدایات دینے لگیں تینک یو ڈاکٹر زہرہ تارک نے بہت ممنون ہو کر کہا تھا ڈاکٹر زہرہ کے سامنے اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا ورنہ رامین کی حرکت نے تو اس کے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی تھی اس کی گاری اتنی جلدی دوبارہ آتے دیکھ کر جوکیدار نے فوراں گیٹ کھول دیا تھا گاری پورچ میں کھڑی کر کے وہ کسی توفان کی طرح اندر داخل ہوا اتھر ادھر دیکھا وہ نظر نہ آئی پھر سیدھا بیڈروم کی طرف بڑھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا رامین ٹریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو کلپ میں مکید کر رہی تھی تارک کے دوبارہ اتنی جلدی واپس آنے پر حیرت ہوئی لیکن اس تفسار نہیں کیا ایسا تو تعلق ہی نہیں تھا ان کے درمیان تارک نے اس کا بازو اپنے گریفت میں دبوچ لیا اس نے افتاد پر رامین جیسے گھبرا گئی ڈکٹر زہرہ کے پاس آج دوپہر میں گئی تھی نا تارک کڑے تیورانس اسے دیکھتے ہوئے تصدیق کر رہا تھا اور ڈکٹر زہرہ کے نام پر رامین کی جان نکل گئی تھی اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی بے سخت ایک خاموشنی کا تارک کی طرف اٹھی تھی میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں رامین مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تارک کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا وہ اسے جیسے بری طرح گھور رہا تھا ہاں گئی تھی رامین نے حمد کر کے جواب دیا آخر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے آخر تو تارک کو معلوم ہو ہی جاتا یہ اس کی سوچ تھی اور یہ میرے خدا کا مجھ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے آج اتفاق سے ڈاکٹر زہرہ سے میری ملاقات کرا دی انہوں نے مجھے تمہارا سارا کارنامہ بتا دیا ہے کیوں میرے آنے والے بچے کی دشمن بن رہی ہو تارک نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے ایک چھٹکے سے اس کا بازو اپنے گرفت سے آزاد کیا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر زہرہ میرا کام نہیں کریں گی تو کیا ڈاکٹر ختم تو نہیں ہو گئے میری غلطی جو میں ان کے پاس گئی رامین کہاں اس سے ڈرنے والی تھی تارک صاحب اگر آپ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہے نہیں بننا مجھے آپ کے بچے کی ماں رامین تارک احمد نے اس کی بات کار دی تھی مارے غصے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اجانے وہ اپنے آپ پر کیسے ضبط کیے ہوئے تھا چلائے مت تارک صاحب آپ اپنی منمانی کر چکے ہیں آپ میری باری ہے مجھے نہ آپ سے لگاؤ ہے نہ آپ کے آنے والے بچے سے کوئی محبت ہے یوں سمجھ لیں آپ کے بچے کی ماں بننا میرے لیے توہین ہے رامین وہ جیسے چیخ پڑا تھا اس کا ہاتھ اٹھا اور پھر اٹھتا ہی چلا گیا رامین کے اس جملے نے تو گویا اسے انگاروں پر ڈال دیا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یہ تو میں جانتا تھا لیکن اتنی صدحی سوچ رکھتی ہو یہ مجھے آج معلوم ہوا غم و غصے سے تارک کا برا حال تھا رامین اس کے دھپڑوں کی تاب کہاں لا سکتی تھی وہ روتی ہوئی سوفے پر ڈھیر ہو گئی کراہیت آ رہی ہے مجھے تم سے رامین کیسی عورت ہو تم میری اولاد کو قتل کرنے چاہ رہی ہو میں تمہیں نہ قتل کر دوں تارک ایک بار پھر بڑے چارہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اسے بازوں سے کھیچ کر کھڑا کیا تھا آپ بول نہیں بنوں گے میں نے بچے کی ماں تارک پر جیسے جنون سوار تھا آنکھوں میں جیسے خون اُبھر آیا تھا نہیں 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 رامین نے آسو بہاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا تو تم انکار کرو گی نا پوری قوت سے تارک کا ہاتھ اس کے رکسار پر ایک بار پھر پڑا تھا اور وہ اپنا توازن پر قرار نہ رکھ سکی لڑکڑاتی ہوئی گری اور سامنے رکھیں میز کا کونہ پیشانی پر بری دھرا لگا اور وہ ادھر ہی نہیں ڈھال ہو کر گر پڑی ظالم عورت ڈاکٹر زہرہ کے سامنے تمہیں سرکھرو کرتا ہوا آیا ہوں سارا الزام خود پر لے لیا ہے اب اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں وہ غصے میں کھولتا ہوا اس پر سلکتی نگاہ ڈال کر بیٹروم سے باہر نکل گیا اور پورٹ سے گاڑی نکال کر گیٹ پر کھڑی چوکیدار کو ہدایات دیتا ہوا کسی طوفان کی طرح نکل گیا تقریباً رات گیارہ بجے کی قریب نہ جانے کتنی سڑکوں کی خاک چھان کر تاریخ احمد گھر میں داخل ہوا تھا چوکیدار بھی ابھی تک گیٹ پر بیٹھا انگ رہا تھا اسے دیکھ کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اس سے پوچھ کچھ کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا سارے گھر کی لائٹیں آن تھیں وہ آف کرتا ہوا بیڈروم میں داخل ہوا تو بیڈروم میں اندھیرہ تھا اندھیرے میں سوچ پورٹ ٹول کر لائٹیں آن کی تسامنے وہ کارپٹ پر اندھے مو پڑی تھی تاریخ ٹھٹکا تھا لیکن آگے نہیں بڑھا بلکہ وارڈروب کھول کر اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور باثروم میں گھس گیا کپڑے بدل کر وہ باہر نکلا تو رامین کو ہنوز اسی حالت میں پایا تاریخ کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا وہ فوراں اس کی طرف بڑھا رامین کا چہرہ کھلے بالوں کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا فاروق نے اس کی چہرے سے بال ہٹائے تو انگلیاں خون سے بھر گئیں تاریخ کی جیسے چان نکل گئی اس نے بے صدر رامین کو فوراں سیدھا کیا میز کا کونہ لگنے سے رامین کی پیشانی کی جلد پٹ گئی تھی اور خون نکل نکل کر پیشانی پر جم چکا تھا گوہ کے زخم زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن خون سے اس کی ساری پیشانی بھری ہوئی تھی تاریخ کو وہ لمحہ یاد آ گیا تھا جب وہ گری تھی وہ چوٹ لگنے کی ساری سیچویشن سمجھ گیا وہ افسوس اور تاسف میں گھر گیا رامین کو بازوں میں اٹھا کر بیٹ پر ڈال دیا اور پھر علماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کرسی گزیٹ کر بیٹ کے قریب بیٹھ گیا پہلے کارٹن نکال کر ڈیٹول سے اس کا زخم صاف کیا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا تھا خمدار پلکیں ابھی تک بھیگی تھی اور اکساروں پر آسوں کے نشان بڑے واضح نظر آ رہے تھے تارک بگور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سخم صاف کر رہا تھا اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کر رہا تھا پرامین کے لب ہی لے تھے ایک راہ سے نکلی تھی اور پھر آہستہ آنکھیں بھی کھول دیں پہلا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا پھر تارک کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر سارا واقعہ یاد آ گیا ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب تک تو میں زندہ ہوں تمہیں اسی طرح رونا پڑے گا میرے مرنے کی دعا کرو پھر تمہارے اچھے دن آ سکتے ہیں اتنی دیر باہر رہنے کی باوجود تارک کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا تھا پڑی سختی سے اس نے رامین کے چہرے سے اس کے ہاتھ اٹھائے تھے اور اپنے کامیں مصروف ہو گیا سخم صاف ہو چکا تھا دواء لگا کر بینڈج کرنے لگا میری دعاوں میں اگر اثر ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی رامین روتے روتے چڑ کر گویا ہوئی تھی اچھا یعنی رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے تارک اس کی بینڈج مکمل کر چکا تھا فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر تلک مسکراہت دوڑ گئی عورت پر ہاتھ اٹھانے والے مرد اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں لیکن اندر سے وہ انتہائی بزدل ہوتے ہیں اور پھر تارک صاحب آپ نے تو شادی کی رات ہی اپنی بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا رامین بری طرح رونے میں مصروف ہو چکی تھی مت پڑھاؤ مجھے بزدلی اور بہادری کے سبق تم جیسی بے لگام عورتوں پر مجبوراں مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے تارک نے بڑی تنزیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا پھر بکس علماری میں رکھا اور بیٹروم سے باہر نکل گیا دوسرے دن وہ خود اسے ڈاکٹر زہرہ کے پاس لے کر گیا انہوں نے اس کا چیک اپ کر کے دمائیں لکھ دی اور ہر ماں باقیدہ چیک اپ کرانے کی ہدایات کی تارک نے بگو ڈاکٹر زہرہ کی ہدایات سنے اور رامین کو گھر لے کر آ گیا اور پھر اسی دن اچانک رات میں اس کے سسرال سے فون آ گیا تارک نے بڑے خوشی خوشی یہ خبر سمینہ بیگم کو بھی سنا دی انہوں نے دھیروں مبارک بات دینے کے بعد رامین کو فون پر بلا کر نہ جانے کون کون سی ہدایات دیں شامین نے الگ مبارک بات دی گویا سبھی لوگ اس خبر سے خوش ہوئے تھے سوائے رامین کے بڑے بیزار سے تاثر تھے اس کے چہرے پر تارک نے بگو اور نوٹ کیا تھا تارک نے اس انداز پر تارک کو شدید دکھ ہوا تھا کیسی عورت ہے یہ جو اپنی اولاد سے نفرت کر رہی ہے وہ سوچ کر رہ گیا تھا پھر تارک کا رویہ اس کے ساتھ ایک دم ہی تبدیل ہو گیا اکھر لہجہ بہت نرم ہو گیا پرانے خان ساما کو بھی بلوا لیا گھر کے اوپر کی کام اور کپڑے دھونے کے لیے ایک ماسی رکھ لی رامین کا بہت خیال رکھنے لگا اور اسے پورا آرام دینا چاہ رہا تھا لیکن رامین تو بگڑ گئی اب وہ گھر کی کام کاجر کھانا پکانے کی عادی ہو چکی تھی اس طرح فارق رہ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی ہاتھ بڑھاتی کسی کام کی طرف تو تارک کی ڈانٹ یاد آ جاتی اس دن تارک آنے والے نئے مہمان کی ڈھیرو شاپنگ کر کے آیا تھا آج جاتے وقت اس نے رامین کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن اس نے کورا جواب دے دیا تھا لہٰذا وہ اکیلہ ہی شاپنگ کر کے آیا تھا ڈھیرو چھوٹے چھوٹے کپڑے نرم ملائم کمبل کھلونے اور نہ چانے کیا کیا چیزیں تھی وہ بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھا رامین کو ایک ایک چیز دکھا رہا تھا لیکن وہ تو لا تعلق بیٹھی تھی مجھے نیند آ رہی ہے رامین بیزار سی ہو کر تارک سے کہتی ہوئی اپنے بیٹروم کی طرف پڑھ گئی اس کے روئیے پر تارک تھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا کیسی ممتہ سے آری عورت ہے تمہیں تو اپنے آنے والے بچے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے ارے کیسی عورت ہو تم تارک دکھ بھرے انداز میں سوچتے ہوئے سامان سمیٹنے لگا تھا کچھ تیر بعد وہ بیٹروم میں داخل ہوا تو وہ مو تک کمبل اوڑے لیٹی ہوئی تھی وہ قدم اٹھاتا وہ بیٹھ کے نزدیک آ گیا پھر دوسرے دن سے تو تارک نے اپنی ڈیوٹی میں یہ سب کچھ شامل کر لیا تھا تینوں وقت رامین کو دوا اپنے ہاتھ سے کھلاتا اس کی غزہ دودھ اور فروت بھی خود اپنے سامنے بیٹھ کر کھلاتا اور اگر ایسے میں وہ چڑھ کر اپنی زد کرتی تو تارک بھی زبردستی کرنے سے گریز نہ کرتا وقت ان دونوں کی درمیان اسی طرح گزر رہا تھا ڈاکٹر زہرہ نے رامین کی ڈیلیوری ڈیٹ دے دی تھی لہذا سمینا بیگم ایک ماہ پہلے ہی اس کے پاس پہنچ گئی اور ان کے آج آنے سے رامین جیسے کچھ بحل گئی تھی پھر انہی دنوں تاریخ کو کسی سرکاری اہم کام کے سلسلے میں تین دن کے لئے اسلام آباد جانا پڑا وہ رامین کی طرف سے بڑا فکر مند انداز لیا اسلام آباد کے لئے روانہ ہوا تھا لیکن اچانک اسی شام رامین کی طبیعت خراب ہو گئی وقت سے پہلے ہسپتال اور پھر اسی رات موت اور زندگی کی کشمکش سے گزرتے ہوئے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا بیٹی کی گھر بیٹے کی پیدائش سن کر عزر صاحب تو بہت خوش ہوئے تھے سمینہ بیگم بھی خوش تھی انہوں نے فوراں ملتان فون کر کے سب گھر والوں کو خبر دی تھی رامین پرائیویٹ روم میں منتقل ہو چکی تھی اس نے آنکھیں کھولی تو سمینہ بیگم بیبی کارٹ پر جھکی ہوئی تھی اور بڑی محبت اور شفقت سے بچے کا کمبل درست کر رہی تھی مبارک ہو بیٹی اللہ نے چاند سے بیٹے سے نوازا ہے تمہیں انہوں نے جھک کر رامین کی پیشانی پر بوسا دیا رامین کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہہ نکلے تھے جس کو وہ اس دنیا میں لانا نہیں چاہتی تھی آج اللہ تعالی نے اسے اس دنیا میں بھیج دیا تھا وہ تارک کو شکست دینا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالی نے اسے شکست دی تھی اسے بہت احساس ہو رہا تھا وہ پلٹ کر دوبارہ بیبی کارٹ کی طرف وڑی اور آسمانی کمبل میں لپٹے ننے وجود کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور رامین کے پہلوں میں لاکر ڈال دیا رامین بگور اس کی جانب دیکھنے لگی خوبصورت صحت مند گول مٹول سا بچہ دنیا سے بے خبر آکے بند کیے سو رہا تھا وہ تو ہو بہو تارک جیسا تھا گندمی رنگ سیاہ چمکیلے بال ایک ایک نقش جیسے تارک کا چھرایا تھا اسے دیکھتے دیکھتے رامین کی جذبات پر جنہی برف جیسے پگھلنے لگی تھی اس کے جذبات میں ایک عجیب سی حلچل مچ رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی وہ اس کے نرم بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرنے لگی بچہ پہلے مو بسورا پھر ایک دم رونے لگا رامین اس پر جھکی اور بے ساکتا اس کے پھول سے چہرے کو چومنے لگی ایک سکون تھا جو اس کے رگو پیمے اترتا چلا جا رہا تھا اس کی حلچل مچاتے جذبات کو جیسے قرار مل گیا تھا ماشاءاللہ بلکل تارک کی تصویر ہے سمینہ بیگم نے رامین کے دل کی بات کی تصدیق کر دی تھی جی رامین کے چہرے پر ممتہ سے بھرپور مسکراہت تھی چند گھنٹے پہلے تقلیق کے مرحلے سے گزرنے والی تقلیق وجہ سے بھول چکی تھی بچہ دوبارہ نیند کی آگوش میں چلا گیا تھا سمینہ بیگم نے اسے اٹھایا اور کارٹ میں ڈال دیا اب تم بھی تھوڑا آرام کر لو سمینہ بیگم نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا اور پورسی گھسیڑ کر اس کے بیٹھ کے نزدیک بیٹھ گئیں رامین نے بھی آنکھیں موند لی تھی لیکن ذہن جاگ رہا تھا اور مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھا رامین بیگم تمہیں تو پہلے مراحل پر ہی بری طرح شکست ہوئی ہے تم تو بڑے دعوے کرتی تھی تارک سے بھی تمہیں کوئی دلچسپی نہ تھی اور اس کے آنے والے بچے سے بھی دلچسپی نہیں تھی لیکن یہ کیا تم تو پہلے مقام پر ہی ہار گئی کیا اس بچے سے نفرت کر سکو گی کیا اسے اپنی ممتہ سے محروم رکھو گی بہرحال اولاد تو وہ تارک کی کہلائی گی اور تارک سے تم نفرت کرتی ہو اس کی اولاد سے کیسے محبت کرو گی نہیں میں کیسے نفرت کر سکتی ہوں آخر وہ میرا بچہ بھی تو ہے وہ بری طرح اپنی سوچوں سے گھبرائی تھی آج صبح سے ہی رامین کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا کیونکہ تارک اپنی واپسی آج ہی کے دن بتا کر گیا تھا سمینہ بیگم اور رامین تو پہر کا کھانا کھا چکی تھی اب رامین بیٹ پر بیٹھی بچے کو فیڈ کروا رہی تھی سمینہ بیگم باترم سے زہر کی نماز کے لیے وضو کر کے باہر نکلی تھی ابھی وہ کارے دور میں تھی کہ انہیں تارک آتا ہوا دکھائے دیا اسلام علیکم امی تارک کے چہرے پر خوشی کے بینطہہ رنگ بکھرے ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے خبر مل چکی ہے وہاں علیکم السلام بہت بہت مبارک ہو اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے تمہیں سمینہ بیگم نے بڑی محبت سے جواب دیتے ہوئے اس کی پیشانی چوم ڈالی آپ کو بھی مبارک ہو انکل نے خبر دی تھی مجھے تارک نے بڑے مسررت آمی اس لہجے میں بتایا اچھا چلو تو مندر میں نماز پڑھ کر آ رہی ہوں سمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گئی تارک نے جیسے دھڑکتے دل سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ دشمن جان بچے کو بیٹ پر ڈالے کچھ مصروف نظر آئی سرخ و سیائی امتزاج کے کارٹن کے سوٹ میں وہ کچھ کمزور دکھائی دے رہی تھی بالوں کو خوب تیل لگا کر جوٹی بنا رکھی تھی بال اب اس کے کمر تک آنے لگے تھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر رامین نے چونکر سامنے دیکھا نگاہوں کا تصادم ہوا رامین نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ فورا نگاہیں جھکا لی تارک کو اس خوبصورت آنکھوں سے تو وہ اول روز سے گھبراتی تھی اور اب تو بات ہی کچھ اور تھی بلو سوٹ پر سرخ ٹائل لگائے وہ بڑا نقصق سے تیار قدم بڑھاتا ہوا بیٹ کے بالکل قریب آ گیا تھا رامین کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور بچے کو بغور دیکھنے لگا اس کے چہرے پر کتنے خوبصورت رنگ کھل رہے تھے تارک نے چور نگاہوں سے تارک کا جائزہ لیا تھا تارک بچے کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا پھر اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور خوب پیار کرنے لگا اس کے پیار کی شدت سے بچہ گھبرا کر رونے لگا تھا یار تم تو رونے لگے ہو تارک کرسی گھسیٹ کر بیٹ کے قریب بیٹ کیا تھا اسے بیٹ پر ڈال کر رامین سے بلکل بے نیاز ہو کر اس کے نرم بالوں میں اُکنی اُگلیاں پھیڑتے ہوئے اس کی چھوٹی پیشانی پر بے تہاشا بوسے دے رہا تھا جانو آنکھیں کھولو نہ تمہارے بابا آئے ہیں بیٹا تمہارا باب تو محبتوں کا درسہ ہوا ہے لیکن تمہیں اتنی محبت دے گا کہ کبھی تمہیں ماں کے پیار کی کمی محسوس نہ ہوگی میں تمہیں اس عورت کی نفرت سے چھپا لوں گا جسے میں نے زبردستی تمہاری ماں بنایا ہے تارک بچے پر جھکا بڑے افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا رامین نے پہلو بدلا تھا تارک کی باتیں اسے بہت ناغوار گزر رہی تھی تیور کیوں بدل رہی ہو حقیقت بتا رہا ہوں اپنے بیٹے کو تارک نے جھکا سر اٹھا کر اسے بڑی تنسیہ نگاہوں سے دیکھا تھا آپ میرا دل جلانے آئے ہیں وہ بگڑ کر بولی تھی کوئی شکوا بھی تو نہیں کر سکتی تھی کہ یہ حق تو اس نے تارک کو دیا ہی نہیں تھا تارک کا انداز اور لہجہ ایک دم بدل گیا تھا رامین کو بہت احساس ہوا تھا اور تم نے کونسا میرے دل کو سکون دیا ہے اب ذرا جلنے کا مزہ بھی سہلو تارک کا لہجہ بہت تلق تھا رامین کی آنکھوں میں بے ساختہ پانی تیرنے لگا اس نے اپنے گھٹنوں پر پیشانی ٹیک دی تارک کے سامنے آنسو بہانہ بھی ایک مشکل ترین کام تھا رامین اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو اس کے سسرال سے سب ہی لوگ آ گئے اس کی نندیں شامین فاروق اور عیاض صاحب خوب رونک ہو گئی تھی گھر میں ازار صاحب بھی آ جاتے اور سب کی رائے کے مطابق بچے کا نام عمر رکھا گیا عمر کو زیادہ وقت سمینہ بیگم ہی سنبھال رہی تھی اور ساتھ ہی رامین کو اس کے سونے نہانے کھانے پینے کے تقریقے سمجھا رہی تھی عمر کی پیدائش پر تارک تو اتنا خوش تھا کہ والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ بات بات پر کہہ کہہ لگا رہا تھا اور اس خوشی کے موقع پر اس نے اپنے والدین سمیت بہنوں اور فاروق شامین کو خوب تحفے دیئے تھے ان کی پسند کی شاپنگ کرائی اور جس نے تارک کو اتنا قیمتی تحفہ دیا تھا اسے تو تارک نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا رامین کو رہ رہ کر یہ احساس کا جوکے لگا رہا تھا لیکن وہ کیسے بول سکتی تھی وہ جو عمر کی پیدائش کے درمیان بالکل نرم خوب ہو گیا تھا پھر سے اکھڑ گیا تھا اس سے بالکل بے نیاز ہو چکا تھا سب لوگوں کے جانے کے بعد گھر جیسے سونا سونا سا لگ رہا تھا وہ دونوں تو خاموش تھے وہ باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا اور رامین اندر بیڈروم میں بیٹھی تھی عمر اس کے قریب بیٹ پر ہی سو رہا تھا وال کلاک نے رات کی گیارہ بجے کا آرارم بجائے تو وہ چونگ گئے اور سوچوں کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا بیڈروم کا دروازہ کھلا تارک اندر داخل ہوا رامین تکیہ کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی تارک اس پر نگاہ ڈالے بگئے سوئے ہوئے عمر کی طرف پر آیا بیٹ پر آ کر وہ بیٹے پر جھگ گیا فرشتوں جیسی معصوم مسکراہت لیا عمر بڑے مزے سے سو رہا تھا تارک کو اس پر بے تہاشا پیار آیا تھا خوب اس کے معصوم چہرے کے بوسے لینے لگا ابھی ابھی سویا ہے اگر اٹھ کیا تو رات پھر تنگ کرے گا رامین نے اس کے انداز کو دیکھتے میں مداخلت کی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں سنبھال لوں گا تارک نے سر اٹھا کر بڑے سپاٹ انداز میں رامین کو جواب دیا تھا رامین نے اس کے انداز پر اپنا سا مو لے کر رہ گئی تھی تارک نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ سوچتا وہ ٹیلی فون سیٹ کی طرف آ گیا نمبر ملا کر اس نے رسیور اٹھا کر کام سے لگایا ہیلو ہاں نوید میں تارک بات کر رہا ہوں ہاں یاں ٹھیک ہوں وہ میں نے تم سے کام کہا تھا یار عمر کے لیے آیا کا کہا تھا کوئی نظر میں ہے تو بات کروا دو عمر کے لیے آیا کا سنکر رامین نے چونک کر تارک کی سمت دیکھا تھا دل بھی بری طرح دھڑکا تھا تارک کے اس نئے اقدام پر نوید تارک کا دوست تھا رامین بھی کئی بار اس سے مل چکی تھی اچھا اچھا تو ہو گیا آیا کا بندو بس تو پھر ٹھیک ہے تم پرسوں سے اسے ہماری طرف بھیج دینا باقی طرح رامین بیٹھ سے اٹھ کر فوراں تارک کی طرف آئے اور رسیور تارک کی ہاتھ سے چھین لیا اور اس کی بات دھوری رہ گئی وہ تو رامین کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا ہیلو نوید بھائی اسلام علیکم جی رامین بات کر رہی ہوں آپ کیسے ہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں وہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ آیا کا انتظام نہ کریں بس وہ طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اس لئے تارک عمر کے لیے آیا کا بندو بست کر رہے تھے لیکن اب تو میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو تکلیف دینے پر معذر چاہتی ہوں وہ تارک سے بینیاز بڑے شائستہ انداز میں نوید سے گفتگو کر رہی تھی اچھا پھر خدا حافظ رامین ریسیور کریڈل پر رکھ کر تارک کو نظر انداز کرتے پلٹی تھی یہ کیا ڈراما کیا ہے تم نے تارک نے بڑے جارہانہ انداز میں اس کا بازو کھینچ کر روخ اپنی طرف کیا تھا ڈراما تو آپ کر رہے ہیں میں نے تو اس کا انڈ کیا ہے بکا مط بقول تمہارے تمہیں مجھ سے اور میرے آنے والے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی محترمہ میں نے تمہاری نفرت برداشت کر لی ہے لیکن میرا معصوم بیٹا تمہاری نفرت برداشت نہیں کر سکتا میں تو تمہاری نفرت کی ایک پر چھائیں بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گا تارک نے بہت سخت انداز میں کہا رامین ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی کیا جواب دیتی وہ حقیقت بتا رہا تھا کیوں کہا تھا نا تم نے یہ سب کچھ تارک اسے خاموش دیکھ کر بڑے تنزیہ انداز میں بولا تھا ہاں کہا تھا میں نے یہ سب کچھ ڈرتی نہیں ہوں آپ سے لیکن اس وقت میں آپ کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں بلکل نہیں ہوں رامین بھی بڑے لٹھ مار انداز میں اسے جواب دے کر بیٹ پر آ گئی تارک اسے دیکھتا رہ گیا وقت جیسے پر لگا کر اڑا جا رہا تھا عمر دس ماہ کا ہو چکا تھا صحت مند اور بہت خوبصورت وہ جیسے جیسے بڑھ رہا تھا خوبہو تارک کی طرح ہوتا جا رہا تھا رامین کو عمر کی یہ خامی نظر نہیں آ رہی تھی وہ اس سے بہت محبت کرتی تو اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتی اور اگر وہ بیمار ہو جاتا تو ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتی تارک یہ سب دیکھ رہا تھا اور کئی بار وہ سجدے میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ رامین اس کا بدلہ عمر سے نہیں لے رہی ہے اور وہ تو بہت شرارتی ہوتا جا رہا تھا اس شام تارک ٹی وی لاؤنج میں عمر کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا رامین کیچن میں خان ساما کے ساتھ کھانا پکانے میں مصروف تھی تارک کو اب خان ساما کے ہاتھ کا بنا سالن پسند نہیں آتا تھا کئی بار اس نے خان ساما کو ٹوکا تھا لیکن رامین سے پکانے کو نہیں کہا تھا لیکن وہ خود ہی سمجھ گئی تھی لہٰذا اب سالن کوئی سا بھی بنانا ہوتا وہ خود تیار کرتی اس وقت بھی وہ کیچن سفاری ہو کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو فون کی گھنٹی بجھوٹ تھی کیسے ہیں کب سے رامین پریشان ہو کر پاس پڑے سوفے پر بیٹھ گئی ہفتے بھر سے آپ کی طبیعت خراب تھی اور آپ نے مجھے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا تارک کے کان اب اس کی باتوں کی طرف لگ چکے تھے غلطی میری بھی ہے کافی دن ہو گئے میں نے آپ کی خبر نہیں لی ٹھیک ہے اب آپ کی طبیعت بہتر ہے لیکن میں آ رہی ہوں اتنے دنوں سے اکیلے پڑے رہے خدا حافظ رامین نے رسیور کریڈل پر ڈک دیا آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا عزر صاحب کے لئے تو وہ ہمیشہ سے ایسی تھی سنیا مجھے ڈیڈی کی طرف چھوڑا یہ رامین نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کہا تھا وہ کیوں بھئی عمر سے شرارت کرتے سر اٹھا کر اس نے بہت سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا گو کہ سن چکا تھا سب کچھ لیکن انجان بن گیا طبیعت خراب تھی ڈیڈی کی ایک ہفتے سے اور ہمیں بتایا تک نہیں اس کے انجان بننے پر جل کر بولی تھی وہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی اب کیسی ہے ان کی طبیعت تاریخ نے بددستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا رامین سے اس کے تعلقات کی نویت اپنی جگہ لیکن وہ اس کے سسر تھے ان کا حال پوچھنا اس کا فرض تھا کہہ تو رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے وہ ٹھیک نہیں لگے آپ مجھے چھوڑا یہ میں دو تین دن رہوں گی ان کی طرف ٹھیک ہے تم جا کر رہو لیکن عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ تاریخ نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا عمر اپنے کھلونے چھوڑ کر گھٹنوں کے بل چلتا وہاں رامین کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ گیا تھا ماں کو اس نے کافی دیر بعد دیکھا تھا یہ کیا بات ہوئی رامین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جب سے عمر کی پیدائش ہوئی تھی وہ ایک رات بھی باپ کی گھر نہیں رکی تھی بھئی تمہارے بغیر میں رہ سکتا ہوں لیکن اپنے بیٹے کی بغیر نہیں رہ سکتا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تاریخ کی بات اس کے دل پر تیر بن کر لگی تھی تم ہمیشہ کے لیے بھی چلی جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا تاریخ تلخ ہو گیا تھا رامین نے تڑپ پر اس کی طرف دیکھا تھا وہ کس بلبوتے پر اس سے اس بات کا جواب مانگ سکتی تھی سارے کسور تو اس کے تھے وہ اپنے آسو پیتی ہوئی عمر کو گوتھ سے اتار کر بیڈروم میں آگئے رامین نے وارڈروپ سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے شروع کر دی اسے عمر کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی آؤ میری جان رامین نے اسے تاریخ کی گوتھ سے لیٹے ہوئے بیڈ پر بٹھایا میں نے عمر کی کپڑے بھی رکھ لی ہیں اگر آپ عمر کے بغیر نہیں رہ سکتے تو میں بھی نہیں رہ سکتی ہوں وہ عمر کے کپڑے تبدیل کرواتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں بولی اچھا واقعی تاریخ نے تنس کیا تھا اس پر آپ اگر عمر کے باپ ہیں تو میں بھی ماں ہوں مجھے اس سے محبت ہے رامین نے اس کے تنس کو سبر سے چہتے ہوئے کہا بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم جیسے عورت بھی محبت کرنا جانتی ہے تاریخ نے تو اسے لا جواب کر دیا تھا سنیے وہ میں نے مرگی کا سالن اور کیمہ مٹر بنایا ہے شامی کباب بھی فریج میں موجود ہیں دو تین دن تو یہ چل جائیں گے لیکن پھر جو کھانا ہوا احمد دین خان سامن سے بنوا لیجئے گا رامین نے اسے تصفیل بتاتے ہوئے بڑی اپنایت بھرے لہجے میں کہا تاریخ کے لئے اس کا اتنا تردد اور ایسی اپنایت بھرے انداز میں گفتگو کرنا اب رامین کی عادت بن چکی تھی اور اس کی اس انداز پر تاریخ اکثر چونک جاتا تھا اب بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا وہ چونکر رامین کی طرف دیکھ رہا تھا فیروزی کارٹن کے سوٹ پر سرخ کڑھائی تھی بالوں کو چوٹی کی صورت دیتے ہوئے تاریخ کو ہمیشہ سے زیادہ پرکشش دکھائی دے رہی تھی تاریخ کے سوئے بے جذبات بیدار ہونے لگے لیکن پھر اس نے فوراں ہی یہ خیال جھٹک دیا وہ تیار کھڑی تھی تاریخ بھی سائیڈ میں اس سے کاری کی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو بیٹروم اسے کھاٹ کھانے کو دوڑا تھا آج عمر کے رونے کی آوازیں ہسی کی جنکار کمرے میں نہیں گونچ رہی تھی اور پھر ایک اور وجود بھی تھا جس سے اس کی تمام رنجشیں بددستور قائم تھی لیکن کمرے میں آتے جاتے بیٹ پر لیٹتے ہوئے جب اس کی چوڑیوں کی کھنک سنتی تو وہ ڈسٹرپ ہو جاتا آج یہ سب کچھ بیٹروم میں نہیں تھا تاریخ کافی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا نہ جانے کس پہر اسے نیند آئی ایک ہفتے تک رامین کا ارادہ مہکے میں رہنے کا تھا آزر صاحب کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی بیٹی اور نواسے کے ساتھ وہ کافی حد تک بہل چکے تھے تاریخ روز شام میں ان سے ملنے آتا تھا اس شام وہ گیا تو آج جاتے وقت رامین کو حکم دے گیا کل شام آؤں گا لینے تک یا رہنا عمر کے بغیر گھر بہت سونا سونا لگ رہا ہے سپارڈ لہجے میں کہتا ہوا وہ چلا گیا تھا کاش تاریخ آپ یہ کہتے کہ تمہارے بغیر گھر سونا سونا لگ رہا ہے رامین نے بڑی حسرت سے سوچا تھا دوسری شام وہ عمر سمیت تیار بیٹھی تھی لیکن تاریخ ابھی تک نہیں پہنچا تھا گھر بھی اس نے ملازم سے فون پر معلوم کر لیا تھا وہ گھر بھی نہیں گیا تھا چلو بیٹا میں خود تمہیں چھوڑ آتا ہوں عزل صاحب نے کہا مجھے تو کل ایسے حکم دے گئے تھے اور خود ابھی تک نہیں پہنچے رامین کو غصہ آ رہا تھا بیٹا ہو سکتا ہے اسے کوئی کام پڑ گیا ہو اور پھر دیکھو ابھی تک وہ گھر بھی نہیں پہنچا چلو اٹھو میں چھوڑ آتا ہوں عزل صاحب اپنی گاڑی کی چابی ٹی وی کے اوپر سے اٹھاتے ہوئے بولے آپ کیسے جائیں گے ابھی تو آپ کی تبیت کچھ بہتر ہوئی ہے چلو اسی باہر میں میری بھی کچھ آوٹنگ ہو جائے گی بہت دنوں سے گھر سے نہیں نکلا وہ ان کی اسرار پر مان گئی ملازم میں اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا عزل صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی وہ عمر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی عزل صاحب ڈرائیونگ کرتے ہوئے عمر کے ساتھ اسی کے انداز میں پیار سے باتیں کر رہے تھے رامین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے جیب گزری تھی بلا شوبر ڈرائیونگ سیٹ پر تارک تھا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی دونوں ہی ہنس رہے تھے گاڑی تو کبکی رامین کی آنکھوں کے سامنے سے گزر چکی تھی اور آگے جا کر وہ جانے کس موڈ پر مر چکی تھی لیکن رامین کی آنکھوں کے سامنے گویا اندھیرہ آ گیا تھا عزر صاحب عمر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ساتھ بیٹھی رامین کے دل پر کیا قیامت گزر چکی ہے گھر کے گیٹ کے سامنے عزر صاحب نے گاڑی روک دی چوکی دار نے گیٹ کھول دیا رامین منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ عمر کو لیے گاڑی سے اتری چوکی دار نے گاڑی سے سمان نکالا تھا دماغ بری طرح منتشر تھا اپنے شادی شدہ دو سالہ زندگی میں آج پہلی بار اس نے تارک کے ساتھ کسی گیارہ عورت کو دیکھا تھا رامین کے دل میں رکابت کی آگ جل اٹھی تھی تارک صرف میرا ہے اس کے دل پر چھائی ہوئی نفرت کی دھن تو بہت عرصے سے چھٹ گئی تھی لیکن محبت کا احساس تو اسے اب ہوا تھا وہ اپنے آپ سے تارک کی محبت کا اقرار کرتے ہوئے در رہی تھی لیکن آج تارک کے ساتھ دوسری عورت کو دیکھ کر وہ سویا ہوا محبت کا احساس بے قرار ہو کر جاگ اٹھا تھا ہاں دارک احمد شاہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں مجھے اقرار ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی وہ اپنے آپ سے اعتراف کرتی تکیہ میں مو چھپا کر ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسی وقت اسے باہر جیپ رکنے اور پھر تارک کی آواز سنائی دی وہ احمد دین سے ان کی آمد کا پوچھ رہا تھا رامین ایک دم اٹھ پیٹھی آنسوں سے در چہرہ اپنے دپڑے سے جلدی جلدی صاف کر ڈالا اگر آپ کو دیر سے آنا تھا تو فون کر کے اطلاع ہی کر دیتے ڈیڈی ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں محترمہ میں انسان ہوں روبوٹ نہیں مجھے آفس کے علاوہ بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے فرائض سے کوتا ہی نہیں کرتا ہوں میں ڈیڈی کی طرف گیا تھا آپ یہاں پہنچ چکی تھی تاریک نے سپارٹ لہجے میں کہتے بگور اس کی جانب دیکھا سرخ جہرہ اور آنکھیں بھی سرخ اور بھیگی بھیگی ہو رہی تھی جو اس کے کافی دیرونے کی گواہی دے رہی تھی کہ روئی کیوں ہے تاریک نے محسوس کر لیا تھا اس کی دل میں نئی ہلچن پیدا ہوئی تھی عمر کو گود سے اتارتے رامین سے نگاہ ہٹائی تھی وہ ابھی تک یونی فارم میں تھا رامین اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی کتنا ہنڈسوم لگتا تھا وہ یونی فارم میں ایک کے بعد ایک ہی دراک رامین پر ہوتا جا رہا تھا لاؤنج میں رکھا فون بجراہ تھا رامین ٹی وی پر کوکنگ کا کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی اس نے ریسیور اٹھایا ہیلو رامین نے کہا ہیلو جی یہ ایس ایس بھی تاریک ہے مشاہ کا گھر ہے کہ ہی میں نے غلط نمبر تو ڈائل نہیں کر لیا بڑی خوبصورت آواز رامین کی کانوں تک آئی تھی جی آپ نے ٹھیک نمبر ڈائل کیا ہے رامین نے بڑی شائستہ انداز میں جواب دیا تاریک کے گھر میں ایک غلط کا وجود بڑی حیرت کی بات ہے ویسے اگر آپ مائن نہ کریں تو بتائیں گی کہ تاریک کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے اس نے بڑے شوق سے انداز میں ہستے ہوئے رامین سے اس تفسار کیا محترمہ میں میسیس تاریک بول رہی ہوں رامین کو اس کی حیرت اور پھر اس کے پوچھنے کا انداز بہت ناغوار گزرا تھا اوہ سوری میرا خیال ہے میسیس تاریک آپ نے میرے انداز کو مائنڈ کیا ہے نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا رامین کو مروتن کہنا پڑا لڑکی کافی ہوشیار تھی یہ تو وہ اس کی گفتگو سے جان گئی تھی ویسے میں تاریک کو چھوڑوں گی نہیں خوب لڑائی کروں گی شادی کا رکھی موظوف نے اور مجھے بتایا تک نہیں حالانکہ ہفتے بھر سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے اس نے اسی شوقی اور شرارتی انداز میں رامین سے شکوا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں رامین اس کی بے تکلیفی پر ناغواری سے بولی تھی ارم تاہر کہتے ہیں مجھے ایک کھنکدار کہکہ کے ساتھ اس نے اپنا تارف کرایا تھا بات بات پر کہکہ لگانا شاید اس کی عادت تھی اچھا پلیز آپ تاریک سے بات کرا دے اس وقت تو وہ گھر پر نہیں ہے اچھا وہ آ جائے تو کہیے گا مجھے کال کرے بڑی بے تکلیفی سے اس نے تاریک کے لئے پیغام دیا تھا اوکے بائے اور رامین رسیور کو چند لہموں تک گھوٹی رہی پھر کردیڈل پر پٹک دیا لگتا ہے تاریک کے ساتھ ارم کی پرانی آشنائی ہے جب ہی تو اتنی بے تکلیفی سے ان کا ذکر کر رہی تھی یقینا یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن تاریک کے ساتھ جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی رامین کا ذہن پھر اس طرف نکل گیا تھا اسے عجیب عجیب سے وہم اور خدشے ستا رہے تھے پہلے ہی اس دن والے واقعے کے بعد اس نے خود کو مشکل سے مطمئن کیا تھا کہ آج پھر اس فون نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا رات میں کھانے کے بعد بیڈروم میں تاریک اپنی رائٹنگ ٹیبل پر موجود دفتری فائلیں کھولے بیٹھا تھا رامین بیٹ پر دراز کوئی فیشن میں ایکزین دیکھ رہی تھی قریب ہی عمر سو رہا تھا ارم کے فون کا اس نے تاریک کو نہیں بتایا تھا شاید اندر ایک رکابت کا جذبہ تھا فون کی گھنٹی بج اٹھی رات کے گیارہ بج رہی تھی رامین کی نگاہ وال کلاک پر گئی عمر کی نیند خراب نہ ہو جائے اس خیال پر تاریک نے پہلی گھنٹی پر ہی قریب پڑے فون کا رسیور اٹھا لیا تھا ہیلو تاریک احمد شاہ سپیکنگ اوہو تو یہ تم ہو کیسی ہو بھئی تاریک کے چہرے پر ایک دم شگفتگی چھا گئے ارے بابا نہ سلام نہ دعا تم نے تو لڑائی شروع کر دی تاریک کے چہرے پر بڑے خوبصورت مسکراہت آ گئی تھی لہجہ بے تکلف تھا ہاں یہ ارم ہی ہو سکتی ہے رامین کا شک یقین میں بدل گیا نہ جانے ارم نے کیا کہا تھا تاریک نے بے ساکتہ کہکہ لگاتے ہوئے رامین کو بغور دیکھا ضرور ارم نے فون کے بارے میں استفسار کیا ہے رامین کے دل میں چور تھا اسی لئے پہلا خیال یہی آیا تھا ہاں بھئی ایک ادت بیوی بھی رکھتا ہوں اور ماشاء اللہ سے ایک ویارے سے بیٹے کا باپ ہونے کا شرف بھی حاصل ہو گیا ہے وہ بے حد مگن انداز میں ارم کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا رامین پہلو بدل کر رہ گئی بھئی میری شادی پر تم ملک سے باہر تھی اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ تمہیں خبر نہ ہوئی بھئی تم نے پوچھا نہیں ہم نے بتایا نہیں خیر تم کیوں پریشان ہوتی ہو میرے یہاں ابھی تین کی اور گنچائش ہے تارک کا لہجہ بہت مانی خیز اور شرار تھی تھا رامین کے دل کو کچھ ہوا تھا تارک کو بڑے عرصے بعد اس نے اتنے اچھے موڑ میں دیکھا تھا اور اس کی بات پر دوسری طرف سے ارم نے نا جانے کیا کہا تھا تارک نے پھر بے ساختہ کہہ کہا لگایا تھا اچھا خود تمہاری طرف آنگا پھر تفصیل سے بات ہوگی باقی کی لڑائی بھی کر لینا اوکے خدا حافظ ارم کا شام میں فون آیا تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تارک اپنی فائلے بند کر کے اٹھ گیا اور بڑے سنجیدہ انداز میں اس سے استفسار کیا مجھے یاد نہیں رہا رامین نے میگزین سے نگاہیں اٹھا کر بڑے سپارٹ لہجے میں کہا لیکن آئندہ یاد رکھنا ارم کا فون آدھی رات کو بھی آئے تو مجھے بتا دینا تارک نے تنبیہ کے انداز میں کہا اور بڑی سرد نگاہوں سے رامین کو دیکھتے لائٹ آف کر کے نائٹ پل پروشن کر کے بیٹ پر لیٹ گیا پھر اکثر ارم کے فون تارک کے لیے آنے لگے ویسے وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی تارک اس سے باہر ہی ملتا تھا ارم کا فون آ جاتا تو تارک گھنٹوں باتیں کرتا کہہ کہہ لگاتا چھے چھاڑ بھی کرتا اور رامین یہ سب دیکھ دیکھ کر کرتی اور جلتی رہتی اور جب برداشت سے باہر ہو جاتا تو چھپ کر آنسو بھی بہا لیتی اس صبح تارک آفس گیا تو رامین اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی خان سام اور مازی کی موجودگی میں وہ خود بھی ان کے ساتھ لگی رہتی فارق تو جیسے اب اس سے بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا وہ کچن میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجھٹی آواز سن کر وہ لاؤنج میں آ گئی ہیلو اس نے فون اٹھایا تھا ہیلو رامین ارم بات کر رہی ہوں اسلام علیکم ارم نے بڑے خوشگوار انداز میں کہا تھا وہاں علیکم السلام رامین نے بمشکل اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے جواب دیا صبح صبح اس کے فون نے رامین کا موڑ خراب کر دیا تھا یہ ذرا فون تارک کو تو دیں وہ بڑے خوشگوار موڑ میں کہہ رہی تھی وہ تو آفس گئے رامین کو اس کا اندازے گفتگو بھی اچھا نہیں لگا تھا اچھا مجھے تو کہا تھا کہ چھٹی کرے گا اور میری طرف آوں گا اور آج بس آخری فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی ہی رو میں بولتی گئی آخری فیصلہ کیسا بھئی وہی شادی والا فیصلہ آپ کو تو بتایا ہوگا تارک نے ارم نے خود سے کیاس لگایا تھا اس کے اندازے کے مطابق رامین کو سب کچھ بتایا ہوگا لاہی خیاش شادی رامین کے دل کی دھڑکت بند ہونے لگی تھی بہت مشکل اس نے خود کو سنبھالا تھا ہاں رامین تارک کی نظر میں دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اب میرا دل نہیں مانتا ہے میرے بابا بھی تارک کی حمایت کر رہے ہیں میں تو بری فرسی ہوں خیار دعا کیجئے گا میرے حق میں باقی اصل بات تو تارک آپ کو بتا ہی چکا ہوگا اچھا پھر تارک کو اس کے آفس فون کرتی ہوں اوکے اللہ حافظ ارم نے اپنی بات ختم کر کے بڑے فریش انداز میں کہا تھا اور رامین فون کریڈل پر رکھتے ہی قریب پڑے سوفے پر ڈھائ گئی تھی کیا تارک کرم سے شادی کر رہے ہیں وہ نئے شک میں مبتلا ہو گئی نہیں نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے میں تارک کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی لیکن رامین تم ایسے ایک منع کسے کر سکتی ہو تم نے شادی کے بعد کون سا زب کون سی خوشی دی ہے ہر ہر قدم پر تو تم نے اپنی انہا کا پرچم لہرہ رکھا تھا یا اللہ اب کیا ہوگا رامین کو اپنا دماغ پھڑتا ہوا محسوس ہوا تھا وہ سارا دن اس نے روتے ہوئے گزارا عمر کی شوکیوں شرارتیں بھی اسے نہ بہلا سکی رو رو کر اس نے اپنا حشر خراب کر لیا تھا تارک کے آنے کا وقت تو ہو رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور باتروم میں گز گئی نہ ہاتھ ہو کر کپڑے تبدیل کیے کہ اس کی مجبوری تھی وہ تارک کے سامنے اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی تارک دوپہر میں نہیں آیا بلکہ شام پانچ بجے کے قریب آفیس سے لوٹا تھا جتنی دیر وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا رامین کو بات خدشوں نے گھیر رکھا تھا فریش ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا کھانا لاؤں آپ کے لئے کھانا میں کھا چکا ہوں چائے لے آؤ تارک نے ٹی وی پر چلتے پروگرام سے نگاہ اٹھا کر کہا پھر ایک دم وہ چونگ گیا رامین کی آنکھیں بہت سرخ اور سوجی سوجی محسوس ہوئیں وہ کچن میں جا چکی تھی لیکن تارک پلم بھر میں اس کا جائزہ لے چکا تھا تھوڑی در بعد وہ چائے لے کر آئی یہ تمہاری آنکھوں کو کیا تکلیف ہو گئی ہے چائے کا کب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بگور اس کی جانب دیکھا انداز سرسری تھا لیکن اندر سے بے چہن تھا انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ صاف صاف نہیں پوچھ سکتا تھا کہ روئی کیوں ہو کوئی تکلیف نہیں میری آنکھوں کو رامین گھبرا گئی تم کب سے میری اتنی خبر رکھنے لگے ہو تارک مجھے اب تو حسرت ہی رہ گئی کہ تم میرا خیار رکھو اکثر میں بہت سرخ دیکھتا ہوں تارک نے چائے کا کب ہونٹوں سے لگانے اس کی گھبراہت نوٹ کی تھی شاید آنکھیں خراب ہونے کی وبا پھیلی ہوئی ہے اصل میں وہ تارک کے دیکھنے پر گھبرا گئی تھی اور جواب نہ دے سکی آخر یہ وبا میرے گھر میں ہی کیوں پھیلی ہوئی ہے باہر تو مجھے کسی کی آنکھیں خراب نظر نہیں آئی تارک بھی چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے مو سے اپنی تکلیف بتائے آپ میرے لئے پریشان نہ ہو انتھی نہیں ہونے لگی میں بہت سخت جان ہوں رامین بہت افسردہ لہچے میں کہتی لاؤنج سے نکل گئی اس میں سکت نہ تھی تارک کے سوالوں کے جواب دینے کی رات کا کھانا کھانے کے بعد تارک رامین کو کافی بنانے کا کہہ کر عمر کو گود میں اٹھائے بیڈروم کی جانی بڑھ گیا رامین نے کھانا بھی برائے نام کھایا تھا اس کے حکم پر وہ کافی بنانے کیچن میں آگئی بیڈروم میں آئی دروازہ تھوڑا سا کھولا تھا تب ہی رامین کے قدم جیسے دروازے کے باہر ہی رک گئے تارک اندر فون پر ارم سے باتیں کر رہا تھا باہر کڑی رامین جیسے فوراں سمجھ گئی یہ بگور تارک کی باتیں سننے لگی تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ارم یہ نکاح ہے کوئی گناہ نہیں اور پھر میں ہوں نہ سب کچھ سنبھال لوں گا تارک بڑے نرم لہچے میں اسے تسلیہ دے رہا تھا اوہو پھر وہی بات کر رہی ہو میں آنٹی کو سنبھال لوں گا پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میری اور انکل کی حمایت تو تمہیں حاصل ہے بلکہ انکل تاہر تو بہت خوش ہیں بس بس میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا اور یہ ذہن نشین کر لو کہ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور گوھر سے سن لو کل تم نے دلہن بن کر تیار رہنا ہے پاگل لڑکی حوصلے سے یہ سب کچھ فیس کرو اچھا کل تک کے لئے خدا حافظ سارک نے خوشکوال لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا تھا فیلحال رامین میں بیڈروم میں جانے کی حمد نہ تھی وہ بمشکل خود کو وہاں سے گسیڑ دیوئی واپس کچھن میں آئی تھی سامنے ہی احمد دین کچھن کی صفائی میں مصروف تھا احمد دین یہ کافی اپنے صاحب کو بیڈروم میں دیاؤ کچھن میں خود سنبھال لوں گی پھر تم اپنے کارٹر میں چلے جانا رامین نے کافی کا مگ احمد دین کو دیتے ہوئے ہدایت دی وہ تو وہ مشکل خود کو سنبھال لے ہوئے تھی احمد دین کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تاریخ کل عرم سے نگاہ کر رہے ہیں یہ بات سوچ سوچ کر رامین کے آنسوں میں تیزی آتی جا رہی تھی وہ بیڈروم میں داخل ہوئی تو تاریخ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا صبح مجھے آفس نہیں جانا اٹھانا مت تاریخ نے رامین کو اطلاع دی اسے معلوم تھا کہ وہ جاگ رہی ہے ٹھیک ہے رامین نے ہنوز اسی طرح لیٹے ہوئے جواب دیا تھا لیکن دل میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی جو سارے وجود میں سرائیت کر گئی کچھ دیر بعد تاریخ کے پور سکون خرادوں کی آواز آنے لگی لیکن رامین پر تو کروٹ کروٹ نید حرام تھی آج کی رات تو اس پر قیامت کی رات تھی وہ ایک کشم کشم میں مبتلا تھی جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے وہ کافی دیر کشم کشم کے بعد ایک فیصلے پر پہنچ گئی ایک نظر تاریخ اور عمر پر ڈالی وہ بے خبر سو رہے تھے پھر بیٹ سے ادھر کر تاریخ کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف آگئے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی پین نکال کر اور لیٹر پیڈ نکال کر ٹیبل پر رکھا اف میرے خدا یہ یہ کیسا مقام میری زندگی میں آیا ہے رامین نے کلم لیٹر پیڈ پر چلانا چاہا لیکن ہاتھ کام گیا اور آنکھوں کی سطح بھی گیلی ہونے لگی لیکن پھر اس نے حمد کی اور کلم لیٹر پیڈ پر چلانا شروع کر دیا جس طرح اس کا کلم چگہ تھا اسی طرح آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے خط لکھنے کے بعد اس نے براؤن لفافے میں بند کیا اور دراز میں محفوظ جگہ پر رکھا اور لیم بند کیا اور بیٹ پر آ کر لیٹ گئے ساری رات اس کی جاگتی آنکھوں میں کٹی تھی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی عمر کو ہلکا پھلکا ناشتہ کرایا خود تو اس کا دل کسی بھی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا تاریک سو رہا تھا رامین نے اسے نہیں اٹھایا نو بجے کے قریب وہ خود ہی اٹھا رامین نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا دیا تھا وہ عمر کے ساتھ شرارتیں کرتا وہ ناشتہ کر رہا تھا اور رامین اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی دل میں دکھ کے عبال اٹھ رہے تھے لیکن لب سی رکھے تھے جو بویا تھا وہی تو کٹ رہی ہوں وہ سوچ کر رہ گئی ناشتہ کر کے وہ دوبارہ بیٹروم میں گھج گیا تقریبا آدھے گھنٹے بعد بلکل نئے براؤن سوٹ میں براؤن ٹائی لگائے بڑے نقصک سا تیار خوشبو بخیرتا وہ باہر نکلا تھا کتنا ڈائشنگ لگ رہا تھا رامین یکٹوک اسے دیکھے جا رہی تھی میں تو پہر میں نہیں آوں گا ایک ضروری کام ہے دیر بھی ہو سکتی ہے وہ رامین کے قریب آ کر سپارڈ لہجے میں گویا ہوا اچھا رامین کی اچھا ایک آہ کی صورت میں نکلی تھی اور اپنی مہویت پر شرمندہ ہو کر نگاہیں بھی جکا لی اسے آج یہ سب بہت شدت سے محسوس ہو رہا تھا لیکن فیلحال اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ رامین سے اس تفسار کرے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے رامین کی آنکھوں سے آسو پہ نکلے کچھ سوچ کر بیڈروم میں داخل ہوئی اپنے رات والے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنے اور عمر کے کپڑوں کا بیک تیار کیا اور عمر کے ساتھ لاؤنچ میں آگئی احمد دین کو آواز دے کر ٹیکسی لانے کو کہا اس نے اپنے پرس سے بند براؤن لفافہ نکال کر احمد دین کو دیا یہ لفافہ اپنے صاحب کو دے دینا یاد سے رامین نے اسے تاقید کرتے ہوئے کہا احمد دین نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیم میں رکھ لیا اسے اور عمر کو ٹیکسی میں بٹھا دیا ٹیکسی چلی تو وہ ڈرائیور کو اپنے میکی کا ایڈریس سمجھانے لگی ازر صاحب تو آج کل عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے گھر دونوں ملازموں کے سپورد تھا تاریخ آگات آٹھ بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تھا چاروں طرف خاموشی نے اس کا استقبال کیا احمد دین وہ لاؤنج میں کھڑا ہو کر آوازیں دینے لگا جی صاحب آپ کب ہے مجھے تو گاڑے کی بھی آواز نہیں ہے بیگم صاحبہ اور عمر کہاں ہیں تاریخ نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بیتابی سے پوچھا وہ جی بیگم صاحبہ کا مجھے تو نہیں معلوم کہاں گئی ہیں صبح آپ کے جانے کے بعد ہی گئی تھی اور جاتے وقت یہ لفافہ دے گئی تھی کہ صاحب کو یاد سے دے دینا لفافہ تھام کے تاریخ فوراً اپنے بیٹروم کی طرف بڑھا تھا تامین نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا عجیب طرح کے وسوسوں میں وہ بیٹروم میں داخل ہوا تھا ایک دم لفافہ پھاڑ کر خط نکالا اور کھول کر پڑھنے لگا اور پہلی ساتھر پڑھتے ہی تاریخ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا دیئر تاریخ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے دل کا حال آپ سے کیسے کہوں لیکن اب اس کے سوا کوئی حال بھی تو نہیں ہے وجہ سی بدنصیب لڑکی بھی شاید کوئی ہوگی مجھے آج آپ سے اعتراف کرنا ہے شاید اسے اعتراف کرنے میں مجھے بہت دیر ہو گئی ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں نہیں محبت نہیں میں تو آپ کے عشق میں پاگل ہو چکی ہوں ہاں تاریخ میں نادان تھی جو آپ کی محبت کو سمجھ نہ سکی میں اعتراف کرتی ہوں تاریخ کہ شادی سے پہلے اور بعد میں مجھے آپ سے کوئی لگاؤ کوئی انس نہیں تھا لیکن عمر نے آ کر میری زندگی بدل دی میں کہتی تھی نہ کہ مجھے آپ کی اولاد سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی یہ میری بھول تھی بھلا کوئی اپنی اولاد سے بھی نفرت کر سکتا ہے یہ تو مجھے اسے جنم دے کر معلوم ہوا جس دن عمر پیدا ہوا تھا اسی دن آپ کی محبت میرے دل میں بیدار ہوئی تھی میں نے عمر کو پیار کیا تو مجھے اس کے وجود میں سے آپ کی خوشور مہت میں حسوس ہوئی تھی سچ عمر نے مجھے آپ سے محبت کرنا سکھائے گئے آپ کی محبت تاریخ میری رگوں میں خون بن کر دور رہی ہے کئی بار سوچا کہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر دو لیکن پھر اس خوف سے چپ ہو جاتی کہ کہیں آپ ٹھکرا نہ دیں اپنی محبت کا اظہار کروں تو مشکل نہ کروں تو مشکل شاید میں اس کشم کشمے ہی اپنی زندگی گزار دیتی اور اظہار نہ کرتی لیکن تاریخ عورت مرد کا ہر ستم سہر سکتی ہے لیکن اپنے اوپر دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی ارم وہ ہستی ہے جس نے میرے اندر رکابت کا جذبہ بیدار کیا ہے آپ تو حیران ہوں گے کہ میں نے تو اسے دیکھا نہیں لیکن تاریخ میں نے اسے تقریباً دو ماہ قبل آپ کے ساتھ جیپ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر وہ گھر پر بھی فون کرنا لگی آپ کا اس سے حسس کر باتیں کرنا کہہ کے لگانا جیسے مجھے سب کچھ سمجھا گیا اور اب آپ اس سے شادی کر رہے ہیں میں آپ کو منع نہیں کروں گی اور میں حق بھی کیا رکھتی ہوں آپ کو منع کرنے کا میں نے ان دو سالوں میں کون سا سکھ کون سی خوشی دی آپ کو میں یہ گم بھی خوشی خوشی قبول کر لوں گی کیونکہ مجھ جیسی لڑکی کا آخر یہی انجام ہونا تھا آپ کی محبتیں آپ کی چاہتیں واقعی میرے نصیب میں نہیں تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے گھمایا ہے یہ سب کچھ اب مجھے کفارہ بھی تو تنہا دینا ہے قدم قدم پر میں نے آپ کی اناکوں ٹھیس پہنچائی آپ کی توہین کی ان باتوں پر اب میرا ضمیر ہر ہر لمحہ مجھے ملامت کرتا ہے تاریخ آپ تو بہت عالی ضرف شخص ہیں جو اب تک مجھے سی لڑکی سے نبھا کر رہے ہیں کئی بار سوچا کہ آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں لیکن یہ سب سوچ کر بھی شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ میں تو اب معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں آپ بے شک عرم سے شادی کر لیں لیکن مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا میں آپ کے نام پر بھی ساری زندگی گزار سکتی ہوں میں عرم کے ساتھ آپ کو اس گھر میں نہیں دیکھ سکتی اور عرم کو اس گھر میں رکھنے سے آپ کا منع نہیں کر سکتی اس لئے میں عمر کو لے کر ڈیڈی کے گھر جا رہی ہوں میں ڈیڈی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی بلکہ سب کچھ اپنے سر لے لوں گی آپ جب چاہیں عمر سے آ کر مل جائیے گا پلیز اس کو مجھ سے نہ چھینے گا میری دعا ہے کہ آپ عرم کے زندگی میں خوشیاں بھر دیں اف میرے خدا یہ یہ سب کیا ہے خط پڑھنے کے بعد تاریخ حیرت کے سمندر میں گوتا زن تھا کامین اور مجھ سے محبت اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا خط کی تحریر تو وجہ سے بار بار دیکھ رہا تھا لیکن تاریخ عمر شاہ یہ حقیقت ہے اس مندر میں خوشیوں کے در تم پر کھول دیئے ہیں اس کے جس بات میں عجیب سی حلچر مجی تھی وہ ایک دم بے قرار ہو اٹھا تھا سالم لڑکی تاریخ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے خط کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور پھر بے انتہا خوشی سے بیٹ پر دراز ہو گیا اس کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گھومنے لگے جب وہ عرم سے فون پر باتیں کرتا اور رامین کے انداز کیسے بتل جاتے پھر اس کی آنکھوں کا سرخ رہنا اور اس کا مرچھایا مرچھایا چہرہ اور پھر آج کل وہ کیسی اکھڑی اکھڑی اور بیزار سی رہنے لگی تھی تو یہ ایک قصہ تھا رامین جان عرم بیچاری تو مفتوں میں مارے گئی خیر تم نے مجھے اتنا ستایا اتنا دھرپایا تھوڑا سا تمہیں بھی تو ستایا جائے تاریخ کی تو وہ پہلی اور آخری چاہت تھی گو کہ اس کے رویے نے تاریخ کو دل برداشتہ کر دیا تھا اور اپنی محبت کو تاریخ نے جیسے دل کے خانوں میں بند کر دیا تھا لیکن وہ نفرت رامین سے آج تک باوجود کوشش کے نہ کر سکا تھا رامین اسے محبت کرتی ہے اسے حساس نے تاریخ کو جیسے سرشار کر دیا تھا عرم کا قصہ بھی کچھ ہوں تھا کہ تاریخ اور عرم دونوں سکول سے لے کر یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتے آئے تھے دونوں میں گہری دوستی تھی عرم تو اپنی ہر بات تاریخ سے ڈسکس کرتی تھی اس کے پیٹ میں کوئی بات حضم نہیں ہوتی تھی جب تک تاریخ کو نہ بتا دیتی ممی پاپا کی باتیں ان کی لڑائیاں تک تاریخ کو بتا دیتی ہے اس کے علاوہ اپنے کزن نوید اور اپنی محبت کی قصے بھی تاریخ کو سناتی عرم اور نوید ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یہ بات تاریخ کو عرم نے خود بتائی تھی تاریخ کو بھی ان دونوں کی جوڑی بہت پسند تھی نوید عرم کے تایا کا بیٹا تھا اور نوید کے والدین اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے نوید کو اس کے چچا یعنی عرم کے والد میں ہی پالا تھا عرم کی ممی بیٹی کا جھکا اور نوید کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے پاپا کا تعاون بھی عرم کو حاصل تھا لہٰذا سے پہلے کہ وہ باپ بیٹی کچھ کرتے عرم کی ممی نے اپنی سہیلی کی بیٹے شہریار سے اس کی نسبت تیع کر دی اور عرم کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت روئی تڑپی تاہیر صاحب اور تاریخ نے بھی عرم کی حمایت کی لیکن وہ نا ماننے والی خاتون تھی صبردستی اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتی ہوں عرم کی شادی صبردستی شہریار سے ہو گئی اور ایک ہفتہ بعد ہی وہ امریکہ چلی گئی شہریار کی سوسائٹی وہاں اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہوتی تھی عرم تو مارے گم کے حیران پریشان رہ گئی تھی اس کے ساتھ ایک قدم بھی نہ چل سکی جس کے نتیجے میں شہریار نے اسے طلاق کا توفہ دے دیا یوں وہ طلاق کا داغ لے کر پاکستان واپس آ گئی نوید اب بھی عرم سے شدید محبت کرتا تھا اس لئے ابھی تک شادی نہیں کی تھی عرم کو تو ایک چپ لگ گئی تھی بیٹی کی بربادی پر طاہر صاحب ٹوٹ کر رہ گئے تھے وہ تو اندازہ تو ماں کو بھی ہوا تھا لیکن اب وہ نئے سرے سے پھر عرم کے لئے رشتہ دیکھ رہی تھی نوید انہیں ابھی نظر میں نہیں آ رہا تھا ابھی وہ عرم کے رشتے کی تلاش میں ہی تھی کہ ان کی بہن نے عرم کا رشتہ مانگ لیا انہیں اور کیا چاہیے تھا فوراں حامی بھر لی لیکن اس پر عرم نے انکار کر دیا کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی ماں کو یہ جواب زد میں دیا تھا اسے یہ دکھ شدت سے ہوا تھا کہ ممی کو ابھی نوید نظر نہیں آ رہا تھا وہ طاہر صاحب کے سینے سے لگ کر بے حد روئی تھی تاریخ کو بھی جب یہ بات معلوم ہو گئی تھی طاہر صاحب بیٹی کے دل کی بات سمجھتے تھے انہوں نے نوید اور عرم کی شادی کا ذکر تاریخ سے کیا تو اس نے بھی رضا مندی کا اظہار کر دیا فوراں دونوں کی شادی کر دی جائے لیکن جب خبر عرم کی ممی کو ہوئی تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا لیکن اس بار طاہر صاحب نے بیوی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی لیکن عرم ماں کے انداز اور ان کی ارادہ سے بہت ڈر رہی تھی نوید سے محبت تو اسے آج بھی تھی لیکن طاہر صاحب اور تاریخ نے اسے سمجھایا اور پھر ایک دن خاموشی سے طاہر صاحب اور تاریخ نے نوید اور عرم کا نکاح کروا دیا اور اس کام سے عرم کی ممی بے خبرتی دونوں کا نکاح ہوتل میں ہوا تھا اور ادھر سے ہی نوید نے عرم کو اسلام آباد لے جانا تھا اس کی جاب ادھر ہی تھی آج دو دن ہو گئے ہیں مجھے ڈیڈی کی گھر آئے ہوئے لیکن تاریخ نے تو پلٹ کر خبر تک نہ لی خود تو کیا آنا ہے فون تک نہیں کیا فون کیا کریں گے اپنی نئی نویلی دلہن میں گم ہوں گے یہ باتیں سوچتے ہوئے رامین کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں عمر کے ساتھ وہ بیٹ پر درازی تبھی باہر کسی گاڑی کے حارم کی آواز سنائی دی اس نے وال کلا کی طرف دیکھا جو رات کے دس بجا رہا تھا چوکی دار اور دوسرے ملازموں کے کوارٹرز تو تھے گیٹ کھل گیا تھا اس وقت کون آ سکتا ہے رامین گیٹ کھلنے کی آواز پر اٹھ گئے آسوں سے بھرا چہرہ دپٹے کے پلو سے صاف کی اور بیٹ سے ادھر کے بیڈروم کے دروازے تک پہنچی تبھی دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتا وہ تارک بیڈروم میں داخل ہوا تھا دونوں کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا تارک آ آپ کو پیچھے پلٹتے وے مارے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی سفید کارٹن کی کلف شدہ شلوار سوٹ میں سیاہ چمچم کرتے پشاوری چپل پہنے خوشووں میں بسا وہ بہت ہنڈسم لگ رہا تھا رامین کو محسوس ہوا وہ بہت احتمام سے تیار ہو کر صرف اسے دکھانے ہی آیا ہے کیوں میں نہیں آسکتا تارک نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے لیکن رامین کی نگاہیں دروازے کے پیچھے تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ایرم اس کے پیچھے ہے تمہیں جس کا خوف ہے وہ نہیں آئی ہے تارک اس کے ہمائیاں اڑاتے چہرے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جی نہیں مجھے کسی کا خوف نہیں رامین کو اس کی بات بری طرح محسوس ہوئی تھی اگر خوف نہیں تھا تو اتنا لمبا چوڑا خط لکھ کر کیوں بھاگائیں وہاں رہ کر مقابلہ کرتیں تارک کا لہجہ بہت سپار تھا لیکن ہوتوں پر بڑی دل فریب مسکراہت تھی اگر آپ نے خط پڑھ لیا ہے تو میرے زخموں پر نمک مت چھڑ کے رامین نے بہت افسردہ لہجے میں کہتے روخ اس کی طرف کیا اس کی بھیگی بھیگی پل کے تارک کے جذبات میں ہلچل مچا گئیں گیا وقت واپس نہیں آتا رامین اب تو مجھے تمہاری بلکل بھی ضرورت نہیں تارک اس وقت بہت سنگ دل بنا ہوا تھا روکنے کی کوشش کی باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ نکلے تارک کی بات سن کر اس کا دل کٹ گیا تھا کیسا سنگ دل ہو گیا ہے کیا میرے لئے اس کی دل میں کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہا تارک بہت مشکل اس کی آنسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عمر کے پاس جا کر بیٹ پر ٹک گیا اور اسے پیار کرنے لگا چلو تیار ہو جاؤ گھر چلنے کو تارک نے عمر کو پیار کرنے کے بعد بہت سنجیدہ انداز میں اسے مخاطب کیا گھر تو میں نہیں جاؤں کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے بھی تمہیں لے جانے کا شوق نہیں لیکن یہ تو عرم کی خواہش ہے وہ تم سے اور عمر سے ملنا چاہتی ہے اور عرم کی خواہش مجھے بہت عزیز ہے تارک بھی اس کا ضبط آزما رہا تھا مجھے بھی اب کوئی خوش فہمی نہیں رہ گی رابین نے شکوہ بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو پھر بے جا زد کیوں کر رہی ہو چلو پھر میں تمہیں واپس بھی چھوڑ جاؤں گا میں اتنی عالی ظرف نہیں ہوں تارک کہ آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ سکوں آپ مجھے نہ لے جائیں تو بہتر ہے وہ ایک دم ہی حوصلہ ہار بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اتنے واضح انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی تارک کا جی چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر حقیقت آیاں کر دے لیکن ضبط کر گیا لیکن عیرم بہت عالی ظرف ہے وہ تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کو تیار ہے تارک قدم اٹھا تھا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا زرد ملگجے کپڑوں میں وہ تارک کو بہت بکری بکری دکھائی دے رہی تھی لیکن میں عیرم کے ساتھ ہنسی خوشی نہیں رہ سکتی وہ روتے روتے جیسے چٹک پڑی میں عمر کو لے جا رہا ہوں فوراں میرے پیچھے آ جاؤ تارک نے پلٹ کر سوئے وے عمر کو بازموں میں اٹھایا اور بیڈروم سے باہر نکل گیا لیکن رامین زد میں ادھر ہی بیٹھ گئی تارک گاڑی میں بیٹھ کر باہر سے ہارن پر ہارن دے رہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے دس سے مسنا ہوئی تارک دوبارہ بیڈروم میں داخل ہوا تم اچھی طرح جانتی ہو رامین کے تمہاری زد کبھی نہیں چلی اب اگر تم گھر کے ملازموں کو کوئی تماشا دکھانا چاہتی ہو تو میں یہ بھی گھر ڈالوں گا سبردستی کرنا مجھے آتی ہے شرافت سے میرے پیچھے آ جاؤ وہ غصے میں گھراتا ہوا بیڈروم سے نکل گیا رامین اس کی دھمگی پر بے بسی ہو کر اٹھی اور دپٹہ درست کرتی بیڈروم سے باہر نکل آئیں گیر سے باہر گاڑی میں تارک موجود تھا وہ چوکی دار سے کچھ کہتی ہوئی گاڑی کے قریب آ کر دھر سے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے فرانٹ سیٹ پر بیٹھ گئی عمر پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا گاڑی پورچ میں جا کر رکھی تارک نے نکل کر پچھلے دروازہ کھول کر عمر کو گھر میں اٹھایا اور رامین کو کچھ کہے بغیر اندر کی جانب بڑھ گیا چلو اندر آؤ یہ تمہیں ہی رم سے ملوان تارک بیڈروم سے نکل کر لاؤنج میں اسے بلانے آیا تھا اس کے ہر ہر انداز سے مسررت آمیز رنگ بکھر رہے تھے محترمہ خود یہاں نہیں آسکتی میں اسے ملنے جاؤں رامین جلتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی اندر جانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی ارے بھئی کیا سوچ رہی ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں ابھی واپس چھوڑ آؤں گا تارک بمشکل اپنے مسکراہت ہونٹوں میں دباتا اس کی غیر ہوتی حالت سے محضوظ ہوتا واپس بیٹروم کی طرف پلٹ کیا رامین دھردھر لرزتے دل کے ساتھ سوفے سے اٹھے اور اس کے پیچھے چل دی وہ بیٹروم میں داخل ہوا تھا رامین کی قدم پھر دروازے کے پاس رک گئے وہ عجیب تزبزب کا شکار ہو رہی تھی وہ ارم کہاں ہے اس نے استجاب بھرے انداز میں لڑکھڑاتی آواز میں پلٹ کر تارک سے استفسار کیا تارک نے بے ساکتہ کہکہ لگایا اور اس کے سامنے اپنے دورنوں بازو پھیلا دیئے اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت جذبات بکھر گئے تھے رامین کے لئے اب اس کا یہ انداز بالکل نئے تھے اس نے گھبرا کر اپنی آنکھوں کو بار بار جھپکایا تھا لیکن یہ خواب تو نہیں یہ حقیقت تھی وہ بازو پھیلائے ہونٹوں پر مسکراہت چھپائے اسے دیکھ رہا تھا رامین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا اسے اپنا دماغ ماؤف ہوتا محسوس ہوا رامین کے ہونٹوں سے آہ نکلی تھی وہ جیسے اپنے ہواسوں میں آ چکی تھی بڑی سخت جان ہو تارک موت نہیں آتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیا کہہ رہی ہو رامین اس کی بات سنکر تارک کے دل کو کچھ ہوا تھا اس نے بے ساکتہ رامین کو باہوں میں سمیٹ لی اور رامین تو کسی سہارے کی منتظیر تھی اس کے لمس اس کے وجود کی پناہ کے لیے ترس رہی تھی اور اب جو وہ تارک کے سینے میں مو چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اسے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا اسے چھپ کرانے کی تارک نے کوشش کی میری جان تارک پلیز بس آپ مجھے ماف کر دیں آنسوں اور سسکیوں کے درمیان پر مشکل وہ بول پائی تھی پاگل لڑکی میں نے خط پڑتے ہی تمہیں ماف کر دیا تھا تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو کہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو تارک بڑی محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا آنسوں سے ترچہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھایا تھا تو پھر آپ نے ارم سے شادی کیوں کی ہے رامین نے درد بھرے انداز میں شکوا کیا اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ارم سے شادی نہیں کیا اور تم شدید غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو یعنی اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی بری طرح بھز گئی ہو تارک اس کے آنسوں اپنی پوروں سے صاف کرتے بڑے نرم لہجے میں گویا ہوا کیا رامین جیسے مارے حیرت کے دنگ رہ گئی تھی ہاں جانم تم شدید غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو پھر تارک نے آہستہ اسے اپنا تعلق اور ارم اور نوید کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی اوہ شکر ہے خدایا رامین کی زبان سے بے ساکتہ یہ الفاظ نکلے تھے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسوں آ گئے تھے اب یہ آنسوں نہیں آنے چاہیے تارک نے ایک بار پھر اپنے اگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسوں صاف کیے تارک یہ میری خوش پختی ہے آپ کتنے اچھے ہیں خون تو اس سے پہلے ہم خراب تھے شریر مسکراہ ٹھونٹوں میں دباتے ہوئے تارک نے اسے چھیڑا تھا یوں شرمندہ نہ کیجئے تارک میں نادان تھی آپ کی وفاؤں نے تو مجھے خرید لیا ہے رامین نے نادم ہو کر تارک کے شانے پر سر ٹکا دیا تھا اس کی آنسوں اب خوشک ہو گئے تھے اور جانم ہمارا یمیلن عمر کے بغیر ادھورہ ہے تارک نے خوبصورت جذبات سے بھرپور نگاہ رامین پر ڈالتے ہوئے عمر کو جگانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا آرے ریس ہونے دیوں سے اگر اٹھ گیا تو ساری رات تنگ کرے گا رامین نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا تو پھر کیا ہوا اپنے بابا ماما کے ساتھ وہ بھی رتجتہ منائے گا تارک نے مانے خیزبات کہتے شوخ نگاہوں سمیت اس کا نازک ہاتھ اپنی گریفت میں لے لیا تھا جی اس کی بات پر رامین یوں گھبرائی جیسے اول روز کی دلہن ہو مارے حیاء کے چہرہ جیسے سرخ ہو گیا تھا جی تارک نے شرارت سے اس کی نقل اتاری اس لمحے وہ تارک کو اتنی پیاری لگی کہ وہ عمر کو جگانا بھول چکا تھا اور بے ساختہ اس پر جھک کر اپنی محبتوں کے پھول کھلاتا چلا گیا اور رامین کو یوں محسوس ہوا جیسے آج وہ تپتے ہوئے سہرہ سے نکل کر بہاروں کے گلستان میں آگئی ہو ختم جورجی تو کہانی یہیں ختم ہوئی اور مجھے کہانی کے دوران کافی سے زیادہ غصہ غصہ آتا رہا مجھے اور یقیناً بہت ساری لسنرز کو بھی شاید آ جائے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اپنی پنی چوائیس ہوتی ہے لیکن مجھے تارک کا قدار بلکل بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس نے بہت زیادتی کی رامین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا رائٹر کیا دکھانا چاہ رہی تھی مجھے نہیں معلوم لیکن رائٹر کی مسلسل کوشش یہ تھی کہ رامین کو قصور وار دکھایا جائے تارک کو بے گناہ ثابت کیا جائے تو جناب یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتا ہے تارک نے اسے پسند کیا ٹھیک ہے رامین نے انکار کر دیا یہ اس کی پسند اور اس کا حق ہے اس کی زندگی تھی اور والد نے بھی اسے ایموشنل بلیک میل کیا اور بیٹیاں ایس لیوشل ہمیشہ مشرقی بیٹیاں خاص طور پر بلیک میل ہو جاتی ہیں جس باتی طور پر تو رامین بھی ہو گئی چلے وہ یہاں تک ٹھیک تھا وہ زد میں آیا اس نے شادی کر کے چھوڑی لیکن شادی کے بعد کا اس کا رویہ بلکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا وہ ایک شدید جاہل قسم کے انسان کا رویہ تھا بلکل امیچور رویہ تھا بلکل بھی اچھا طریقہ نہیں تھا دو سال تک مسلسل ایک عورت کو ٹارچر کرنا ایک عورت جو کہ کمزور ہے جو آپ کی دسترس میں آ چکی ہے اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرنا بلکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا یہ ایک ذہنی دور پر وہ ابنارمل انسان کی نشانی ہے میں اسے کسی طرح بھی اچھا نہیں سمجھتی اس میں بہت بہت زیادہ تکلیف تھی رامین کو اور یہ ایک بلکل بھی اچھی کہانی نہیں تھی ہاں ایک ہمارے معاشرے کے جو ایک بھیانک تصویر ہے وہ کہا جا سکتا ہے یقینی طور پر کہ ایسا اکثر جگہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی انا اپنی زب میں آ کر ایک عورت کو جیت لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں اس کو ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی تو اس کا رامین کے ساتھ جو بھی رویہ راہ شادی کے بعد وہ میرے لیے کافی جو ہے وہ شاکن تھا محبت کرنے والے جو ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے انا میں آ جانا زب میں آ جانا ایک وقتی کہانی ہوتی ہے ایک وقتی بات ہوتی ہے جہاں محبت ہو وہاں پھر اگلے بندے کی تکلیف کا بھی احساس کیا جاتا ہے اور ایسا جو ہے وہ تارک نے بالکل بھی نہیں کیا اتنا زیادہ بدلہ لینا اپنی انا میں آ کر تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے مجھے جو ہے وہ کہانی اچھی نہیں لگی خیر کوئی بات نہیں کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رویہ یہ سلوک جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے البتہ رائٹر نے جو ہے وہ رامین کو قصوروار اور اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو یہ بالکل بھی پوائنٹ مجھے اچھا نہیں لگا باقی کہانی دلچسپ تھی اور کافی ڈسٹربن تھی انشاءاللہ بہت جل جو ہے آپ سب کی فرمائشی لسٹ میں سے کوئی کہانی لے کر حاضر ہوں گی اور ریڈ روز آپ نے جس کہانی کی فرمائش کی ہوئی ہے اس کے لئے میں نے رائٹر کو میسج کیا ہے اگر ان کی طرف سے پرمیشن مل گئی تو میں ضرور وہ کہانی شیئر کر دوں گی دیکھیں جس رائٹر کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کا افیشل پیج ہے یا یہ کہانی فیس بک پر ہی شیئر کی گئی ہے آن لائن تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رائٹر سے پرمیشن لوں ہاں البتہ ہر رائٹر سے پرمیشن لینا میرے لئے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعی یہ اوریجنل رائٹر کا ہی پیج ہے اور وہ خود ہی بینج کر رہی ہیں یا نہیں جو ریگولرلی اس پر کہانیاں اپلوڈ ہوتی ہیں تو ان سے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رائٹر کا اپنا پیج ہے جو ریسنٹ کہانی چل رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی دوسری کہانیاں ایسے ہی اپلوڈ کرتا ہو کوئی اور تو اسے آئیڈیا نہیں ہوتا ایک نام سے بہت ساری آئیڈیز ہوتی ہیں رائٹر کے فینس بھی جو ہے وہ بھی آئیڈیز بنا لیتے ہیں پیج بنا لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ واقعی رائٹر کا پیج ہے یا کہ کسی اور کی آئیڈی ہے لیکن بہرحال جو مجھے لگے کہ واقعی رائٹر کی اپنی ذاتی آئیڈی ہے یا ان کا اپنا پرسنل پیج ہے جسے وہ ریگلر بیسس پر اپ ڈیٹ کرتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ رائٹر سے پرمیشن لے لوں جو آن لائن لکھنے والی رائٹرز ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ پابندی بھی ہوتی ہے کہانیاں شیئر کرنے پر تو اس وجہ سے جو ہے میں نہیں چاہتی کہ ایسا کوئی ایشو مجھے یا چینل کو فیس کرنا پڑے انشاءاللہ جلد میں یہ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنا خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ